دو تین شیر ناتھ پاک کے پیش کروں گا حضر کرتا ہوں کہ ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا یعنی سلی علیہ سے کہہ دوں گا یعنی سلی علیہ سے کہہ دوں گا مان جا دیکھ گردش دو را ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا سبحان اللہ جزائے اللہ مطلعہ حاضر کر رہا ہوں یہاں کا جینا تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے یہاں کا جینا بھی بے بسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے بلال اور روزے پہ اب تو آقا یہ زندگی کوئی زندگی ہے یہاں کا جینا تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے حاضر کر رہا ہوں اسی سکون کے ساتھ سن لیں حالانکہ یہ مشاعرہ بہاریہ مشاعرہ ہے دار السلام وہی دار السلام ہے جہاں بہت اچھا نہ آتی ہے مشاعرہ بھی سنا جاتا ہے حاضر کر رہا ہوں یہاں کا جینا تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی میں دھاگے پر رولیا کرتی تھی سبحان اللہ اس مضمون کو اس طالبین نے اس شہر میں زم کرنے کی کوشش کی ہے حاضر کرتا ہوں ارشاد یہاں کا جینا تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے وہ جس کے چہرے کی روشنی میں حضور بی بی جی آئے شانے وہ جس کے چہرے کی روشنی میں حضور بی بی جی آئے شانے پی رولیے دھاگے سوئیوں میں وہ نوری نوری میرا نبی ہے یہاں کا جینا تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے بلال اور روزے پہ اب تو آقا یہ زندگی کوئی زندگی ہے یہاں کا جینا جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 زیادہ ٹونکی صاحب کے بعد میں ندیم شاد جو دیوبند کے بہت خوبصورت لبولیجے کے شاعر ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور دو تین چھیر نات پاک کے ان کا لہجہ بھی دیکھیں یہ تو غزل کا خوبصورت لہجہ ہے لیکن یہی خوبصورت لہجہ جب نات کی روشنی میں ڈھلتا ہے تو اس کی تابانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ندیم شاد اسلام علیکم بہت شکریہ ہے سردار بھائی اس محبت کے لیے کہ نات پڑھنے میں میرا بھی حصہ رہا ایک مطلع دو شعر سن لیجئے پھر ایک مطلع دو شعر ترنم سے آپ کو سنا ہوں ایک مطلع یوں عرض ہے صاحب کے حاضر کرتا ہوں سنیے نات نبی کے شوق کو اس دل میں نات نبی کے شوق کو خیر ذہن سے صلیب ہو گیا تو میں ترنم سے ہی دو تین شعر آپ کو سنا خیر شاہد ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی اطاعت رسول کی جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی اور شیر سنیے صاحب جی ارشاد اور شیر اگر آپ تک پہنچے اچھا لگے تو دل آپ بھی شرکت کیجئے مشاعرہ بس یہی سے شروع ہو جانا چاہیے بطور خاص حاضر کرتا ہوں سنیے بھائی حاضر کرتا ہوں آپ لوگ بھی شریعے اطاعت رسول کی تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی کھولوں گا پھر کبھی تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی دو زک کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے دو زک کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے دو زک کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی محبت رسول کی جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی تا عمر ایسی آنکھ کو بوسے کروں نہ دی بوسے کروں نہ دی تا عمر ایسی آنکھ کو بوسے کروں نہ دی جس آنکھ کو ہوئی ہو زیارت رسول کی زیارت رسول کی ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی شکر عزیز آن محترم ماشاءاللہ مشاہرے کی فضاء کافی مقدس متبرک اور نورانی ہو گئی ہے اب آئیے ہم شائری کا وہ سندل مہکاتے ہیں جس کے لئے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں چشتی نے جس زمی پر پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشتِ عرب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان جنت نشان کی آزادی کے پچھترویں جسن کے اس پرمسترد موقع پر دیارِ محبت شہرِ نگارہ حیدرباد لکن کی سرزمین پر داروستلام کے پرشکوہ میدان میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اعتمام اس عظیم الشان کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لائے گیا ہے جس میں ملک کے کونے کونے سے عالمگیر شہرت کے حامل انقلابی لب و لہجے کے شاعروں کا مدو کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقیبِ ملت بیرستر اسدودی نویسی صاحب کی نگرانی میں پچھلے دو ہفتوں سے ہیدرباد میں جشنِ آزادی تقاریب کا سلسلہ چل رہا ہے تیس جولائی کو سالہ رے ملت آڈیٹوریم میں کل ہند سمینار ملقید ہوا تھا جس میں ملک بھر کے دانشوروں نے اپنے بیش قیمت مقالے پیش کیے تھے اور کل سالہ رے ملت گراؤنڈ ٹولی چوکی ہیدرباد میں جلسہ عام منعقید کیا گیا تھا آج کا یہ تاریخ ساس مشاعرہ ان تقاریب کا بامِ اروج ہے میں تمام مہمان شورہ اکرام تمام میزوان شورہ اکرام اور تمام معزز حاضری نے یہ مشاعرہ کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایک موضوعاتی مشاعرہ ہے یہ بات سبھی جانتے ہیں جدو جہدِ آزادی میں مسلمانوں نے ہراول دستے کا رول ادا کیا تھا جب مسلمان مجاہدینِ آزادی کی بات ہوتی ہے تو تصور میں کئی نورانی چہرے اُبھر آتے ہیں نواب سراج الدولہ شیرِ محسور ٹیپو سلطان حضرت شاہ ولیاللہ محدثِ دہلوی شہینشاہ زفر اللہمہ فضلِ حق خیرابادی سے لے کر شہیر اشواق اللہ خان تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام ذہن میں جل ملانے لگتے ہیں اور جب بات مسلمان رہنماؤں کی آتی ہے تب بھی کئی نورانی چہرے تصور میں اُبھر آتے ہیں خاص طور سے مولانا آزاد کی یاد آ جاتی ہے جن کی ذہانت فتانت فساحت بلاغت اپنی مثال آپ تھی لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مولانا آزاد آج کی متعصب لیڈرشپ اور چرب زبان میڈیا کے روبرو ہوتے تو خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج سیاسی نقار خانے میں جہاں بہت سے توتی بولتے ہیں وہاں ایک گرجنے والا شیر مظلوموں کی آواز بن کر دھارتا ہے اس شخصیت کا نام بیرستر صدق جنویسی ہے آپ تعلیم بجا سکتے ہیں کنجوسی مت کیجئے بہت شکریہ دیکھئے مولانا آزاد اپنے دور میں صحیح تھے سانارے ملت اپنے دور میں صحیح تھے اور ہمارے دور میں جو صحیح ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کبھی سنگے میل بن کر کبھی شم میں راہ بن کر نئے راستے دکھائے نئی منزلیں سجھائے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ محبانِ قوم کا قافلہ ہے یہ نقیبِ ملت کا قافلہ ہے یہ حبیبِ ملت کا قافلہ ہے یہ سالارِ ملت کا قافلہ ہے اور شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا چلیے فضا تیار ہو گئی ہے شاعری کا سندل مہگ گیا ہے اب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ہمارے میزبان شاعروں کے قافلے سے ایک ایسے شاعر کو آواز دی جائے جو اپنے میٹھے میٹھے لہجے کی وجہ سے اپنی خوبصورت شاعری کی وجہ سے اپنے شیرین ترنم کی وجہ سے آپ کے دلوں میں اپنا مکان رکھتا ہے آپ کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں میری مراد ڈاکٹر طیب پاشا قادری سے ہے میں بلی محبت کے ساتھ انہیں دعوتیں سخن دے رہا ہوں کہ آئیں اور اس جشن آزادی کے مشاعرے کا آغاز فرمائیں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری سلام علیکم محضرت سامین شورا اکرام سب سے پہلے میں ہم تمام کو ہندوستان کی آزادی کے پچھتت سال کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصرے پیش کراؤں سمات ہماری گا ارشاد ہندو کا وطن ہے نہ مسلمہ کا وطن ہے ہندو کا وطن ہے نہ مسلمہ کا وطن ہے یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے ہندو کا وطن ہے نہ مسلمہ کا وطن ہے یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے ہم نے ہی سلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو ہم نے اس علیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو ہم نے اس علیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چم ہے ایک بطلہ دوشیر سمت رمائے گا کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے کبھی محنت کا سلہ اپنی نہ پایا ہم نے کبھی محنت کا سلہ اپنی نہ پایا ہم نے چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے کبھی محنت کا صلح اپنی ناپائی کھاؤ اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے اور یہ شعر بطور خاص سمات رمیگا اے وطن صرف تیری عابرو رکھنے کے لیے اے وطن صرف تیری عابرو رکھنے کے لیے خون خسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے کیا کہنے خون خسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے اے وطن صرف تیری عابرو رکھنے کے لیے خون خسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے ایک مطلع دو شعر کیونکہ حضرات ہم ہندوستان کی آزادی کا جشم نہ رہے ہیں لیکن حالات کچھ اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ شورہ کی ذمہ داری ہے کہ ان پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں چند شعر پیش کر کے میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں سمات رہا ہوں محترم احمد پاشا خادی صاحب موجود ہیں ظالموں سے کہے دینا انقلاب آئے گا ظالموں سے کہے دینا انقلاب آئے گا ہوگا ان کا سر نیچا انقلاب آئے گا ہوگا ان کا سر نیچا انقلاب آئے گا شہر اگر پسند آئے تو دعاو سے نمازی گا ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے ہم کو بے وطن کرنے ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے دربدر وہ خود ہوگا انقلاب آئے گا دربدر وہ خود ہوگا انقلاب آئے گا صرف ایک فرخے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو صرف ایک فرخے سے صرف ایک فرخے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو کفر تیرا ٹوٹے گا انقلاب آئے گا کفر تیرا ٹوٹے گا اور یہ شیئر بہت ہو رہے تھا میں سمات کریں تیری گردے پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی تیری گردے پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی یہ یقین کھیل یہ ہے دو دن کا انقلاب آئے گا کھیل ہے یہ دو دن کا انقلاب آئے گا ظالموں سے کہے دینا ایک نظم کے چند بند میں پیش کریں برشاہ برشاہ سمات فرمازدہ سلام کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا ہم خوشیوں کی شہنائی سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی کیسے بجائیں ہم خوشیوں کی شہنائی روز لیا ہے دام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا بلڈوزر جنگل کا اب خانون ہوا جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا بلڈوزر جنگل کا اب خانون ہوا جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا بلڈوزر جنگل کا اب خانون ہوا راون بھی حرام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا بلڈوزر جنگل کا اب خانون ہوا جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا بلڈوزر جنگل کا اب خانون ہوا راون بھی حرام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا جتنے اونچے عہدوں پر مامور ہیں دانستہ وہ اخل سے سب مجبور ہیں اُلٹا ہے ہر کام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا اور مخت سے پہلے آخری بند سماتھ فرمے گا سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی ہونے لگا نیلام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا اور مختے کا بند سماتھ کریں ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی ہے یہ غلط اختام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا بتا رہی ہیں آپ کی پسندیدگی بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر تیہ پاشا قادری نے کس کامیابی کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا جب وہ پڑھ رہے تھے مجھے والی آسی کا شریعہ دا رہا تھا کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاکِ وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا اے خاکِ وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا میں ڈاکٹر تیہ پاشا صاحب مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ میزبان شاعر کے بعد ایک مہمان شاعر جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں نوجوان شاعر نیا لہجہ نئے تیور نئی آواز جناب حسین حیدری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں جلالِ آتشِ برقو صاحب پیدا کر عجل بھی کام پوٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر حسین حیدری زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو بہت شکریہ اپنے بہت شکریہ اور میں آزادی کے اس پچھتر سال کی جو اوکیزن پہ ہم نے جو ابھی مشاعرہ کیا ہے اس کے لیے میں کچھ جو نظمیں پڑھنے والا ہوں تو جو پہلی نظم میں پڑھنے والا ہوں وہ اس نیتا کے اوپر ہے جو ہنسا کی باتیں کرتا ہے مارکاٹ کی باتیں کرتا ہے مگر چپ چاپ اہنسا کے پردے میں چھپ کر تو اس نیتا کو میں نے جو تشبیح دی ہے اس نیتا کا جو میں نے نام رکھا ہے وہی نظم کا انوان بھی ہے اور وہ ہے چھپ کلی ہے نظم کا انوان ہے چھپ کلی بڑا دلچسپ انوان ہے بھر خا کی رنگ دیواروں پر لٹکتی گاندھی جی کی بڑی سی فوٹو کے پیچھے سے دوپہری میں ایک لمبی بھوری سی چھپ کلی نکلتی ہے خا کی رنگ دیواروں پر لٹکتی گاندھی جی کی بڑی سی فوٹو کے پیچھے سے دوپہری میں ایک لمبی بھوری سی چھپ کلی نکلتی ہے رینگ کر خموشی سے ارد گرد فوٹو کے گشت یہ لگاتی ہے اور جیسے ہی کوئی کیٹ پتنگ آڑ کر پاس سے گزرتا ہے دھرد بوچ لیتی ہے پنکھ نوچ دیتی ہے ماس چوا جاتی ہے زندہ نگل جاتی ہے پھر بڑے سلیکے سے جیسے کچھ ہوا نہ ہو کوئی بھی مرا نہ ہو رینگتی ہوئی واپس گاندھی جی کی فوٹو کے پیچھے لوٹ جاتی ہے واہ 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 جو دوسری نظم ہے وہ میں نے کچھ سال پہلے کہی تھی اور وہ اسی بات پر ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ بہت طرح کا موجود ہے اور اسے ایک نظر سے دیکھنا ممکن نہیں ہے تمام شکلیں ہیں تمام رنگ ہیں تمام روایتیں ہیں تو اس موضوع پر میں نے ایک نظم کہی تھی اس نظم کا عنوان ہے ہندوستانی مسلمان سڑک سگرٹ پیتے وقت جو عزاز سنائی تھی مجھ کو تو یاد آیا کہ وقت ہے کیا اور بعد ذہن میں یہ آئی میں کیسا مسلمہ ہوں بھائی میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں میں کھوجا ہوں یا بہری ہوں میں گاؤں سے ہوں یا شہری ہوں میں باغی ہوں یا صوفی ہوں میں قومی ہوں یا ڈھونگی ہوں میں کیسا مسلمہ ہوں بھائی میں سجدہ کرنے والا ہوں یا جھڑکا کھانے والا ہوں میں ٹوپی پہن کے پھڑتا ہوں یا داڑھی اڑا کے رہتا ہوں میں آیت قول سے پڑھتا ہوں یا فلم ہی گانے رمتا ہوں میں اللہ اللہ کرتا ہوں یا شیخوں سے لڑ پڑتا ہوں میں کیسا مسلمہ ہوں بھائی میں ہندوستانی مسلمہ ہوں دککن سے ہوں یوپی سے ہوں بھوپال سے ہوں دلی سے ہوں بنگال سے ہوں گجرات سے ہوں ہر اوچھی نیچی جات سے ہوں میں ہی ہوں جولاہا موچی بھی میں ڈاکٹر بھی ہوں درجی بھی مجھ میں گیتا کا سار بھی ہے ایک اردو کا اخبار بھی ہے میرا ایک مہینہ رمضان بھی ہے میں نے کیا تو گنگا سنان بھی ہے اپنے ہی طور سے جیتا ہوں ایک دو سگرٹ بھی پیتا ہوں کوئی نیتا میری نس نس میں نہیں میں کسی پارٹی کے بس میں نہیں میں ہندوستانی مسلمہ ہوں خونی دروازہ مجھ میں ہے ایک بھول بھلیہ مجھ میں ہے میں بابری کا ایک گمد ہوں میں شہر کے بیچ میں سرحد ہوں جھگیوں میں پلتی غربت میں مدرسوں میں ٹوٹی سی چھٹ میں دنگوں میں بھڑکتا شولا میں کرتے پر خون کا دھبا میں میں ہندوستانی مسلمہ ہوں مندر کی چوکھٹ میری ہے مسجد کے قبلے میرے ہیں گردوارے کے دربار میرے یہشو کے گرجے میرے ہیں سو میں سے چودہ ہوں لیکن چودہ یہ کم نہیں پڑتے ہیں میں پورے سو میں بستا ہوں پورے سو مجھ میں بستے ہیں مجھے ایک نظر سے دیکھ نہ تو میرے ایک نہیں سو چہرے ہیں سو رنگ کہیں کردار میرے سو کلم سے لکھی کہانی ہوں میں جتنا مسلمہ ہوں بھائی میں اتنا ہندوستانی ہوں میں ہندوستانی مسلمہ ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے نظم یہ تھی اور ایک نظم میں نے دو ہزار بیس میں لکھی تھی دلی میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس کے بعد تو کئی لوگ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں طرف کے لوگ ذمہ دار ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دونوں طرف کی بات اکثر دوگلے لوگ تب کرتے ہیں جب الزام کو برابر باتنا ہو جہاں الزام برابر نہیں باتا جا سکتا کیونکہ مارنے والا مرنے والا صاحب صاحب دکھائی دے رہا ہے ایسے میں دونوں طرف کی بات کرنا ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جو یہ دونوں طرفوں کی بات کرتے ہیں جو یہ کئی بار بے وجہ کا سنٹریسٹ وہ کرتے ہیں اس پر میں نے ان لوگوں کو میں نے ایک نام دیا دوگلے جی اس نظم کا عنوان ہے دوگلے دوگلے کہ جب کئی بار جیسے محبت کی بات کی جاتی جب انصاف مانگا جانا چاہیے اور جو محبت باٹنے کی مطلب دوگلائی کرتے ہیں اس کو اوپر نظم ہے کہ اس نظم کا عنوان ہے دوگلے کہ یہ داستانوں کو بننے والے یہ داستانوں کو بننے والے یہ ایک رستہ نہ چننے والے یہ دونوں طرفوں کی کہنے والے یہ بیچ میں جا کے رہنے والے تمام دنیا کے سامنے اب سبق محبت کا دے رہے ہیں یہ داستانوں کو بننے والے یہ ایک رستہ نہ چننے والے یہ دونوں طرفوں کی کہنے والے یہ بیچ میں جا کے رہنے والے تمام دنیا کے سامنے اب سبق محبت کا دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ ہو گیا ہے سو بھول جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ ہو گیا ہے سو بھول جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دکانیں جو دل جلے ہیں وہ بھول جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں گھس کر ستم جڑھائے وہ بھول جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قاتل اب ان کے ناموں کو بھول جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفن کر آؤ ساری لاشوں کو خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دبا دو تمام چیخوں کو خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سڑک پر اترنا راتوں کو خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے جاؤ امن کی باتوں کو خاموشی سے یہ دکھ پہ میرے نہ رونے والے یہ وقت پڑھنے پہ کھونے والے یہ مسکرہ کے مکرنے والے یہ خوف خاکھا کے مرنے والے تمام دنیا کے سامنے جو سبق محبت کا دے رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یارو یہ دوگلے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کے جو ظلم ہے وہ نہ ہم گنائے یہ چاہتے ہیں ہر ایک الزام کو برابر ہی باتا جائے یہ چاہتے ہیں تباہی اوپر سوال کوئی بھی نہ اٹھائے یہ چاہتے ہیں اداسی اوپر زیادہ ماتم بھی نہ منائے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دامن پہ خون کے داغ لگنا جائیں یہ چاہتے ہیں کہ ذکر انصاف کا کہیں پر نہ ہوں پنے پائے پرانی چالا کی ہے یہ ان کی یہ کس سے ہم پہلے سن چکے ہیں رفا دفا کر رہے جو مسئلہ یہ شرم اور ڈر سے بھر گئے ہیں کھڑے تھے قاتل کا ساتھ دینے یہ بات اب یہ بھی جانتے ہیں لہو کی سنوائی ہونا جائے سو ہاتھ پہلے ہی دھو رہے ہیں یہ اب جو بدنام ہو رہے ہیں یہ اب جو تاریخ میں لٹ رہے ہیں یہ آپ عزت ہی کھو چکے ہیں یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یہ دوگلے ہیں یہ دوگلے ہیں یہ دوگلے ہیں یہ دوگلے ہیں یہ بڑی تلخ نظمتی میں معافی چاہوں گا مگر وہ دور تلخ تھا اس وقت مزاج تلخ تھا تو تلخ نظمتی یہ تو میں ایک تھوڑی سی کم تلخ ایک غزل سے ختم کرتا ہوں تو یہ جب ہم سی این آر سی کی پروٹسٹ میں جایا کرتے تھے تو راتوں کو بیٹھا کرتے تھے اور تو اس دوران راتوں کو جاگنا تو خیر ہماری عادت میں شمار ہو گیا تھا تو اس دور میں یہ ایک غزل لکھی تھی مطلب سی این آر سی کی دوران کی دہشت کا سایا پھیلنا ہے سوئیے گا مت واہ دہشت کا سایا پھیلنا ہے سوئیے گا مت اب پوری راج جاگنا ہے سوئیے گا مت کیا کہنے دہشت کا سایا پھیلنا ہے سوئیے گا مت اب پوری راج جاگنا ہے سوئیے گا مت وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں ان کا نشاہ اتارنا ہے سوئیے گا مت جو ڈر کے بھاگتے ہیں ہمارے سوال سے ان سے جواب مانگنا ہے سوئیے گا مت جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے کتنا ضروری جاگنا ہے سوئیے گا مت جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے کتنا ضروری جاگنا ہے سوئیے گا مت پھیلا رہی ہے زہر جو اپنے سماج میں پھیلا رہی ہے زہر جو اپنے سماج میں اس سوچ کو کھنگالنا ہے سوئیے گا مت امید گر کے تیرگی میں چھٹ پٹائے گی امید گر کے تیرگی میں چھٹ پٹائے گی امید کو سمحالنا ہے سوئیے گا مت ہم پر یہ فرض ہے سو نبھائیں گے اسے ہم ہم پر یہ فرض ہے سو نبھائیں گے اسے ہم اس ملک کو سوارنا ہے سوئیے گا مت بہت شکری یہ تھے حسین حیدری صاحب بہت ہی پورا سر انداز میں اپنا کلام پیش کر دیتے دیکھئے آپ کا شاعر کیا کہتا ہے نظر رکھنا بھی مشکل ہے خبر رکھنا بھی مشکل ہے نظر رکھنا بھی مشکل ہے خبر رکھنا بھی مشکل ہے بھروسہ آپ تو چوکی دار پر رکھنا بھی مشکل ہے نظر رکھنا بھی مشکل ہے خبر رکھنا بھی مشکل ہے بھروسہ آپ تو چوکی دار پر رکھنا بھی مشکل ہے ہماری سلطنت میں تھی تمہارے سر پہ ایک پگڑی ہماری سلطنت میں تھی تمہارے سر پہ ایک پگڑی ارے تمہاری سلطنت میں ہم کو سر رکھنا بھی مشکل ہے ہماری سلطنت میں تھی تمہارے سر پہ ایک پگڑی تمہاری سلطنت میں ہم کو سر رکھنا بھی مشکل ہے ماشاءاللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حسین حیدری صاحب کو کہ آج کے دور میں اتنے اصری حصیت کے ساتھ اصری لبو لہجے کے ساتھ بہت ہی اثر انگیز شاعری انہوں نے پیش کی میں اس سے پہلے کہ ایک میزبان شاعر کے حضور چلوں میں استقبال کرنا چاہتا ہوں بزم اتحاد جدہ کے سرپرست عالی محترم احمد الدین عویسی صاحب جو ایک عدب نواز شخصیت ہیں جن کی سرپرستی میں ہم نے کئی عدبی مارکت تیہ کیے ہیں سر کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سید احمد پشا قادری صاحب محترم جعفر حسین میراج صاحب احمد بلالہ صاحب امین الحسین جعفری صاحب پروفیسر مسعود احمد صاحب اور تمام سٹیش پر تشریف فرما معززین کا خیر مقدم کرتے ہوئے حیدرباد کے ایک محتور شاعر محترم شاعر مقدم آواڈیا افتہ شاعر ڈاکٹر فاروس شکیل صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنے میزبان کا استقبال کیجئے میزبان شاعر کا استقبال کریں بہت بہت شکریہ شیخ نشین پہ تشریف فرما موزز حضرات اور سامین اکرام میں دو نظمیں پیش کر رہا ہوں پہلے نظم کا وان ہے قومی یک جہتی کہ امن و اما کی شمہ جلائیں گے دوستو امن و اما کی شمہ جلائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو بندے خدا کے ہیں سبھی انسان ہیں سبھی انسان سے ہے کیسی پھر انسان کی دشمنی سب کو گلے سے اپنے لگائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو ہندو مسلمہ سکھ ہو کے عیسائی ہو کوئی سب کی رگوں میں خون کا ہے رنگ ایک ہی بغض و حسد کو دل سے مٹائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو دل کو ہمارے زنگ لگاتی ہیں نفرتیں دیوار درمیان اٹھاتی ہیں نفرتیں دیوار نفرتوں کی گرائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو ذہنوں سے اپنے زہر تعصب نکال کر ہر سوچ اپنی پیار کے سانچے میں ڈھال کر لہجوں کو اپنے پھول بنائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو دوسری نظم ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کہ جب ہوئی پہلے جنگ آزادی دی مسلمانوں ہی نے خربانی اپنا گھر بار کر دیا خربان مسکراتے ہوئے دی اپنی جان گولیاں کھائیں اپنے سینوں پر چرڑ گئے سر اٹھا کے فانسی پر سر جھکایا نہیں کٹایا ہے توڑ دی ہے غلامی کی زنجیر پھر بھی کہتے ہو کیا دیا ہم نے پھر بھی کہتے ہو کیا دیا ہم نے روپ کس نے دیا تیرنگے کو روپ کس نے دیا تیرنگے کو تھی مسلمان سوریہ طیب جی ہند کا جو ترانہ لکھا ہے ہند کا جو ترانہ لکھا ہے تھا مسلمان و شائر مشرق نعرہ و انقلاب زندہ بعد وہ بھی نعرہ دیا مسلمان نے وہ بھی نعرہ دیا مسلمان نے تھے مسلمان سب محب وطن تھے مسلمان سب محب وطن جو وطن کے لیے شہید ہوئے نام گنوائیں کتنوں کے آخر نام گنوائیں کتنوں کے آخر تھے مسلمان وہ بے شمار میاں ہم نے تاریخ کی ہے ایسی رقم جو بھلائی نہ جا سکے گی کبھی ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے یہ معلوم ہر زمانے کو اور جل رہا ہے چراغ ایمہ کا جل رہا ہے چراغ ایمہ کا اور ڈر رہی ہے ہوا بجھانے کو شکریہ اور پڑھئے ٹھیک میں شکر گزار ہوں فاروش شکل صاحب کا انہوں نے بہت ہی سنجیدہ انداز میں اپنا کلام پیش کیا اب آئیے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں محبوب نگر کے ممتاز شاعر آپ کے پسندیدہ شاعر تنزو مزاہ کے شاعر اور تنزو مزاہ میں دکنی کا میٹھا میٹھا اور ساندھا ساندھا لہجہ رکھنے والے شاعر چچا پالموری کو میں دعوات سخن دینے جا رہا ہوں چچا پالموری تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے چچا پالموری تنزو مزاہ سے پہلے ایک نظم کے تین بند پیش خدمت ہیں جدھر دیکھو ادھر کلیان ہی کلیان ہے پیارے جدھر دیکھو ادھر کلیان ہی کلیان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے محبت اور اخوت بھائی چارا ہو کے خربانی محبت اور خوبت بھائی چارا ہو کے خربانی سکونو چین ہے ہر سو نہیں کوئی ہرا سانی اسی تہذیب سے خائم وطن کی شان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہاں مفلس ہویا بیکار ہو بھوکا نہیں کوئی یہاں مفلس ہویا بیکار ہو بھوکا نہیں کوئی سبھی خوشحال ہیں بیکل نہیں روتا نہیں کوئی یہاں آسودگی مسکان ہی مسکان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے وفاداری مروت صاف گوئی اپنا شیوہ ہے وفاداری مروت صاف گوئی اپنا شیوہ ہے یہاں کی رات ہے رنگی یہاں کا دن سنہرا ہے یہی اپنا تعرف ہے یہی پہچان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے آخری بند سنیے نہ رشوت ہے نہ مہنگائی نہیں نسوائی نسوان نہ رشوت ہے نہ مہنگائی نہیں رسوائی نسوان نہیں پانی کی خلت ہے دوہ کھانے بھی اے ارزان ہمارے دیس میں جینا بڑا آسان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے یہ ہندوستان ہے پیارے چلیے میں اپنے اوقات پہ جاتا ہوں آئیے آئیے جو چہرہ جھریوں سے یاس سے معمور ہوتا ہے جو چہرہ جھریوں سے یاس سے معمور ہوتا ہے وظیفہ تب کہیں سرکار سے منظور ہوتا ہے اچھا اجب کیا ہے چچا جب بز میں آئے تو ہل چل ہو اجب کیا ہے چچا جب بز میں آئے تو ہل چل ہو جہاں ہوں چار بندر ایک وہاں لنگور ہوتا ہے واہ 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 چچا پھر ایک بھر پڑھ دیجئے شیر چچا والا اجب کیا ہے چچا جب بز میں آئے تو ہل چل ہو جہاں ہوں چار بندر ایک وہاں لنگور ہوتا ہے واہ چار مسئلہ سنیئے وقت آنے پر ہی دوں گا ساری باتوں کا جواب وقت آنے پر ہی دوں گا ساری باتوں کا جواب تجھ سے جو شادی کیا 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 ہوا کرنے کے بعد دیکھنا اور بھی کر کے رہوں گا شادیاں ایک تیرے مرنے سے پہلے ایک تیرے مرنے کے بعد اچھا ایک اور خطہ پیش حضرت ہے جی عجیب جو رہے ہم سائے بھائی جانی کا ہمیں پہ ڈھاتے ہیں وہ خہر مرغ بانی کا وہ اپنی مرغی کو چھوڑیں گے دربتر چگنے ہمارے مرغے پہ الزام چھڑکنی کا واہ 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 اب ایک نظم پیش خدمت ہے انشاء مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی چند روز کا حمل ہو گئی شروع نخل چند روز کا حمل ہو گئی شروع نخل چھوٹی پار پڑ گئی چھوٹی پار پڑ گئی بھو بڑی ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں پانی دودو بال کر چائے پتی ڈال کر چائے پتی ڈال کر چائے پیش بھی ہووی پیالی کو کھنگال کر بس چلن ہے پیالی کا تشتری ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں یہ بند سن لیجئے پیٹ بھر کھلانے کا نعرہ خوب ہے میاں پیٹ بھر کھلانے کا نعرہ خوب ہے میاں ہم تو کھاریں مرمورے بھجیے اور مرچیاں ہم تو کھاریں مرمورے بھجیے اور مرچیاں لیڈران تو مست ہیں بھک مری ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں بیتے پچھتر برس پھر بھی ہیں غلام ہم بیتے پچھتر برس پھر بھی ہیں غلام ہم جانے کیسے لوگ کچھ خود ہی بن گئے حکم جانے کیسے لوگ کچھ خود ہی بن گئے حکم آیا سر پہ ٹوکرا منصفی ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں ایک سنجیدہ بند بن گیا ہے رکھ سو بٹ تراشی کے لطف نیف نون میں رکھ سو بٹ تراشی کے لطف نیف نون میں عشق بن گیا حوس دم نہیں جنون میں موسیقی مصوری شائری ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں علفتوں کے پیاری کے گلتے مجھ کو بیچ نے گھر کو چل دیئے پھول سارے بک گئے پھول سارے بک گئے توکری ہے جان کی ویں مکھیاں ہکالی رہیں گندگی ہے جان کی ویں سامائین جھوم رہیں سنکو میری شائری دل دماغ گھوم رہیں سنکو میری شائری سامائین جھوم رہیں سنکو میری شائری دل دماغ گھوم رہیں سنکو میری شائری ویسے شیر چل گیا شائری ہے جان کی ویں مکھیاں ہاں کال رہیں گندگی ہے جان کی ویں مکھیاں ہاں کال باتوں باتوں میں یہ آخری بند پڑھ لیتا ہوں شہرتوں کی بھیڑ میں میں جو دور تک گیا شہرتوں کی بھیڑ میں میں جو دور تک گیا میرے دوستوں کا دل جانے کیوں سے لگو تھا ساتھ ساتھ چلتے ہیں دوستی ہے جان کی وائن مکھیاں ہاں کال رہیں گندگی ہے جان کی وائن یہ تھے چچا پالموری صاحب جو اپنی ذریفہ نا شائری میں مکھیاں ہاں کال رہے تھے ویسے شائر نے کہا ہے کہ یا تو دیوانہ ہسے یا تو جیسے توفیق دے یا تو دیوانہ ہسے یا تو جیسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے چچا کی دکنی شائری خوبصورت شائری سوندھی سوندھی اور میٹھی میٹھی شائری پر میں مبارک بات پیچھ کرتا ہوں اور صدرِ عالی وقار اس مشاعرے کے نگران قائدِ دکن قائدِ ہند نقیبِ ملت بائرس سرسد الدین اویسی صاحب جو اس محفل کے نگران ہے میں انہی کی محفل میں انہی کا خیر مقدم کرتا ہوں زوردار تعلیوں کے ساتھ خائدِ ملت اقتبال فرمائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک ایسی شائرہ کو آواز دی جائے جسے سننے کے مشتاق آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم جانتے ہیں مسلمانوں میں ہریت کا جذبہ پیدائشی ہوتا ہے دنیا کو آزادی کا تصور اسلام نے دیا مساوات کا تصور اسلام نے دیا ذات پاک کا بھید کالے گورے کا پرک اسلام نے مٹایا جنگِ آزادی میں مسلمانوں نے ہراول دستے کا رول ادا کیا جہاں مردوں نے اپنا کام کیا وہیں ان مجاہدین میں خواتین نے بھی اپنے حصے کا چراغ لوشن کیا آج کی ہماری محفل میں ایک خاتون شائرہ نوری عزیز جو جالنا سے تشریف لائی ہیں میں ان سے عدباً التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کو سر پراز کریں نوری عزیز صاحبہ مہمان شائرہ ہیں پہلی بار تشریف لائی ہیں زوردار تعلیوں سے ان کا خیر مقدم کی بار تشریف لائی ہیں بار تشریف لائی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامین حضرات اساتذہ شورہ حضرات بیرسٹر حضرات بیرسٹر حضر دیناویسی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور مشاہرہ کمیٹی والوں کی بھی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے بیرسٹر حضر دیناویسی صاحب کی صدارت میں یہ مشاہرہ پڑھنے کا موقع فراہم کیا میں حاضر کر رہی ہوں بطور خاص چار مصرے سب سے پہلے چار مصرے حاضر کرنا چاہوں یہ آپ کی عدالت میں جو میں بیرسٹر حضر دیناویسی صاحب کی نظر کر رہی ہوں یک جہتی کی وہ پہچان نظر آتے ہیں یک جہتی کی وہ پہچان نظر آتے ہیں ظالموں کے لیے چٹان نظر آتے ہیں ظالموں کے لیے چٹان نظر آتے ہیں زندگی وقف جو کر دیتے ہیں اوروں کے لیے زندگی وقف جو کر دیتے ہیں اوروں کے لیے آج بھی ایسے کچھ انسان نظر آتے ہیں آج بھی ایسے کچھ انسان نظر آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا ویسے تو یہ اہل دانش کا مجموعہ ہے اشارے کنائے سمجھنے والی سامعین ہے میں حاضر کر رہی ہوں ملے کے آنکھوں میں ملے کے آنکھوں میں ایک انقلاب آئی ہوں ملے کے آنکھوں میں ایک انقلاب آئی ہوں تیرے سوال کا تیرے سوال کا بن کر جواب آئی ہوں تیرے سوال کا بن کر جواب آئی ہوں میں شاہِ گل ہوں تو تلوار مت بنا مجھے کو میں شاہِ گل ہوں تو تلوار مت بنا مجھے کو یہی بتانے تجھے یہی بتانے تجھے بے نقاب آئی ہوں یہی بتانے تجھے بے نقاب آئی ہوں بہت بہت شکریہ اور اگلے چار مصرے حاضر کر رہی ہوں ویسے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ناصور کون کون ہے اور اپنے موز سے کون ناصور بن رہا ہے میں حاضر کر رہی ہوں بطور خاص سیاسی لوگ جو سیاسی لوگ جو نفرت کا کر رہے دھندہ سیاسی لوگ جو نفرت کا کر رہے دھندہ گلے میں ان کے بھی گلے میں ان کے بھی آئے گا ایک دن پھندہ گلے میں ان کے بھی آئے گا ایک دن پھندہ بطن کا امن و اما سارا ہو گیا ہارت بطن کا امن و اما بطن کا امن و ا ڈیوی بلک را فکر رسمت اس Burnow کر رہے تو جائیں گلے مطر جو باکگ sounds متدین ڈیویь بلک ما يلیئیوها موسیقا 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 جانتے ہیں سب کے جنتا ہے یہاں کس حال میں جانتے ہیں سب کے جنتا ہے یہاں کس حال میں آگئے جیسے شکاری کے پرندے جال میں آگئے جیسے شکاری کے پرندے جال میں پوچھتی ہے رہبروں سے پوچھتی ہے رہبروں سے ملک کے نوری عزیز ہم نے کیا کھوئے ہے کیا پائے پچھتر سال میں ہم نے کیا کھوئے ہے کیا کھوئے پچھتر سال میں بہت بہت شکریہ غزل کا مطلع حاضر کرنے جا رہی ہوں ارشاد ارشاد بہت بہت شکریہ بہت پیاری سامین بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ آپ کی سماعتوں کو سلام کرتی ہوں قدم قدم پہ ملے گا ثواب زندہ بہت قدم قدم پہ ملے گا ثواب زندہ بہت قدم قدم پہ ملے گا ثواب زندہ بہت چلا ہے حج کو جو پیدل شہاب زندہ بہت 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 شکریہ چلا ہے حج کو جو پیدل شہاب زندہ بہت حیاء ہے دین ہے میرا ایمان زندہ بہت اچھا اس نے مطلع ہوا ہے ویجی تیواری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے بہت بہت اور عبرار کاشیف صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے میں سب کی دعائیں چاہتی ہوں حیاء ہے دین ہے میرا حجاب زندہ بہت لڑوں گی حق کے لیے لڑوں گی حق کے لیے انقلاب زندہ بہت لڑوں گی حق کے لیے انقلاب زندہ بہت خواجہ بلال صاحب کی بہت بہت شکر گزار ہوں حاضر کر رہی ہوں نئے زمانے کے فیشن میں بے لباسی ہے نئے زمانے کے فیشن میں بے لباسی ہے خطا معاف ہو خطا معاف ہو عزت معاب زندہ بہت خطا معاف ہو خطا معاف ہو عزت معاب زندہ بہت ہاں بطور خاص یہ شیر حاضر کر رہی ہوں کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں ترمیم ہو نہیں سکتی ہمارے پاس ہمارے پاس خدا کی کتاب زندہ بہت ہمارے پاس خدا کی کتاب زندہ بہت 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 شکریہ کسی بھی حال میں ترمیم ہو نہیں سکتی ہمارے پاس خدا کی کتاب زندہ بہت اور بطور خاص یہ شیر ارشاد ہواس کے بھیڑیے نیت خراب کرتے ہیں اسی لیے ہے اسی لیے ہے ضروری نقاب زندہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور میرا اشیر زباہ پاک صداقت ہمارے لہجے میں ہر ایک سوال کا دیں گے جواب زندہ بار ہر ایک سوال کا دیں گے جواب زندہ بار میں حسد بستری صاحب کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدو کیا میں حاضر کر رہی ہوں کسی بھی قوم کی بیٹی ہو ظلم مت ڈھاؤں کسی بھی قوم کی بیٹی ہو ظلم مت ڈھاؤں وگر نہ حشر میں ہوگا حساب زندہ بار وگر نہ حشر میں ہوگا حساب زندہ بار ہم اپنے لوگ کے مخالف نہیں ہے ہرگز پہ ہم اپنے لوگ کے مخالف نہیں ہے ہرگز پہ ہجاب جرم ہجاب جرم نہیں ہے ہجاب زندہ بار ہجاب جرم نہیں ہے ہجاب زندہ بار چاہے وہ ازان کا مددہ ہو چاہے وہ مسکان کا مددہ ہو ہم اپنے لوگ کے مخالف نہیں ہے ہرگز پہ ہجاب جرم نہیں ہے ہجاب زندہ بار اے میری قوم کے رہبر میری حفاظت کر اے میری قوم کے رہبر میری حفاظت کر اصد الدین اویسی جناب زندہ بار اصد الدین اویسی جناب زندہ بار اور مقتہ حاضر ہے خدمت ہے جی بہت بہت شکریہ ہزار غم بھی ہو نوری تو مسکراتے ہیں با 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 چاہے وہ اکبر صاحب کی بات ہو چاہے وہ ہر نیڈر مسلمان کی بات ہو ہزار غم بھی ہو نوری تو مسکراتے ہیں ہمارے چہرے کی یہ ہمارے چہرے کی یہ آب و طاب زندہ بار ہمارے چہرے کی یہ آب و طاب زندہ بار بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ قوم ایک جہتی کا یہ خوبصورت مشاہرہ پچت ترویس سالگیرہ ہم کیسے منائے میں چار مصرے حاضر کر رہی ہوں شہیدوں کے میں سارے غم کو اپنا ہم بنا لوں گی میں اپنی اوڑنی کو دیش کا پرچم بنا لوں گی میں ہاں ہندو سے لوں گی اور مسلمانوں سے مالوں گی میں ہاں ہندو سے لوں گی اور مسلمانوں سے مالوں گی یہ دونوں انک جب جوڑوں گی تو پھر ہم بنا لوں گی بہت بہت شکریہ یہ دونوں انک جب جوڑوں گی تو پھر ہم بنا لوں گی بہت بہت شکریہ حاضر کر رہی ہوں بطار خاص آج کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی ادنا شاعرہ کی ایک ادنا سینہ حاضر کر رہی ہوں ان کے ہاتھوں میں جنتا کی تقدیر ہے ان کے ہاتھوں میں جنتا کی تقدیر ہے جو ہے قاتل وہی آج منصف بنے حق پرستوں کے ہاتھوں میں زنجیر ہے ہر جگہ جملہ بندوں کی تقریر ہے کیا وطن میرا آپ سب سے سوال ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے بتاو رہے ہاں سے بند جتنے قاتل تھے وہ حکم را بن گئے جو بھی ذرے تھے سب آسمان بن گئے تھا بھگت آر ٹیپو کا ہندو ستا خواب گاندھی کے سارے دھوا بن گئے خواب گاندھی کے سارے دھوا بن گئے میلی میلی وطن تیری تصویر ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے ویسے کسی نے کیا خوب کہا ہے آج جو عالم ہے جو حالات سے ہم دو چار ہو رہے ہیں تو کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ آزادی تو دور کھڑی ہے گاندھی جی کی لاش پڑی ہے میں حاضر کر رہی ہوں میرے بھارت کا آلہ سمیدھان ہے امن کی ساری دنیا میں پہچان ہے یہ نہ بدلا نہ بدلے گا ہرگز کبھی یہ ترنگا ہمارا ابھی ایمان ہے یہ ترنگا ہمارا ابھی ایمان ہے آج شرمندہ خوابوں کی تابیر ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے بطر خاصے بند حاضر کر رہی ہوں دیکھئے یہ بھی کہا گیا تھا آج میں سن رہی تھی تقریر نیوز میں بیرسٹرہ صدود دیناویز صاحب نے فرمایا کہ بہت بے ذاتی جو ہو رہی ہے وہ ہماری ہی ہو رہی ہے میں حاضر کر رہی ہوں کوئی گھس پیٹیے یا کہ تاجر نہیں ہم وطن میں ابھی اتنے لاغر نہیں کس میں ہمت ہے جو ہم سے چھینے زمیں کس میں ہمت ہے جو ہم سے چھینے زمیں ہم تو اہلِ وطن ہیں مہاجر نہیں ہم تو اہلِ وطن ہیں مہاجر نہیں تاج ار یہ قلعہ ایک تحریر ہے تاج ار یہ قلعہ ایک تحریر ہے کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہیں چار مصرے آپ کی عدالت میں حاضر کرنا چاہوں گی بطور خاص وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے جس کا شہ کانن پہ ایمان نہیں ہے بہت ہی اچھے دغزل کے شاعر ندیم شاہ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جی میں حاضر کر رہی ہوں دعائے چاہتی ہوں وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے جس کا شہ کانن پہ ایمان نہیں ہے خود اس کو مٹانے میں تو مٹ جائے گا ظالم اسلام مٹانا کوئی آسان نہیں ہے اسلام مٹانا کوئی آسان نہیں ہے اور اب اخیر میں جاتے جاتے وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ کر جاؤں گی جس نے مجھے پورے ہندوستان بھی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی نوری عزیز بنایا اور سب سے بڑی طاقت قدرت تو اللہ کی ذات ہے حاضر کر رہی ہوں اس سے پہلے صرف دو مصرے ذرا اقتصاد سے کاملے کی جی میں حاضر کر رہی ہوں اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی مٹھاس پھیلا دیئے کہ لوگوں پر مستی تاری ہو گئی ہے جی بہت بہت شکریہ میں حاضر کر رہی ہوں ہم ہے قرآن کا فرمان سنانے والے ہم ہے قرآن کا فرمان سنانے والے ہم ہے قرآن کا فرمان سنانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے بہت بہت شکریہ حاضر کر رہی ہوں اب آخیر میں جاتے جاتے اس کے بعد رخصت تمام اپنے حالات پہ عشقوں کو بہانے والوں اپنے حالات پہ عشقوں کو بہانے والوں اپنا مقصد ہے یہاں یہ ذرا پہچانوں اپنا مقصد ہے یہاں یہ ذرا پہچانوں بند حاضر کر رہی ہوں گولیوں سے یہاں بچوں کو اڑایا کس نے موت کی نیند جوانوں کو سلایا کس نے اس مت بہنوں کی لٹتی ہے سر عام یہاں بے گناہوں پہ لگے جاتے ہے الزام یہاں کپ تلک ماں کی آنکھوں سے بہیں گے آنسو کپ تلک وحشی درندوں کا چلے گا جادو بے بسی مفلسی کمزوری کا ماتم کب تک یہ جو ماسم ہے رہے گا یہی ماسم کب تک اٹھو اب ظلم کی تصویر جلا کر رکھ دو نعرے حق سے زمانے کو ہلا کر رکھ دو اگلا بند حاضر کر رہی ہوں کپ تلک موت کے بازار میں گرمی ہوگی کپ تلک زندگی ماسوموں کی سستی ہوگی زلم الزالم کا یہاں راج رہے گا کب تک اور وطن اپنا یہ محتاج رہے گا کب تک تاکہ ہر سمت محبت کا چمن شاد رہے تاکہ گھر بار ہمارا یہاں آباد رہے تاکہ ہم لوگ ستمگر محبت کا نشانہ نہ بنے بزدلی جس میں ہو اب ایسا زمانہ نہ بنے عظمت دا پہ رکھی ہیں مسلمانوں کی متحد ہو کے صفے چھیرد و شیطانوں کی بہت بہت شکریہ نوری عزیز صاحبہ بہت بھرپور انداز میں اپنا کلام سنا رہی تھی تو مجھے صفی اورنگا بیزی کا شیر یاد آ رہا تھا وہ جلوہ اور تور مقدر پہاڑ کے وہ جلوہ اور تور مقدر پہاڑ کے کئیسی شراب کس کو پلا دی پچھاڑ کے کئیسی شراب کس کو پلا دی پچھاڑ کے یہ جو میرے دوست سامنے آکے بیٹھے ہیں تو اب مشاعرہ جمعے گا اب بات بنے گی کس آمنے سامنے کی بات ہو تو مزا آتا ہے دیکھئے آپ کا شاعر کہتا ہے زبان چہکتی ہے لہجے بدلنے لگتے ہیں زبان چہکتی ہے لہجے بدلنے لگتے ہیں تو سامنے ہو تو الفاظ چلنے لگتے ہیں تو سامنے ہو تو الفاظ چلنے لگتے ہیں ارے دعا کو اٹھتے ہیں جب تیرے خوبصورت ہاتھ میرے چراغ ہواوں میں جلنے لگتے ہیں دعا کو اٹھتے ہیں جب تیرے خوبصورت ہاتھ میرے چراغ ہواوں میں جلنے لگتے ہیں میرے جو سامنے دوست بیٹھے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں ہیدرباد کے ایک محتبر شائر ہمارے آج کے مشاعرے کے میزبان شائر قاضی فاروق عارفی صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں پاٹ تار لہجہ خوبصورت انداز خوبصورت تحت اللفظ خوبصورت تیور ملائزہ فرمائیں جناب قاضی فاروق عارفی صدر محفیل محترم الہاد اسد الدین عبیسی صاحب کی اجازت سے موضوعاتی خطات اور ایک نظر پیش کر آگئے ارشاد آزادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے آزادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے خاکِ وطن کی خاک منہ محسوس تو کرو خاکِ وطن کی خاک منہ اسد دنگ پیش کرو وہ連ے خوونِ جنگ کو بھی تھے کھونے جنگ کو دینے میں ہر بار ہم بھی تھے ezادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے بے پر جو پرندہ ہے اوپر تول رہا ہے کیا کہنے بے پر جو پرندہ ہے اوپر تول رہا ہے نفرت کا فضاؤں میں اثر گھول رہا ہے غبراؤں نہیں ساتھ ہیں ابھی تمہارے غبراؤں نہیں ساتھ ہیں ہم ابھی تمہارے فاروق شہیدوں کا لہو بول رہا ہے فاروق شہیدوں کا لہو بول رہا ہے سبراو نہیں ساتھ ہیں اب بھی تمہارے فاروق شہیدوں کا لہو بول رہا ہے دیش پر ہو گئے خربان مسلمہ کتنے دیش پر ہو گئے خربان مسلمہ کتنے کھو دیے قیمتی و جان مسلمہ کتنے کھو دیئے قیمتی و جان مسلمہ کتنے پڑھ کے دیکھو تو ذرا ابھی وطن کی تاریخ کیا بات پڑھ کے دیکھو تو ذرا ابھی وطن کی تاریخ سر کٹاتے رہے حرآن مسلمہ کتنے سر کٹاتے رہے حرآن مسلمہ کتنے میں قرز زندگی کا چکانے میں رہ گیا میں قرز زندگی کا چکانے میں رہ گیا جلتے ہوئے مکان بجھانے میں رہ گیا نادان تھے جو چھوڑ کر اپنا وطن گئے میں اپنے گھر کی شان بچانے میں رہ گیا یہ شیر سے پڑ دیجے گا نادان تھے جو چھوڑ کر اپنا وطن گئے نادان تھے جو چھوڑ کر اپنا وطن گئے میں اپنے گھر کی شان بچانے میں رہ گیا خب وطن کے جذبے کو لے کر رہا کرو دشمن بھی سامنے ہو تو ڈٹ کر ملا کرو دشمن بھی سامنے ہو تو ڈٹ کر ملا کرو تھنڈک ملے گی ہم کو ترنگے کی چھاؤں میں گھر پر بھی اپنے ایک ترنگا رکھا کرو گھر پر بھی اپنے ایک ترنگا رکھا کرو تھنڈک ملے گی ہم کو ترنگے کی چھاؤں میں گھر پر بھی اپنے ایک ترنگا رکھا کرو بہت اچھا ہے کچھ خطا دیکھئے کہ میں نے آنکھوں میں جو عشقوں کو چھپا رکھا ہے میں نے آنکھوں میں جو عشروں کو چھپا رکھا ہے غم کو رسوائی سے اے دوز بچا رکھا ہے غم کو رسوائی سے اے دوز بچا رکھا ہے میں بھی اس دیش کی عظمت کے لیے دے دوں گا آخری خون کا خطرہ جو بچا رکھا ہے آخری خون کا خطرہ جو بچا رکھا ہے ایک نظم عزادی وطن کی ہے تاریخ شاندار عزادی وطن کی ہے تاریخ شاندار اسم مجاہدین کے ہے نام شاہکار اسم مجاہدین کے ہے نام شاہکار کتنے مجاہدین کے میں نام لوں یہاں کتنے مجاہدین کے میں نام لوں یہاں دو چار ہی نہیں ہے کہ لاکھوں میں بے شمار دو چار ہی نہیں کہ ہیں لاکھوں میں بے شمار شیر صاحبزات کیجئے کہ حیدر ہے ٹیپو جوہر و آزاد فضل حق حیدر ہے ٹیپو جوہر و آزاد فضل حق زامن شہید جیسے ہیں داموں کی ایک خطار ہیدر ہے ٹیپو جوہر و آزاد فضل حق زامن شہید جیسے ہیں ناموں کی ایک خطار اشفاق اور شاہ بہدر زفر رشید عبدالعزیز شاہ ولی خاسم بخار عبدالعزیز شاہ ولی خاسم وخار گاندھی کے بھی اصول کی تعریف کیا کریں گاندھی کے بھی اصول کی تعریف کیا کریں مقصد یہی تا ان کا بھی ہو دشمنوں پہ وار مقصد یہی تا ان کا بھی دشمنوں پہ وار مظہر کریم حسرت و شبلی منیر ہیں کیا بات ہے بھائی مظہر کریم حسرت و شبلی منیر ہیں مرکت پہ ان کی برسے بہت رحمتی پھوار اور آخری دو تین چاہیے دیکھیں مولانا سرفراز مولانا سرفراز و حسین احمد و سراج مولانا سرفراز و حسین احمد و سراج کس کس کے نام اپنے قلم سے کروں شمار کس کس کے نام اپنے قلم سے کروں شمار خاکے وطن کی لاج سبھی نے رکھی یہاں خاکے وطن کی لاج سبھی نے رکھی یہاں بڑھی گیا جہاں میں وطن کا میرے وخار بڑھی گیا جہاں میں وطن کا میرے وخار اس گل ستاں کو سیچے ہیں اپنے لہو سے سب فاروق پھر مہکتہ یہ ہند کا دیارہ شکریہ با 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 فاروق عاربی صاحب بہت ہی خوبصورت اشار اور تاریخی حقائق پر مبنی اشار پیش کر رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے اور مجھے پرانا شیر آدھا رہا تھا کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں پھر بھی دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں اور شورہ بھی حق ادا کر رہے ہیں جشن آزادی کے موضوع پر اور جشن آزادی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے کبر کرتے ہوئے شورہ اے کرام اپنے کلام سے نواز رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی آپ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ایک مہمان شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جناب آبد وفا جان پوری صاحب جو جان پور سے تشریف لائے ہیں جناب آبد وفا جان پوری جان پور اتر پردش اچھا اس میں جان پوری لکھا ہوا ہے سہارن پور سے تشریف لائے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارا عبد کا علاقہ ہے پرانا علاقہ اس میں سارے علاقے آتے ہیں لکھنو جس کا دار الخلافہ قلبی تھا اور آج بھی ہے جسے زبان کی ٹکسال کہا جاتا ہے اس علاقے کے شاعر آپ دیکھیں ان کا لہ جائے ان کے تیور ان کی مضمون آفرینی جناب آبد وفا سہارن پوری آپ کی خدمت میں پیش ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے صدر مشاہرہ بھی ہیں صدر مجلس بھی ہیں اور صدر ملت بھی ہیں انشاءاللہ موضوع کا تقاضہ ایک بہت سادہ سی زبان میں دو تین پھر جو اکثر شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو وہ سنا رہا ہوں جو میں نے بھی نہیں سنے بھی تک آپ کے حیدر آباد کے سفر میں آتا ہوئے میں حاضر کرتا ہوں مولا ذکرہ ایک تھے جس میں صوفی و سادہ ہو ایک تھے جس میں صوفی و سادہ ہو وہ ہی بھارت مجھے پھر دکھا دو ایک تھے جس میں صوفی و سادہ ہو وہ ہی بھارت مجھے پھر دکھا دو جب پھی آتی تھی درد والی ایک ہوتی تھی بھو جن کی تھالی جب آتی تھی درد والی ایک ہوتی تھی بھو جن کی تھالی لوگ ہوتے تھے مٹی کے ماں دو وہ ہی بھارت مجھے پھر دکھا دو لوگ ہوتے تھے مٹی کے ماں دو وہ ہی بھارت زخم نفرت کا ہے کتنا گہرا ہر طرف ہے تاسوب کا پہرا پیار کی دل میں شم میں جلا دو وہ ہی بھارت مجھے پھر دکھا دو بہت بہت شکریہ آٹھ دس سال پہلے تقریبا پہلے آنا ہوا اور میں ان دو تین قطعات سے آپ کو یاد دلا دوں کہ میں پہلے بھی آیا تھا حاضر ہوا تھا اس کے بعد انشاءاللہ ایک نظر پھر جائے اگر آپ کی سماتوں نے اجازت دی میں حاضر کروں گا میری شناخت یہ دو تین قطعات ملاحظہ کریں ارشاد یہ آزادی کے پیچھتر برس ہندوستان میں کچھ ہماری مجبوری کچھ مسئلہ کچھ حکمت اور میرے چار بسرے ملاحظہ کریں ارشاد خوف باطل نہیں اللہ کا ڈھر رکھتے ہیں سچی اور اچھے بات سہادت کے لیے جسم پہ سر رکھتے ہیں یہ الگ بات کہ ٹوٹی ہے کمانے اپنی یہ الگ بات کہ ٹوٹی ہے کمانے اپنی پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں اور اس چھوٹے سے شاعر کی شناست اور پہچان یہ میرے چار بسرے جہاں تک میں نہیں گیا میرے بسرے پہنچ گئے خاص طور سے محترم عصد الدین ویسی صاحب کی جو چاہوں گا ملاحظہ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے کہ جو بلا وجہ ناکام کوششیں پیشتر سال سے کرتے آ رہے ہیں مسلمان کو وطن کا غدار ثابت کرنے کی اور کرتے بھی رہیں گے لیکن مسلمان ثبوت اور دلیل کے ساتھ وطن کا وفد آ رہے ہیں ملاحظہ کریں دھرم کی آڑ میں ظلموں ستم نہیں کرتے دھرم کی آڑ میں ظلموں ستم نہیں کرتے لگر میں رہے ہیں 去 تو ملن کبھی موسیقا 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 مورانا آپ کان بند کر کے سن رہے ہیں تو کان کھول کے سننے والی بات ہے جی میں حاضر کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہ شریعت مردہ جسم کو حکم دے رہی ہے مردہ جسم کو حکم دے رہی ہے کہ غسل کر کے مٹی میں جاؤ اور زندہ جسم کو کیا حکم ہے وہ بھی سمات فرما لیں بغل میں ذہنوں میں اپنے سنم نہیں رکھتے بغل میں ذہنوں میں اپنے سنم نہیں رکھتے بغل میں ذہن میں اپنے سنم نہیں رکھتے بغل میں ذہن میں اپنے سنم نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں جولی میں بم نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں جولی میں بم نہیں رکھتے بغل میں ذہن میں اپنے سنم نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں جھولی میں بم نہیں رکھتے نبی پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں نبی پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نبی پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہیں قدم زمین پہ بھی ناپاک ہم نہیں رکھتے قدم زمین پہ بھی ناپاک ہم نہیں رکھتے آپ نے حوصل عبضائی جی میں ایک نظم وہ نظم جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھئی اور شاید اس کا حق میں خود ادا نہیں کرتا گا لیکن آج اتنے بڑے مشاعرے میں اور قائد ملت کی موجودگی میں یہ نظم پڑھ کے میں اللہ کا شکر رضا کروں گا ملائزہ کر لیں آپ لوگ بھی سب مطا فرمائیں اور اپنے بڑوں کو یاد کریں گے میری نظم چلتی رہ گی اپنے بذلگوں کو اس دیش کی قربانیوں کو خدا کو جو قبول تھے شناسہ رسول تھے وفا کے جو اصول تھے محبتوں کے پھول تھے خدا کو جو قبول تھے شناسہ رسول تھے وفا کے جو اصول تھے محبتوں کے پھول تھے ہر ایک بے نیاز تھا خدا کو جل پہ ناز تھا ہر ایک بے نیاز تھا خدا کو جل پہ ناز تھا وہ رازدار کون تھے ہمیں تو 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 تھے زمیں سے آسمان تک کتاب سے زبان تک ہر ایک داستان تک دیار امتحان تک زمیں سے آسمان تک کتاب سے زبان تک ہر ایک داستان تک دیار امتحان تک ہر ایک خوشی شہید کی تھے شکل میں حبید کی وہ جان سار کون تھے ہمیں تو تھے ہمیں تو تھے ہمیں تو تھے ہمیں تو تھے سمندروں پہ چھا گئے جو کشتیاں جلا گئے پیام حق سنا گئے جو منزلوں کو پا گئے سمندروں پہ چھا گئے جو کشتیاں جلا گئے پیام حق سنا گئے جو منزلوں کو پا گئے ہواوں پر وضاؤں پر شہادتوں کی راہوں پر وہ شہ سوار کون تھے ہمی تو تھے ہمی تو تھے ہمی تو تھے ہمی تو تھے واہ 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 دو بند اور میں سمجھوں گا میری نظم کامیاب ہو گئی ایک مرتبہ اپنے بزرگوں کے لیے آپ بھی کہہ دی جائے گا ہمی تو تھے ہمی تو تھے میں حاضر کرتا ہوں ابھی رکشہ بندن تیار گیا اور میرا ابن ستی کی رسم توڑ کر بہن کی دوर جوڑ کر بہن کی دور جوڑ کر ستی کی رسم توڑ کر ہوا ستم کی موڑ کر نظیر اپنی چھوڑ کر گزر گئے جو دار سے یہ پوچھ لو بہار سے گزر گئے جو دار سے یہ پوچھ لو بہار سے وہ باوکار کون تھے ہمیں تو 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 تھے اور ایک تاریخ کا حوالہ اور یہ میرا آخری بند پھر شاہد جو ریشمی رمال تھے جو بیلچوں کی ڈھال تھے جو کفر کا زوال تھے جو صاحب کمال تھے جو ریش میر مال تھے جو بیل چونکی ڈھال تھے جو کفر کا زوال تھے جو صاحب کمال تھے وفا کی بن کے عابرو ستم گرو کے روبرو وفا کی بن کے عابرو وہ حق شیار کون تھے بہت بہت شکریہ آپ کی سماتوں کا اور ناظرین محترم کا صدر مشاہرہ کا اور تمام معزز شورہ اکرام جو اسٹیج پر ہیں ہمارے مشاہروں کی زینت عزت جناب انٹرنیشنل اردو پویٹ جناب نواز دیبندی صاحب اور نظیم شاہ صاحب جتنے ہمارے یہاں پر دوست ہیں شرف بھائی تیرپارٹی جی ان سب کی نظر ایک چار مصرے پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں حصر بستوی صاحب اور بشر چرن سنگ بشر صاحب معزز اور محترم نام یہ بھی انٹرنیشنل میرے بڑے بھائی ابرار کاشیف صاحب مولادک نے کیوں آج نظر ہے شرمندہ کیوں آج زبان پر تالے ہیں کیوں آج نظر ہے شرمندہ کیوں آج نظر ہے شرمندہ کیوں آج نظر ہے شرمندہ کیوں آج زبان پر تالے ہیں تم نے ہی کہا تھا کل ہم سے دن اچھے آنے والے تم نے ہی کہا تھا کل ہم سے کیوں آج نظر ہے شرملدہ کیوں آج نظر ہے شرملدہ کیوں آج نظر ہے شرملدہ کیوں آج زبان پر تالے ہیں تم نے ہی کہا تھا کل ہم سے دن اچھے آنے والے ہیں تم نے ہی پیلایا دودھ انہیں تم کو ہی اب یہ ڈس لیں گے تم نے ہی پیلایا دودھ انہیں تم کو ہی اب یہ ڈس لیں گے یہ ساپ مبارک ہوں تم کو یہ ساپ تم ہی نے پالے ہیں یہ ساپ مبارک ہوں تم کو اور اجازت چاہتے ہوئے حضرت حسد الدین اویسی صاحب سے یہ ان کے حوالے سے میں شیر پیش کرنا چاہتا ہوں تم اپنی خطا پر جو اب بھی ہو جاؤ پشیمہ تو سن لو تم اپنی خطا پر جو ہو جاؤ پشیمہ تو سن لو دے دیں گے معافی ہم تم کو ہم لوگ محمد والے ہیں سبحان اللہ عابد وفا صاحب انشاءاللہ ہم ان کو پھر بلائیں گے بہت اچھا بہت اچھا کلام انہوں نے پیش کیا اسی شائری جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بہت اچھے شیر بہت ہی تیور کے ساتھ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہمالہ کی چوٹی سے پھر ہم نے للکا رہا ہے آج ہمالہ کی چوٹی سے پھر ہم نے للکا رہا ہے ارے دور ہٹو اے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے اب آئیے میں اسی خوبصورت اور گرما ہٹوں والے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے محبوب شاعر جو حیدرباد کئی بار آتے رہے ہیں لیکن غالباً دار السلام پہلی بار آئے ہیں میری مراد میرے دوست آپ سب کے محبوب شاعر حامد بھساولی سے ہے جناب حامد بھساولی سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے مخصوص لبو لہجے میں اپنا کلام پیش کریں استقبال کیجئے حامد بھساولی صاحب کا دیکھیں آپ آتے ہی شناسائی کا اظہار شکر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ صدر محترم سے میں اجازت لے چکا جیسے کہ سردار سلیم صاحب نے بتایا کہ حیدرباد کئی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہے لیکن یہ خوشبختی ہے کہ دیرینہ خواب کی تکمیل ہوئی آج پہلی مرتبہ دارو سلام میں ہوں آپ جیسے بازوک سامعین کے سامنے ہوں ابھی میں جب آ رہا تھا صدر محترم سے اجازت لے رہا تھا آواز تھوڑا سا کر دو ایسا کہ ان کو صاف سنائیں تو ہمارے بہت ہردیل عزیز امتیاز جلیل صاحب ایک بہت بڑی جیت اور انگاباد میں جو ہوئی تھی امتیاز جلیل صاحب کی حسد الدین صاحب کی رہنمائی میں ایک کرشمہ تھا وہ لوگوں کو یقین نہیں تھا لیکن امتیاز جلیل صاحب کی محنت حسد الدین صاحب کا ساتھ میں نے وہ دیکھا اور ان کے ریزلٹ کے بعد سرداد سلیم صاحب ایک غزل کو غزل کی طرح سنیے گا ایک مطلع میں نے بنایا جس کی فرمائش ابھی مجھ سے امتیاز بھائی نے کی اور انہیں کے توصل سے میں یہاں حاضر ہوں آج عطا فرمائے میں موڈ کا شاعر ہوں میں آپ پہ باڑ نہیں بنوں گا آپ جتنا سنیں گے اتنا سناؤں گا بہت خوددار شاعر ہوں دو ملٹ میں بھی واپس جا سکتا ہوں پہلے مطلع سنیں مطلع سنیں امتیاز جلیل صاحب کی جیت اور آزادی کا چشن دونوں کو کمبائن کیجئے اور میں حامد بھساوالی کا مطلع سنئے گا کہ نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم نہ جیت ہوتی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم سبان اللہ پیچھے سے بھی داد آئی میں آپ کی اوز لفظہ ہی چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی ثابت کیجئے نہ جیت ہوتی میں میرا موڑ بنتا ہے میں ہلکتے شروع کرتا ہوں نہ جیت ہوتی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم خدا کا شکر خدا کا شکر کے موجوں سے دو دو ہاتھ کیے تمہاری آس میں رہتے تو ڈوب جاتے ہم بڑی سرلتہ کے ساتھ مشکل شاہری آسان لہجے میں نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن میں بھی دھیر میں لہجے میں بھی پڑھوں گا لیکن وہ موڑ ہوتا ہے نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم خدا کا شکر کے موجوں سے تو دو ہاتھ کیے تمہاری آس میں رہتے تو ڈوب جاتے ہم ہم ڈوب جاتے ہم ایک مطلع میں مشتاق بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جن کے محبتوں بھرے فون مجھے آتے رہے اس مشاہرے کی دعوت کے لیے خاجہ بلال صاحب کا بھی شکریہ خاجہ بلال صاحب کا بھی میں بہت مشکور متشکر و منہ ہوں بلال بھائی کہاں ہیں بلال بھائی کی نظریں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مطلع ملاحظہ کیجئے میں ہم اب دوپہر میں اکبر ادی نویسی صاحب کے سکول میں جانے کا شرف حاصل ہوا وہاں کھانا کھایا ان کے ساتھ ان کی ساتھ کی میں نے جو دیکھی ہے مجھے 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 سنو 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 ارے شور میں ان کی ساتھ کی ختم ہو جائے گی ان کی ساتھ کی آپ کے شور میں ختم ہو میں نے ساتھ کی دیکھی حیرت انگیز طور پر میں ساتھ کی دیکھتا رہا ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹینی پہ وہ اکبر ادی نویسی اور یہ اکبر ادی نویسی زمین آسمان کا فرق میں نے بخدا انہیں چار مصرے اپنے سنائے آپ کو بھی سناتا ہوں اگر انہوں نے داد دیئے تو آپ کو بھی داد دینی چاہیے میں سناتا ہوں چار مصرے کہ جو مسکراتے ہوئے جو مسکراتے ہوئے جو مسکراتے ہوئے جو مسکراتے ہوئے ہر کسی سے ملتا ہے واہ جو مسکراتے ہوئے ہر کسی سے ملتا ہے ہمارا سلسلہ ایسے سخی سے ملتا ہے واہ ہیدر آباد میں میں نے شیر پڑھا تھا پیچھے والوں کی دعائیں آپ اگلے شیر پہ چاہیے مجھے جو مسکراتے ہوئے انہوں نے زندہ کر رکھا ہے وہ مبارک بار چوتھے مصرے پہ آئے گی آپ جو مسکراتے ہوئے جو مسکراتے ہوئے ہر کسی سے ملتا ہے ہمارا سلسلہ ایسے سخی سے ملتا ہے اکڑ کے ملنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا بڑا وہ ہے جو بڑی ساتھگی سے ملتا ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات واقعی بھائی واہ ایک مطلع اور دو تین شیروں سنیے گا ملاحظہ کریں پھر ساکھ آپ کی توجہ ڈی دیکھو ابھی میں آپ کو شائر بھی بناوں گا ابھی آپ اگر غور سے سنیں گے تو اگلا مصرہ آپ بولیں گے انشاءاللہ آپ بولیں گے ابھی شائر بنیں گے آپ لوگ یہ نوجوان نسل شائر بنیں گے ابھی دیکھی آپ سنیے گا کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں دوریاں اچھی ہیں دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں آپ دیکھو آپ شائر بنیں گے اب توجہ دینا پہلے مشرے پہ دوسرا مشرہ آپ بولیں گے کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں یہ خبر اچھی نہیں ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو شاعر بنا دیا آپ نے سب کو ابھی اور بنیں گے ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں جس نظر پر چل رہے ہو وہ نظر اچھی نہیں جس نظر پر چل رہے ہو آپ کے قافیے نیچے سے آ رہے ہیں کیا بات ہے بھئی جس نظر پر چل رہے ہو یہ حیدر آباد ہے دوستو میں کموں بیش 42 مرتبہ حیدر آباد آ چکا ہوں آپ کی زہانتوں کو میں ہمیشہ سلام کرتے رہتا ہوں ایک مطلع اور شہر سنیے گا کہ ہم کہاں مفلسی بہت بہت مشکل مطلع ہے آسان زبان میں بہت مشکل شہر ہے کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں میرے بڑے کرم فرما نواز دیو بندی صاحب جس مطلع پر چونک کر داد دیتی میں وہ مطلع سنا رہا ہوں کہ ہم ہم یعنی ہم ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں ہم ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں جن کی داد آئی ان کو سلام بہت مشکل مطلع تھا کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں ہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ دیکھ رہی آپ کو کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں دوستو اس سے اچھا شیر مہدر آباد کو نہیں سنا سکتا مگر پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سننا پڑے گا اتنا رکھا اماب لنچنگ اور حامد بساولی کا یہ شیر اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں جب سے جب سے خوف خدا گیا دل سے جب سے خوف خدا گیا دل سے تب سے ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں جب سے خوف خدا گیا دل سے تب سے ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں میرا ایک شیر پڑھتا ہوں میں پورے اندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ایک شیر پڑھتا ہوں میں نام نہیں لیتا ہوں پتہ نہیں لوگ اسی کیریکٹر تک پہنچتے ہیں اس کے لئے ایک خوبصورت سا مطلع سنی ہے کہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا اردو سکول میں یہ ایسے بچے بتمیزی کرتے تھے تو پوری کلاس کا نقصان ہوتا تھا اور آج آپ کی شگفتوں کی چہرے کی سلامت رکھو یہ اردو کی بقا کیلئے بہت ضروری اس کو مزاق میں مت بنو کہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے یہ شاعریدے کو کام آتی ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اب وہ کیلیکٹر آپ کی نظر میں آئے گا میں کوئی نام نہیں سیدھا آپ وہیں پہنچیں گے انشاءاللہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے جسے بھی دیکھو اکبر ادن اویسی صاحب کی داد ملی مجھے شیئر پر اب میں ایسے شیئر پڑھتا ہوں جو آپ اپنے میں دوبارہ بھی پڑھوں گا ابھی آپ اپنے والد کی نظر کر سکتے ایک مصرہ آپ کے والد آپ کی نظر کر سکتے آپ اپنے نگر سیوک کی نظر کر سکتے اپنے قائد کی نظر کر سکتے اپنے پردان منطری کی نظر کر سکتے ابھی تو ویڈیو میں انسٹاگرام پہ وہ مصرہ سردار سلیم بھائی لوگ مندر میں جا کے حمید بوساولی کا مصرہ پڑھ رہا ہے وہ مصرہ پڑھتا ہوں کہ درد ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا سنو بیٹے اس کے پیچھے کرب ہے کہ درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون درد میرا دیکھو کسی سے بھی کہہ سکتے آپ کہ درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی ملائے ہیں آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی ملائے ہیں آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون آئے 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 آخر میں چلتے چلتے چار میں سے ملاحظہ کیجئے کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں حصر کیسے آئے گا اور حدیث کے حوالے سے دو شیر ملاحظہ کریں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس پر انصاف کرنے کی کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں حصر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا اور یہ آزادی کا جشن اور حمد بساولی کا شیر اس کے بعد آپ کی محبت تمام آپ کی زہمت تمام کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بیلت بشائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے جو کم نظر ہے ان کو نظر کیسے آئے گا زندہ بات ماشاءاللہ ایک تشنگی چھوڑ کر حمد بساولی صاحب جا رہے ہیں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں وہ شائری جو دل کو چھولے وہ شائری جو روح میں اتر جائے وہ شائری آپ نے پیش کی اور تمام سماحاتوں کو آپ نے محضوظ کیا میں آپ کی خدمت میں حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں اب آئیے سرزمین تلنگانہ کا وہ معتبر لہجہ آپ کے روبرو ہونے جا رہا ہے وہ لہجہ جسے پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان کی عدبی دنیا میں اشفاق اسفی کے نام سے جانا جاتا ہے نظام آباد سے تعلق لکھنے والے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی پورا سر لبو لے جے کے بہت ہی صاحبِ طرز شائر جناب اشفاق اسفی صاحب آپ کے روبرو استقبال کیجئے اپنے شائر کا اسلام علیکم حاضرینِ گرامی بہت ہی خوبصورت مشاعر آپ سن رہے ہیں میں بھی آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا کچھ مصرِ موضواتی جو اس مشاعرے سے متعلق ہیں کچھ شائری وہ بھی ہوگی جو آپ سے اور مجھ سے تخاذہ کرتی ہے اور کچھ اشعار وہ بھی ہوں گے جو ہمارے صدرِ مشاعرہ تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچے گی چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ وہ معزز ہیں شرافت کی سند رکھتے ہیں وہ معزز ہیں شرافت کی سند رکھتے ہیں جان دے کر بھی شہادت کی سند رکھتے ہیں اے وطن ہم نے بنایا ہے یہاں تاج محل ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں پھر پڑھئے گا ضرور پڑھوں گا میں شیر پرسند آئے تو زوردار تعلیوں سے آپ اس کا استقبال کریں شیر کا تاکہ مجھے اگلے شیر پڑھنے میں سہولت ہو وہ معزز ہیں شرافت کی سند رکھتے ہیں جان دے کر بھی شہادت کی سند رکھتے ہیں اے وطن ہم نے بنایا ہے یہاں تاج محل ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں کیا بات ہے ہم زمانے میں محبت کی سند رکھتے ہیں چار میں سے اور ارز کرتا ہوں کہ پھر کوئی انخلاب آئے گا پھر کوئی انخلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا آہے مظلوم سے بچے رہیو ورنہ رب کا عذاب آئے گا منفرد اپنی شان رکھتے ہیں منفرد اپنی شان رکھتے ہیں ہم ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں کیا بات ہے منفرد اپنی شان رکھتے ہیں ہم ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو دل میں ہندوستان رکھتے ہیں واہ دل میں ہندوستان رکھتے ہیں کیا کہنے منفرد اپنی شان رکھتے ہیں دل میں ہندوستان منفرد اپنی شان رکھتے ہیں ہم ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو ہم ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں دوستو ہم دل میں ہندوستان رکھتے ہیں آزما کر ہمیں بھی دیکھو تو دل میں ہندوستان رکھتے ہیں کئی واقعات سے حیدرباد شہر گزرتا ہے اور ایک موقع ایسا تھا کہ بہت ہی کرب کے عالم میں شہر کی سانسیں تھی وہ واقعہ یاد کیجئے آپ جس وقت یہاں کے حالات اکبر صاحب کی صاحب کی خرابی کی وجہ سے بنے تھے اور آپ کی سانسیں روکی ہوئی تھیں چار مصرے میں نے اس وقت کہے تھے اور چار مصرے آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور وہ کسی حوالے سے حیدرباد کے مختلف جلسوں میں پڑے گئے سنائے گئے لیکن چونکہ میرے اشاعر ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں شیر سنیے یہاں مطلعہ سنیے گا وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا دوا سے ہار کے بیٹھا دوا سے جیت گیا وہ کون تھا کہ جو موجے بلا سے جیت گیا دوا سے ہار کے بیٹھا دوا سے جیت گیا وہ بجھنا جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی وہ بجھنا جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا کیا بات ہے یہ بجھنا جائے کہیں سب کو بدگمانی تھی وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا وہی چراغ اکیلا ہوا سے جیت گیا کچھ شیر پڑھتا ہوں دیکھیں آپ جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ مہارت فن میں جس کو ہے مہارت فن میں جس کو ہے ریاکاری نہیں کرتا حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا مہارت فن میں جس کو ہے ریاکاری نہیں کرتا حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا تو شمشیرے اکھٹا کر سروں کی بھیڑ بھی لیا مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا زندہ بات شکریہ 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 مہارت فن میں جس کو ہے ریاکاری نہیں کرتا مہارت فن میں جس کو ہے ریاکاری نہیں کرتا حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا تو شمشیرے اکھٹا کر سروں کی بھیڑ بھی لیا مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا یہ مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھیں آپ صدر مشاہرہ محترم بیرسٹر صاحب کی حوالے سے یہ مطلب تک پہنچا رہا ہوں دیکھیں آپ کے کھیل شترنج کا ہے تمام سورہ کی توجہ چاہتا ہوں کھیل شترنج کا ہے اس میں تماشا کم ہے دیکھیں سب کھیل شترنج کا ہے کھیل شترنج کا ہے اس میں تماشا کم ہے مات دینا ہے مگر چال بتانا کم ہے کھیل شترنج کا ہے اس میں تماشا کم ہے مات دینا ہے مگر چال بتانا کم ہے مات دینا ہے مگر چال بتانا کم ہے چیر دیکھیں کہ جلد بازی میں تو دشمن پہ یہ حملہ مت کر جلد بازی میں تو دشمن پہ یہ حملہ مت کر سبر کر ٹھہر ذرا تیرا نشانہ کم ہے سبر کر ٹھہر ذرا تیرا نشانہ کم ہے یوں ہی مقبول نہیں ہے وہ زمانے بھر میں یوں ہی مقبول نہیں ہے وہ زمانے بھر میں باٹنا خوب ہے احسان جتانا کم ہے باٹنا خوب ہے احسان جتانا کم ہے چنشیر اور پڑتا ہوں دیکھیں آپ کے لوگ جو پیکر ایمان بنے رہتے ہیں لوگ جو پیکر ایمان بنے رہتے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے سلطان بنے رہتے ہیں لوگ جو پیکر ایمان بنے رہتے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے سلطان بنے رہتے ہیں فیصلوں میں نہ دکھاؤ کبھی جانب داری فیصلوں میں نہ دکھاؤ کبھی جانب داری فیصلے صدیوں کا عنوان بنے رہتے ہیں فیصلوں میں نہ دکھاؤ کبھی جانب داری فیصلے صدیوں کا عنوان بنے رہتے ہیں چند مصرے اور حضر کرتا ہوں دیکھیں آپ سناؤں کے بس کروں سنانا ہے تو زودار تالیاں ایک مردبہ اس مشاعرے کے منتظمین کے لیے دیکھیں آپ مطلعہ پیش کر رہا ہوں جب خلم انگلیوں میں رہتے ہیں جب خلم انگلیوں میں رہتے ہیں ہم تیری سرخیوں میں رہتے ہیں میں فرمائش کرنے والا تھا جب خلم انگلیوں میں رہتے ہیں ہم تیری سرخیوں میں رہتے ہیں ہم تیری سرخیوں میں رہتے ہیں ہاتھیوں کی مثال مت دینا ہاتھیوں کی مثال مت دینا حوصلے چونٹیوں میں رہتے ہیں جب کلم انگلیوں میں رہتے ہیں ہم تیری سرقیوں میں رہتے ہیں ہاتھیوں کی مثال مت دینا حوصلے چونٹیوں میں رہتے ہیں حوصلے چونٹیوں میں رہتے ہیں ہے زبان پر تو خوم کی سیوا ہے زباں پر تو خوم کی سیوا دل مگر کرسیوں میں رہتے ہیں آپ در اندے کہاں ہیں جنگل میں بستیوں میں رہتے ہیں کیا بات ہے بھئی اب در اندے کہاں ہیں جنگل میں آج کل بستیوں میں رہتے ہیں آپ درندے کہاں ہیں جنگل میں آج کل بستیوں میں رہتے ہیں چلتے چلتے چند بسرے اور پڑھ کے اجازت چاہوں گا مطلع یوں ہے کہ میری پسندیزہ غزل کے چند شیر آپ کا پہنچا رہا ہوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ میری نظر کو میری نظر کو میری آنکھوں کو وہ رسائی دے مطلع دیکھیں آپ میری آنکھوں کو وہ رسائی دے جس طرف دیکھوں تو دکھائی دے مطلع اچھا تھا اگر پسند آیا ہو تو ایک مرتبہ زردار تعلیوں بجائیں آپ میں اچھی غزل سنانے کی کوشش کر رہا ہوں میری آنکھوں کو وہ رسائی دے جس طرف دیکھوں تو دکھائی دے لفظ لکھوں تو روشنی پھیلے کیا کہنے لفظ لکھوں تو روشنی پھیلے تو خلم کو وہ روشنائی دے سبحان اللہ لفظ لکھوں تو روشنی پھیلے تو خلم کو وہ روشنائی دے تو خلم کو وہ روشنائی دے تو خلم کو وہ روشنائی دے میری آنکھوں کو وہ روشنائی دے جس طرف دیکھوں تو دکھائی دے تخت والے کریں عدب جس کا تخت والے کریں عدب جس کا میری خسمت میں وہ چٹائی دے تخت والے کریں عدب جس کا میری خسمت میں وہ چٹائی دے مجھ کو نمکین ہے پسند مگر میرے بچوں کو تو مٹھائی دے اللہ اللہ کیا بات ہے مجھ کو نمکین ہے پسند مگر میرے بچوں کو تو مٹھائی دے بڑا معصوم شہرہ دا مجھ کو نمکین ہے پسند مگر میرے بچوں کو تو مٹھائی دے آخری میں ایک مطلع کہ اپنی اپنے اسلاف کی تاریخ کھنگالی جائے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس سے اپنی اسلاف کی تاریخ وابستہ ہے اس حوالے سے دو شیر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا اپنے اسلاف کی تاریخ کھنگالی جائے اپنے اسلاف کی تاریخ کھنگالی جائے زندگی جینے کی ترکیب نکالی جائے اپنے اسلاف کی تاریخ کھنگالی جائے زندگی جینے کی ترکیب نکالی جائے ایک آنسو سے جہنم کو بجھا سکتے ہیں ایک آنسو سے جہنم کو بجھا سکتے ہیں پہلے آنکھوں میں ندامت تو بسا لی جائے بہت بہت شکریہ حضرات میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہتی خیمتی وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے برداشت کیا آپ کی محبتیں اور ہمارا ساتھ سلامت رہے گا انشاءاللہ آئیے حاضرین اکرامی میں ایک ذمہ داری کے طور پر اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بتاتا چلوں کہ حیدرباد کے کل ہند مشاعرے یا حیدرباد کے اغبارات یا حیدرباد کی عدبی محفیلیں اور حیدرباد کے نصری کام کا جو حوالہ ہے جن چیزوں کے حوالے سے ہم حیدرباد کی گفتگو کرتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک شبیح ایک چہرہ ایک شفاف سا چہرہ ہمارے سامنے اُبھر کے آتا ہے اس شفاف شہرے کا نام آپ جانتے ہیں محترم سردار سلیم ہے جو آس کے اس خوبصورت مشاعرے کے نازی میں مشاعرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر کا اسی طرح استغبال ہو جیسا کہ اس نے تمام شورہ کا استغبال کرایا آپ زوردار تعلیوں سے ان کا استغبال فرمائیں میں دو مصروں کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ گنچا ہے گنچا ہے سبز گنچا ہے گنچا ہے گنچا ہے گنچا ہے پھول ہے سبز کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میں محترم کا استغبال کرتا ہوں زوردار تعلیوں سے استغبال فرمائیں سائری آپ جانتے ہیں آپ تمام نظامت کے احسار سے واقف ہیں میں آپ کا مشکور ہوں حضیظان محترم باتیں تو مجھے بہت ساری کرنی ہیں مگر بات یہ ہے نظموں غزلوں میں قصیدوں میں نہیں کہہ سکتے نظموں غزلوں میں قصیدوں میں نہیں کہہ سکتے چند باتیں ہیں جو لفظوں میں نہیں کہہ سکتے چند باتیں ہیں جو لفظوں میں نہیں کہہ سکتے شائری اشاروں کنائیوں کی گفتگو ہے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا بغیر کچھ کہے بڑی خاموشی کے ساتھ دیوار کے گرنے کا وہ منظر نہیں جاتا آنکھوں سے برا خواب نکل کر نہیں جاتا ہر سال نئی جنوری آ جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کے اندر سے ڈسمبر نہیں جاتا ہم لوگوں کے اندر سے ڈسمبر نہیں جاتا اکثر لوگ کچھتے ہیں کہ جو لوگ شائری کرتے ہیں وہ آخر کرتے کیا ہیں کہا ہے حامد بساولی صاحب سنیے کبھی شعور کبھی آگہ ہی اگاتا ہے کبھی شعور کبھی آگہ ہی اگاتا ہے زمی سے روز نئی زندگی اگاتا ہے زمی سے روز نئی زندگی اگاتا ہے سمائی ہیں میری مٹھی میں دھوپ کی کرنے میں وہ کسان ہوں جو روشنی اگاتا ہے میں وہ کسان ہوں سمائی ہیں میری مٹھی میں دھوپ کی کرنے میں وہ کسان ہوں جو روشنی اگاتا ہے زمین کو آسمہ سے جڑنے کی آرزو ہے زمین کو آسمہ سے جڑنے کی آرزو ہے نئے نئے راستوں پہ مڑنے کی آرزو ہے یہ بیتو کا شوق میری ہستی کو لے نہ ڈوبے مجھے پرندوں کے ساتھ اڑنے کی آرزو ہے مجھے بہت شکریہ پرندوں کے ساتھ اڑنے کی آرزو ہے دیکھئے ارزو کا شاعر ہندوستان کا بیٹا کس طرح سے سوچتا ہے نہ مندروں میں نہ مسجدوں میں تلاش کرنا نہ مندروں میں نہ مسجدوں میں تلاش کرنا ہمیں پرندوں کی ٹولیوں میں تلاش کرنا ہمیں پرندوں کی ٹولیوں میں تلاش کرنا اور جو چاہیے دھوپ میں برستی گھٹا سا لے جا تو جا کے ارزو کی محفلوں میں تلاش کرنا ہے ارزو کے لئے تعلیان بجھا دیجئے بہت شکریہ جو چاہیے دھوپ میں برستی گھٹا سا لے جا تو جا کے ارزو کی محفلوں میں تلاش کرنا اب میں مادرِ وطن کی شان میں کچھ مسجدے پیش کرنا ہوں کسی پرندے کی اونچی اڑان جیسی ہے کسی پرندے کی اونچی اڑان جیسی ہے میرے وطن کی زمین آسمان جیسی ہے ارے میرے وطن کی زمین آسمان جیسی ہے ہے اشتیاخ تجھے دیکھنے کا ہے جنت ہے اشتیاخ تجھے دیکھنے کا ہے جنت سنا ہے تو میرے ہندوستان جیسی ہے بھائی ادھر سے کوئی ہلچل نہیں آ رہی ہے ادھر سے بھی ہلچل نہیں آ رہی ہے بھائی ایک بار تعلیان وجہ دیجئے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہے اشتیاخ تجھے دیکھنے کا ہے جنت سنا ہے تو میرے ہندوستان جیسی ہے اے مادرِ وطن تجھے میرا خراج ہے بھائی ادھر سے بھی میں تھوڑی سی توجہ و تھوڑا سا آشیرواد اے مادرِ وطن تجھے میرا خراج ہے تُو میری شان ہے میری عزت ہے لاج ہے اے مادرِ وطن تجھے میرا خراج ہے تُو میری شان ہے میری عزت ہے لاج ہے روزانہ پانچ بار اسے چومتا ہوں میں روزانہ پانچ بار اسے چومتا ہوں میں تیری جو خاک ہے وہ میرے سر کا تاج ہے بہت شکریہ بہت اچھا سنا آپ نے کہ میں نے کہا کہ مسلمان مجاہدین آزادی ہندوستان کی تحریک آزادی کا ہراول دستا ہے ارشت کرتا ہوں عشق و عصار کا پیام ہوں میں عشق و عصار کا پیام ہوں میں جنگ آزادی کا امام ہوں میں جنگ آزادی کا امام ہوں میں میں ہوں اشفاق میں حمید اللہ فضل حق ہوں ابو کلام ہوں میں اب آپ یہیں سے سنیے ہماری تاریخ توقل کا دیا اپنے در دولت پہ جلتا تھا توقل کا دیا اپنے در دولت پہ جلتا تھا کہ اکثر ٹوپیاں سیکر بھی اپنا کام چلتا تھا کہ اکثر ٹوپیاں سیکر بھی اپنا کام چلتا تھا ہماری جھوپڑی میں اب اندھیروں کا تسلط ہے ہماری جھوپڑی میں اب اندھیروں کا تسلط ہے کبھی سورج ہماری ہی حویلی سے نکلتا تھا بہت شکریہ کبھی سورج ہماری ہی حویلی سے نکلتا تھا یہ وہ شاعری ہے جو کچھ سماعتوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے میں ان کے بارے میں نام لیے بغر بتاتا ہوں گیس ہوئے یار کا بل کیا جانے گیس ہوئے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے ارے جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے شکریہ آپ جس کی ممتاز گیس ہوئے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے پاؤں کے نیچے اندھیروں کو دبا رکھنے کی میرے دوستو پاؤں کے نیچے اندھیروں کو دبا رکھنے کی ہم کو عادت ہے ہواوں میں دیا رکھنے کی پاؤں کے نیچے اندھیروں کو دبا رکھنے کی ہم کو عادت ہے ہواوں میں دیا رکھنے کی دل میں جو پیار کی دولت ہے اسے خرچ کرو دل میں جو پیار کی دولت ہے اسے خرچ کرو یار یہ چیز نہیں ہوتی اٹھا رکھنے کی یار یہ چیز نہیں ہوتی اٹھا رکھنے کی دیکھئے ایک نظم ہے یہ بیس کروڑ مسلمان بھائیوں کی طرف سے پچاسی کروڑ ہندو بھائیوں کے لئے ایک توپہ ہے اسے سنیے بھائیے نظم ہرے پتوں کی جھالر جس کے دروازے پہ رہتی ہے جہاں تورسی کی خوشبو بھی پون کے ساتھ بہتی ہے وہ میرے بھائی کا گھر ہے رحیمن کا بھجن جس کے منجیرے پر لہکتا ہے جہاں رسخان کا گندہ ہوا گجرہ مہکتا ہے وہ میرے بھائی کا گھر ہے جہاں مسند نشی ہیں رام گوتم کرشن اور سائیں وہ گھر جس میں صدا رہتی ہے سیتہ ماں کی پرچائیں وہ میرے بھائی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہے بھگوان بھی مریادہ پرشوتم کہ ہے انسانیت کا بول بالا جس جگہ ہر دم وہ میرے بھائی کا گھر ہے وہ گھر جس کی رنگولی میں ہے میرا رنگ بھی شامل وہ گھر جس کے ہے سب انگوں میں میرا انگ بھی شامل وہ میرے بھائی کا گھر ہے وہی بادل وہی بارش وہی مٹی وہی پانی مجھے اس گھر سے الپت ہے تو اس میں کیا ہے حیرانی وہ جس دھرتی کا بیٹا ہے وہ دھرتی میری ماں بھی ہے میری چھت پر جو چندہ ہے وہی چندہ وہاں بھی ہے ازاں سن کر کبھی ماتھے پہ جس کے بل نہیں پڑتا ازاں سن کر کبھی ماتھے پہ جس کے بل نہیں پڑتا کہ جس کا رب میرے رب سے کبھی ہرگز نہیں لڑتا ارے جہاں آکار میں جاگے نراکار ایشور اپنا کہ جس کے آئینے میں ہے سراپا جلوہ گر اپنا وہ میرے بھائی کا گھر ہے وہ میرے بھائی کا گھر ہے وہ میرے بھائی کا گھر ہے آخری میں بھارت کا سپنا شاعر کیا کیا خواب دیکھتا ہے ملاحظہ کیجئے اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا اور اگلے شاعر کو بلوں گا یہ ہے بھارت کا سپنا شاعر کا خیال میں نے کل ایک سپنا دیکھا نب بھارت کا نقشہ دیکھا اجلا اجلا کوہ ہمالا جیسے کوئی نور کا حالا گنگا یمنا دوت کی نہریں سرجو میں ہیں شہد کی لہریں راوی جہلم چناب ستلچ رنگ بیرنگی پیاری سجدچ کھیت میں چاندی ریت میں سونا چمکے دیش کا کونہ کونہ چھاؤں ہے چندن دھوپ ہے افشان رستیں ہیں مقمل کی دریاں اتری ہیں ساون کی پریاں جھولا جھول رہی ہیں سکیاں مست ہیں سب کے سب خوشیوں سے کھیلیں پھولوں کی لڑیوں سے غم اور غصہ بسم ہوا ہے ہر ایک دشمن ختم ہوا ہے ہتھیاروں کا نام نہیں ہے جنگ سے کوئی کام نہیں ہے سرحد ہے للکار سے خالی پھاٹک پہرے دار سے خالی چھٹی پر ہے فوجی سارے موج میں ہے منموجی سارے ہر دن عید ہے دیوالی ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے پھول شگوپے غنچے کلیاں جنت سے بھی پیاری گلیاں کاش کہ یہ سب سچ ہو جائے شبنم پتوں کو دھو جائے پورا اپنا سپنا ہوئے بھارت ہو تو ایسا ہوئے بھارت ہو تو ایسا ہوئے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کے حسن سماعت کا مجھے کافی دیر تک برداشت کرتے رہے آپ لوگ اچھا بہت شکریہ بھائی بلاج رکھ لیا آپ نے میری جزاکاللہ اللہ سلامت رکھے اب میں تھوڑا سا رنگ بدلتا ہوں اور اپنے بات اپنے ہی شہر کے شہر حیدراباد کے ایک ایسے شاعر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں جو ذرافت کے میدان کا شہ سوار ہے میری مراد وحید پشا قادری سے ہے کہ وہ آئیں اور محفیل کو زافرانظار کریں جی کھول کر سنیں بھرپور داد دیں اور استقبال کریں وحید پشا قادری کا اسلام علیکم خالی صاحب نے سنے آرہا اسلام علیکم یہ بات ہے ماشاءاللہ جناب صدر کی اجازت سے ارشاد ارشاد حضرات سب سے پہلے آپ تمام کو یوم آزادی کی پیشگی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنا شریع سفر یہاں سے شروع کرتا ہوں سماد کیجئے گا پہلے سب سے پہلے کہ میں ایک چار لہن آپ کی قدمت میں پیش کر رہا ہوں پسند آئے تو آمین کہیے گا کہ اے خدا ایسا موجزہ کر دے اے خدا ایسا موجزہ کر دے ہندو مسلم میں ایک تا کر دے اے خدا ایسا موجزہ کر دے ہندو مسلم میں ایک تا کر دے ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کو کوویڈ میں مبتلا کر دے پھر سے بڑھئے آپ انتظار کس چیز کا کریں تعلیوں کا ہاں شکریہ بہت بہت حضرات کہ اے خدا ایسا موجزہ کر دے ہندو مسلم میں ایک تا کر دے ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کو کوویڈ میں مبتلا کر دے ان کو کوویڈ میں مبتلا کر دے شکریہ بہت بہت اور ایک خطہ دیکھئے گا کہ شم میں آزادی کا میں بن کر پتنگا آ گیا شم میں آزادی کا میں بن کر پتنگا آ گیا دیش کے سب دشمنوں سے لینے پنگا آ گیا دیش کے سب دشمنوں سے لینے پنگا آ گیا لاتھیاں ترشول تلوارے تھی سب کے ہاتھ میں لاتھیاں ترشول تلوارے تھی سب کے ہاتھ میں میں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر تیرنگا آ گیا شمع آزادی کا میں بن کر پتنگا آ گیا دیش کے سب دشمنوں سے لینے پنگا آ گیا لاتھیاں ترشول تلوارے تھی سب کے ہاتھ میں میں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر تیرنگا آ گیا میں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر تیرنگا آ گیا تالیاں تالیاں نے اس شیر پر تو ہندوستان زندہ بات کا نعرہ لگنا چاہیے ہندوستان 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 آئیے حضرات ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک غزل کے چنشیر سماک کیجئے گا آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں میں سماک کیجئے گا کہ دیش کی یہ ذمہ داری اوفو آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں میں جی جی کہ دیش کی یہ ذمہ داری اوفو اور تمہاری چوکھی داری دیش کی یہ ذمہ داری اوفو اور تمہاری چوکھی داری اوفو راہ تکتی ہے تمہاری اوفو راہ تکتی ہے تمہاری اوفو اوفو آج تک بھابی ہماری اوفو چائے والے چائے کی پیالی تیری یا اوفو نہیں بولنا چائے والے چائے کی پیالی تیری پڑ گئی ہے ہم پہ بھاری اوفو پڑ گئی ہے ہم پہ بھاری اوفو اوفو شیر سماک کیجئے گا کہ تم نے مٹی میں ملا کر چھوڑ دی واح شیر سماک کیجئے گا کہ تم نے مٹی میں ملا کر چھوڑ دی اس وطن کی شان ساری اوفو اوفو اس وطن کی شان ساری اوفو اس غزل کا آخری شہر سمات کیجئے گا کہ آٹھ سالہ یہ حکومت آپ کی آٹھ سالہ یہ حکومت آپ کی آٹھ صدیوں پہ ہے بھاری آٹھ صدیوں پہ ہے بھاری افو دیش کی یہ ذمہ داری افو اور تمہاری چوکھی داری افو آئیے حضرات ایک غزل کے چند شہر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سمات کیجئے گا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا سرکس کے جوکروں کو مینیسٹر بنا دیا سرکس کے جوکروں کو مینیسٹر بنا دیا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا شیر سماتی جئے گا جب سے گلی گلی میں کھلے بیوٹی پارلر جب سے گلی گلی میں کھلے بیوٹی پارلر کوئے کو بھی سجا کے کبوتر بنا دیا کوئے کو بھی سجا کے کبوتر بنا دیا جب سے گلی گلی میں کھلے بیوٹی پارلر جب سے گلی گلی میں کھلے بیوٹی پارلر کوئے کو بھی سجا کے کبوتر بنا دیا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا شیر سماتی جئے گا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا پتلی سی کالی بیوی گلے میرے ڈال کر پتلی سی کالی بیوی گلے میرے ڈال کر باقی سبی حسینوں کو سسٹر بنا دیا باقی سبی حسینوں کو سسٹر بنا دیا مالک نے کیسے کیسوں کا فیوچر بنا دیا تالیا شکریہ حضرات آخر میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ڈکھنی زبان میں ہے اپنی زبان میں ہے سمات کیجئے گا چوکیدار مامو سمات کیجئے گا آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں جہاں کہیں میری بات آپ کے دل کو چھو جائے آپ تالی بجا کر میرا حوصلہ بڑھائیے گا سمات کیجئے گا جھولی کی در گئی تالیوں میں تم زہر بھر رہن کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہن کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہن کئی کو ایسا خاموش بھی نہیں سننا تالیے پیارے 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 مامو بے روز گاہو بے روزگار پوٹے گھر میں پکوڑے تل رہیں پھر خواہ پرست گھنڈے بازار میں اچھل رہیں شیروں سے لڑنے والے گائے سے ڈر رہیں کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہن کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہن کئی کو دھنوان بن گئے ہیں سب دیش کے لٹے رے دھنوان بن گئے ہیں سب دیش کے لٹے رے سب کو بھی جاکو باہر کر آئے تم بھی پھیرے کیا کیا کی باتاں کر رہی کیا کیا کی باتاں کر کو ایسے بسر رہی کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہی کئی کو بند دیکھئے گا بطور خاص آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں سماں کیجئے گا میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہے کئی کو روتی ہے دھرتی ماتا بھارت اداس ہے یہ کیسی یہ انتی ہے کیسا وکاس ہے یہ مذہب کے نام پر اب انسان مر رہے کئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہے گئی کو آخری بند سمات کیجئے گا ہے وقت کا تخازہ جھولا اٹھا کے چل دو ہے وقت کا تخازہ جھولا اٹھا کے چل دو مانو وحید کی تو چپ چاپ تم نکل لو جاتے سوخت یہ نخرے لانا یہ کر رہے گئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہے گئی کو میرے پیارے پیارے مامو تم ایسا کر رہے گئی کو تالیاں حضرات آخر میں ایک گیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں یہ میں نے جدہ میں پڑھا تھا احمد الدین عوی صاحب وہ اسی صاحب میں بزمی اتحاد میں مجھے بولایا تھا وہاں پر میں نے یہ گیت پڑھا تھا آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں ایک دو بند سمات کیجئے گا آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں میں مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوستو مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوستو مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوستو ہر لڑنے والا اممہ پکارا ہے دوستو بند دکھئے گا ایم پی اصد کی اور یہ اکبر کی فوج ہے ایم پی اصد کی اور یہ اکبر کی فوج ہے مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوستو ہر لڑنے والا اممہ پکارا ہے دوستو ایم پی اصد کی اور یہ اکبر کی فوج ہے توفاں سے لڑکے آئی ہے یہ ایسی موج ہے ایم پی اصد کی اور یہ اکبر کی فوج ہے توفاں سے لڑکے آئی ہے یہ ایسی موج ہے اب سامنے تمہارے کی نعرہ ہے دوستو ہر لڑنے والا اممہ پکارا ہے دوستو بھائی عوید پشا صاحب کیچھے سے بھی اچھارے ہو گئے ہیں مزہ تو بہت آرہا ہے لیکن کچھ وقت کے تقاضے بھی ہیں جی جی بالکل آخری بند سمات کیجئے گا مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوست سالار کی نشانی ہے اس کو بچائیں گے جو بھی اٹھائے آنکھ اسے پھوڑ ڈالیں گے دار السلام جان سے پیارا ہے دوستو ہر لڑنے والا اممہ پکارا ہے دوستو مجلس نے گھونسا اس طرح مارا ہے دوستو ہر لڑنے والا شکریہ بہت بہت واہ ہوا چلیے آپ نے جتنی محبت سے ان کا خیر مقدم کیا تھا اتنی ہی محبت سے ان کو رخصت دی کر دیا بہت بہت شکریہ مشاعرہ چلتا رہے گا انشاءاللہ بہت اچھے اچھے شورہ بہت اہم شورہ ہماری فیرست میں ہیں ہندوستان گیر شورت کے حامل ایسے بڑے بڑے شورہ بڑے بڑے نام ہماری فیرست میں ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے ہردل عزیز شاعر ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب جو اردو شاعری کا ایک محتبر حوالہ ہے میں انہیں پڑا نہیں رہا ہوں ابھی ابھی صرف ان کی جلوہ آرائی ہوگی ان کی کتاب کی رونمائی ہوگی نقیب ملت کے دست مبارک سے نواز دیوبندی صاحب کی شخصیت اور فن پر ان کے عدبی کارناووں پر مشاہر عدب کے لکھے ہوئے بہت ہی بیش قیمت رشحات قلم ایک زخیم کتاب ہے ذرہ نوازی میں نقیب ملت سے عدبن التماس کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی رسم رونوائی انجام دیں زوردار تعلیہ شکریہ شکریہ میں نقیب ملت کا شکر گزار ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ مشاعرہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے بائیس میں سے گیارہ شورہ پڑ چکے ہیں اب گیارہ شورہ باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے بیرونی شورہ ہیں صرف ایک ہمارے شہر کی سینئر شخصیت سینئر شخصیت یعنی کہ میری مراد صلاح الدین نیر صاحب سے جو ممتاز شاعر ہیں ممتاز عدیب ہیں ممتاز صحافی ہیں میں ان کے بارے میں ان کی شان میں صاحب بزرگ کہتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں تو ہم سینئر کہتے ہیں تو شاہد عظیمہ بادی نے شاید صلاح الدین نیر صاحب کے لئے کہا تھا ڈھنڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تاریخ ہے جس تاریخ ہے جس کی کیا ہے تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم جناب صلاح الدین نیر میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ مصرہ اللہ ماہ اقبال کا ہے میں نے اپنی نظم کے لئے مستعر لیا ہے ترنم بھی مستعر ہے واہ اب اس نظم میں آج کا ہندوستان ہے اور پہلا مصرہ جو اللہ ماہ اقبال کا ہوں ان کے دور کا ہے آپ فرق محسوس کیجئے میں نے اس فرق کو اس نظم میں بیان گیا غور کیجئے ترنم بھی وہی دکھے آپ اس کرتا ہوں عطا فرمائیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سب کہ رہے ہیں ہم سے آزادی مل گئی ہے سب کہ رہے ہیں ہم سے آزادی مل گئی ہے برسوں کا زہر پی کر مصرور ہو رہی ہے پھر بھی یہ روشنی کیوں خاتل بنی ہوئی ہے کیوں آج جل رہا ہے یہ آشیاں ہمارا کیوں آج جل رہا ہے یہ آشیاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پہلے کبھی تو ایسا ہندوستان نہیں تھا شولے اگلنے والا یہ آسمہ نہیں تھا اپنے چمن میں اتنا پہلے دھوا نہیں تھا دیوار در نہ ہوں تو کیا سائے باہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انسانیت کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے اے موسمِ بہارا گلشن کو کیا ہوا ہے نفرت کی آنڈھیوں کا ایک لمبہ سلسلہ ہے زخموں میں بٹ گیا ہے دردیں ہاں ہمارا زخموں میں بٹ گیا ہے دردیں ہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا برسوں پرانی اپنی تہزیب مٹ رہی ہے برسوں پرانی اپنی تہزیب مٹ رہی ہے برکت گھروں کی اپنے کبکہ چلی گئی ہے اس پر بھی کہہ رہے ہو ہر سمت روشنی ہے کس سوچ میں پڑا ہے یہ حکم رہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب کا نام لے کر ہم کیوں بکھر رہے ہیں مذہب کا نام لے کر ہم کیوں بکھر رہے ہیں برسوں سے ساتھ رہے ہیں کیوں بے اثر رہے ہیں منزل کی آردو ہے پھر کیوں تہر رہے ہیں آسو بہا رہا ہے خومی نشان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان دو بندہ ملائزہ پھر ہوئی ہے کیوں دکھ ترے وطن کا آچل ڈھلا ہے سر سے کیوں دکھ ترے وطن کا آچل ڈھلا ہے سر سے سہمی ہوئی ہیں بہنیں بے چادری کے ڈر سے کس ترہ بیٹیاں اب نکلیں گی اپنے گھر سے سب دیکھنے لگا ہے یہ پاس بہا ہمارا سب دیکھنے لگا ہے یہ پاس بہا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا رادھا بھی ہے پریشان سلما بھی ہے پریشان رادھا بھی ہے پریشان سلما بھی ہے پریشان کس کی نظر سے دیکھیں پورکوں کا یہ گلستان دامن سیئے گے کس کا سب چاک ہے گریبا جب یہ زمین نہیں تو کیا آسمان ہمارا جب یہ زمین نہیں تو کیا آسمان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہری پورکوں کی یہ زمین ہے مل کر یہی رہیں گے پورکوں کی یہ زمین ہے مل کر یہی رہیں گے وہ زہروں کے عمر تک ایک ساتھ ہم پییں گے ہم ساتھ ہی جییں گے ہم ساتھ ہی مریں گے چلتا رہے گا یہ کاروبا ہمارا چلتا رہے گا جنہ آباد نیر صاحب بہت خوب پورکوں کی یہ زمین ہے مل کر یہی رہیں گے پورکوں کی یہ زمین ہے مل کر یہی رہیں گے وہ زہروں کے عمرت ایک ساتھ ہم پییں گے ہم ساتھ ہی جییں گے ہم ساتھ ہی مریں گے چلتا رہے گا یوں ہی یہ کاروبا ہمارا چلتا رہے گا یوں ہی یہ کاروبا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستان آخری بند میں آپ نے خوب حسلہ دیا تسلی کی بات کی ہمارا خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں ہمارا خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں ہمارے خون میں گنگا بھی ہے چناب بھی ہے ہمارے خون میں گنگا بھی ہے چناب بھی ہے ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں سو اس نسبت سے تم اور ہم برابر ہیں سو اس نسبت سے تم اور ہم برابر ہیں مگر نیر صاحب جو کہہ رہے تھے جنگ آزادی لڑی جب اپنے سپنے اور تھے حال جو اپنے وطن کا آج ہے سوچا نہ تھا کچھ ایسے ہی احساسات وہ پیش کر رہے تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب آئیے دیوبند کا وہ تازہ دم لہجہ جس کی نات آپ نے سنی وہ شاعر وہ جماسال شاعر جس نے بہت ہی کم عرصے میں اردو والوں کے دلوں پر راج کیا ہے اردو والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے میری مراد ہے ندیم شاد سے ندیم شاد تشریف لائیں یہ تازہ دم لہجہ جسے میں جب بھی سنتا ہوں ایک روحانی مسررت کا احساس ہوتا ہے کام ہے میرا محبت نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب ندیم شاد کا استقبال کیجئے بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا صدرِ آلی وقار نقیبِ ملت اسر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ آج سے بھی اجازت چاہتا ہوں چند شیر حاضر کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع سن لیجئے مطلع سے شروع کرتا ہوں مطلع یوں مرض ہے کہ تلاش کیجئے اندر کہیں پڑے ہوں گے پڑے ہوں گے تلاش کیجئے اندر کہیں پڑے ہوں گے ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے ہوں گے تلاش کیجئے اندر کہیں پڑے ہوں گے ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے ہوں گے اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے واہ مصرہ بول رہا تھا واہ 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 اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اور شیئر سنیے صاحب اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے ہماری آنکھوں پہ پل کے نہیں ہیں باندھ ہیں یہ واہ ہماری آنکھوں پہ پل کے نہیں ہیں باندھ ہیں یہ انہی کے پیچھے سمندھر کہیں پڑے ہوں گے واہ ہماری آنکھوں پہ پل کے نہیں ہیں باندھ ہیں یہ انہی کے پیچھے سمندھر کہیں پڑے ہوں گے بہت شکریہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی دیر سے بیٹھے ہوں ہیں تو لیکن تھوڑی سی آپ سے بیداری چاہتا ہوں ایک مطلعہ اور آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سنیں مطلعہ یوں عرض ہے کہ کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے واہ 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 اب آیا ہے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے اور صاحب یہ شیر سنیے زندگی میں اگر ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسے لوگوں کا ساتھ ضرور دیجئے گا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایک حق کے لیے لڑنے والے صاحب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ شیر سنیے صاحب حاضر کرتا ہوں شیر اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں اندھیروں کا جہاں میں دب دبا ہونے نہیں دیں گے چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں اندھیروں کا جہاں میں دب دبا ہونے نہیں دیں گے کیا بات ہے ایک غزل کے لیے حکم ہے اس کے دو تین شیر سن لیجئے پھر چند شیر تنم سے آپ کو سنانے ہیں ایک مطلع سن لیجئے صاحب مطلع یوں عرض ہے کہ لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے سنیے بھائی آپ لوگ آپ لوگ اپنی تصویر دیکھنے میں لگ گئے ادھر دیکھئے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے اور آج کے دور کا شیر سنیے صاحب عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں کیا بات ہے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے ایک شیر یہ بھی سنیے شاید آپ کے سامنے بھی کچھ ایسے کریکٹر ہوں گے کچھ ایسے کردار ہوں گے بطور خاص یہ بھی شاہ حاضر کرتا ہوں اور اگر کسی قابل ہو تو میں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں سنیے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے ایک مطلع ترنم سے پیش کرتا ہوں صاحب جس انوان سے آج کا مشاعرہ ہے اس انوان کے حوالے سے ایک مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنیا تاریخوں کو دیکھو جا کر میرا ہی گھر نکلے گا تاریخوں کو دیکھو جا کر میرا بھی گھر نکلے گا تاریخوں کو دیکھو جا کر میرا بھی گھر نکلے گا بھارت کی بنیاد میں میرے نام کا پتھر نکلے گا بھارت کی بنیاد میں میرے نام کا پتھر نکلے گا اور یہ شیر سنیے بلکہ یہ شیر میں سطرِ عالی وقار کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں اور شاید آپ اس شیر میں ان کو تلاش بھی کریں گے حاضر کرتا ہوں سنیے بھارت کی بنیاد میں میرے نام کا پتھر نکلے گا آج تو وہ ایک دیپک بن کر خاموشی سے بیٹھا ہے دیکھنا لیکن کل کو وہی سورج بن کر نکلے گا بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں مجھے جلدی جلدی سے اپنا کام پورا کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ فیرست طویل نہیں اچھی خاصی طویل ہے تو سب لوگوں کو سننا ہے صاحب غزل سے پہلے مجھے صرف ایک مطلب ایک شیر آپ کو اور سنانا ہے اس کے بعد غزل کے دو چار شیر ہیں وہ پھر سنا کے آپ سے اجازت مطلع بطور خاص سنیں یہ نوجوان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سنیے زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا امیدی کفر ہے اور یہ مطلع سنیے کچھ کہا ہو تو آپ کی دعا چاہتا ہوں سنیے موشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا موشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا اور صاحب شیر سنیے پھر حضرت کو شریک کرتا ہوں شیر میں پھر شاد اور آپ لوگوں سے پھر وہی گزارش کہ آپ لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا ہم لوگوں کو ایک جگہ آنا ہوگا شیر سنیے جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا اور سب آخر میں ایک غزل کے چند شیر آپ کو اور سنانے ہیں ارشاد ایک مطلع سن لیجئے مطلع بطور ایک خاص حاضر کرتا ہوں اور یہ کہہ کے حاضر کرتا ہوں کہ زندگی میں کچھ چیزوں کا احساس ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے آپ نے اور ہم نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کھویا ہوتا ہے تو یہ مطلع محسوس کریں اور میں آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے صاحب بیٹھئے چلچا تشریف رکھیں سنیے بھائی حاضر کرتا ہوں صاحب جی تھوڑا سا تھوڑا سا ماحول دے دیجئے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ غزل بہت اچھے سے سنا اور مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی سنیے صاحب بہت شکریہ تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے اب لگا ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے اب لگا ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے شیئر سنیے ایک ہندوستانی مسلمان اپنے وطن کے لیے کیا سوچ سکتا ہے اور کیسے سوچ سکتا ہے یہ آپ تک پہنچاتا ہوں ارشاد دو جہاں سے الگ ہو گئے اے وطن رہے کے پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم اے وطن رہے کے پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے واہ 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 دیکھئے آپ تک شیئر پہنچ رہا ہے کہ نہیں بس طرف اتنا بتائیے تو میں ایک بار بتاؤں آپ کو جہاں تنی مہینس سنے سنا رہا ہوں اتنی مہینس سے شاید آپ لوگ سننے رہے ہیں تھوڑا سا ساتھ دیجئے دو تین شیئر اور ہیں تو مجھے بھی اچھا لگے کہ ہاں آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے تو میں اگلا شیئر بھی اس کا حضر کرتا ہوں یہ بھی سنیے ساہب دیکھئے ساہب یہ مشاعرہ آج کا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار میں اس شیئر میں مسلمانوں کا کردار آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے دو جہاں سے الگ ہو گئے داستا لکھ نیوالے نیتوں سب ہمارے ہی خون سے لکھا واہ 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 داستا لکھنے والے نیتوں سب ہمارے ہی خون سے لکھا اور ستم دیکھئے پھر ہمیں داستا سے الگ ہو گئے واہ 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 کیا کہنے بھائے واہ 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 اور ستم دیکھئے پھر ہمیں داستا سے الگ ہو گئے اور یہ بھی شیر دیکھیں ساتھ آپ سی بھائی چارہ ہمارا اور ہماری جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا کیا تعلق ہے ہم نے میں اسے شائری میں آپ تک پہنچاتا ہوں اگر کچھ کہنے کا دھنگ نیا ہو تو میں دعائی چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کی بھی سنیے داستان سے الگ ہو گئے کیا کہا آپ کو چھوڑ کر ہم جیئیں گے اجی چھوڑیے کیا کہا آپ کو چھوڑ کر ہم جیئیں گے اجی چھوڑیے کیا سنا ہے ستارے کبھی آسمان سے الگ ہو گئے اور یہ آخری شعر سنیے ارشاد ایک بار پھر بہت شکریہ مشاہرہ کمیٹی کا پوری ٹیم کا ایک بار پھر شکریہ یہ آخری شعر بھی سنیے داستان سے داستان سے الگ ہو گئے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مر جاؤگے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مر جاؤگے پھر تکبر بھلا کس لیے تم کہاں سے الگ ہو گئے پھر تکبر بھلا کس لیے تم کہاں سے الگ ہو گئے تب اچھا ایک آپ سے اجازت ایک اور بس ایک مطلع ایک شیر کیونکہ اصل میں وہ بھی کسی کا حکم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پورا کر دوں ارشاد ارشاد ایک مطلع اور سنجھ حاضر کرتا ہوں مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے مجھے پردیس میں رہ کر برابر برابر یاد آتا ہے مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ ٹوٹا ہی سہی لیکن بہت گھر یاد آتا ہے وہ ٹوٹا ہی سہی لیکن اور صاحب وہ شیئر سننیجی جس کے لئے حکم ہوا بطور خاص بہت گھر یاد آتا ہے کروڑوں ہو کہ بھی تم لوگ گھٹنے ٹیک بیٹھے ہو کروڑوں ہو کہ بھی تم لوگ گھٹنے ٹیک بیٹھے ہو کروڑوں ہو کہ بھی تم لوگ گھٹنے ٹیک بیٹھے ہو مجھے وہ تین سو تیرا کلش کر یاد آتا ہے واہ واہ ندیم شاد تین سو تیرا کی یاد دلا دیا آپ نے تو مجھے ایک شیر یاد آگیا کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ندیم شاد دھیمے دھیمے لہجے میں گرستی چمکتی شائری جمالیات کے احساسات سے بھرپور انداز اور آپ تک پہنچ رہے تھے آپ نے کبھی داد دی کبھی خاموشی سے سنا لیکن آپ کی توجہ برابر ان کے ساتھ رہی ان کے وہ شیر پڑھ رہے تھے مجھے مرہوم رہات اندوری آدھ آ رہے تھے انہوں نے جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں تک میرا ساتھ دیا اور انشاءاللہ آخر تک آپ کا ساتھ رہے گا اب آئیے خطہ عوض کی زرخے سرزمین امروحہ سے تشریف لائیں شائرہ نقحت امروحوی کو میں دعوات سخن دینے جا رہا ہوں ان کا نام ان کی شائری دونوں خوشبو سے مزین اور معطر ہیں پروین شاکر نے کہا تھا بادمہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا بادمہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا ایسے ہی نسوانی جذبات کی نمائندگی کیلئے میں دعوات سخن دے رہا ہوں نقحت امروحوی کو استقبال کیجئے نقحت امروحوی کا فیلسلام علیکم بلال سبی دعوات چاہتے ہوں کیونکہ جہاں جہاں اچھا شیر آیا آپ نے اس شیر کی حفاظت کی اس کی بزیرائی کی سبی کو اپنی دعواؤں سے نوازا میں پڑھتی ہوں زمان کی جگہ وطن کا زرہ زرہ ہم کو اپنی جہاں سے پیارا ہے وطن کا زرہ زرہ ہم کو اپنی جہاں سے پیارا ہے ہم ہم خون اس میں شامل دکھا دیں گے بری نظریں اٹھانے والے دشمن غور سے سن لے بری نظریں اٹھانے والے دشمن غور سے سن لے وطن پر آنچ لائے ہی تو ہم خود کو مٹا دیں گے وطن پر آنچ لائے بہت خوب مٹا دیں گے چار مصرے اور پردہ اچھاتی ہوں اللہ کرے میرے ملک ترنگ اسی طرح سے برقرار رہے آپ سبھی خدا سلامت رکھیں آمین 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 میرا ترنگ ہی کیا جان پربان ہے اس علفت میرا نصف ایمان ہے میرا تن من ہی کیا جان پربان ہے اس علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگ کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگ کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگ میرے ملک کی شان ہے جندہ بات یہ ترنگ میرے ملک کی شان اس شیر پر نعرہ لگنا چاہیے ہندوستان 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 اتحاد مسلمین زوردار نعرہ لگا ہی شکریہ بھائی شکریہ بھائی بہت 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 شکریہ آپ سبی میں پڑھتی ہوں سمات کی جگہ زندہ بات پڑھتی ہوں سنے گا اسی زمین اسی آسمہ کی بیٹی ہوں وا 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 اسی زمین اسی آسمہ کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں میں کیا ہوں کون ہوں اسے غرض نہیں کوئی میں کیا ہوں کون ہوں اسے غرض نہیں کوئی یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں چار مصرے اور پڑھتی ہوں اس کے بعد بہت اچھا مفل میرا چھوٹا بھائی ندیم شاد آپ سب کو دیکھ گئے اور میں چاہتی ہوں کہ شائری کی شائری کی حوالے سے میں جانی جاتی ہوں شائری مگر اس سے قبر چار میں سے پڑھنا چاہتی ہوں سماعت کی جگہ مرج کوئی پھول تو گلدان رو پڑے مرج کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سندان رو پڑے مرج کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص بارا جائے تو سندان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دیشواسیوں ایسی فضا بناو میرے دیشواسیوں ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر چلے تو سلمان رو پڑے بہت موت بر ڈائیس ہے میرے بڑے بھائی ویجادیواری صاحب نواز دیوبندی صاحب اور عبر کاشیف صاحب اور سر یہاں بیٹر ویل سر ساگر تربراتی صاحب چرن سنگ بشر صاحب سب تشریف رکھتے ہیں میں بہت ادنا سی شائر ہوں بہت چھوٹی سی شائر ہوں ایک غزل پڑتی ہوں میری وہاں بہت ساری مائے بہنے بھی تشریف رکھتی ہیں تو میں پڑھنا چاہتی ہوں سماد کیجئے غزل اس کے بعد ایک ماں کے حوالے سے گیت پڑھنا چاہوں گے اگر آپ کی اجازت ہو خیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلون وں سے خیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلون وں سے خیلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگ ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگ میرے قسمت میں کوئی سہلی نہیں میرا بچپن کٹا میں یہ شیر پڑھتی ہوں آپ کی عدالت میں بہت موت سماتے ہیں سمات کیجئے گا آج جب ہم دوپہر کھانے پر گئے بڑے بھائی اکبر صاحب کی اکبر دین اویسی صاحب کے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں بہت ساری بچیاں بہت سارے طلابہ جو ہیں وہ بنا فیس کے کس طرح سے پڑھائی کر رہے ہیں ان کے ادارے میں ان کے سکول میں میرے مرے مسکر جی میں پڑھتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کہ آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں میرا بچپن کٹا شیر آخر پڑھیں سماعت کیجئے گا جب مفلس باپ کی بیٹی ہوا کرتی ہے تو اسے بڑے بڑے خواب بڑے بڑے سپنے سجونے کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا بلکہ اسے اپنے ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے میں پڑھتی ہوں یہ شیر بھی سماعت کیجئے گا کہ تاج محلوں کا کوئی رادہ کہاں میری منزل کوئی شاہزادہ کہاں جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا بچپن کٹا اور ایک چھوٹی سی شاعرہ یہاں پہ جتنے بھی والدیں مہترم تشریف رکھتے ہیں میں یہ شیر بطور اخیاض ان کی نظر کرتی ہوں سماعت کیجئے گا سنیے گا کہ میرا بچپن کٹا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگل کی کوئی چملی نہیں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگل کی کوئی چملی نہیں میرا بچپن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بہت چھوٹا سا گیت ماں کی عزت ماں کی محبت ماں کی شفقت آپ سبھی جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورتیں اس کا پیار بھی جانتے ہیں اس کا غصہ بھی جانتے ہیں اللہ جن کے والدین ہیں ان کو تعامر حیات رکھے اور بچوں کے سر پر ان کا والدین کا سایہ سلامت رہے اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے میں ماں کے حوالے سے یہ گیت پڑھنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ اگر کسی قابل ہوگا تو آپ سبھی مجھے اپنی دعاوں میں شامل لکھیں گے دعاوں سے نوازیں گے سمات کے جگہ یوں تو ہر شیم ایسر ہے بازار میں ہنسلا چاہیے بس خریدار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں زندگی پھر بھی پھولے پھلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ایسے نہیں زوردار تالیاں آپ سب مل کے بزائیے میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک بند پہ آپ کی شرکت ہونی چاہیے سمات کی جگہ پڑھتی ہوں جی میں پڑھتی ہوں یوں تو ہر شیم ایسر ہے بازار میں ہنسلا چاہیے بس خریدار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں زندگی پھر بھی پھولے پھلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ماں کی ممتا کے آچل تلے جس کی آج تمام دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے عزت کرتی ہے جو اس وقت ہمارے صدر ہیں صدر مہترم ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں انہیں بھی ایک ماں نے جنم دیا اور آج اس مقام تک پہنچایا کہ پوری دنیا انہیں اسد الدینوں ایسی سر کے نام سے جانتی ہے میں لاسٹ یئر تقریباً میں بس واقع لیان پچیس دن میں نے بہت کوشش کی الیکشن میں اور منتظر رہی کہ سر آئیں گے تو ان سے بات کروں گی ان سے ملاقات کروں گی ان کے ساتھ ایک سیلفی لوں گی مگر شاید یہ میری بدقسمت ہی تھی کہ سر سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں کہ ایک مشاہرے میں انہی کے مشاہرے میں پوری رات انہی کے ساتھ بیٹھوں گی اور انہی کی سر پرستی رہے گی ایک برزوردار تعلیان اس کمیٹی کے لیے اور اس مشاہرے کے لیے آپ بتا دیئے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میں پڑھتے ہوں یہ بند سمات کرئے گا کہ ماں نے اوتار جن میں پیمبر دیئے ماں نے اوتار جن میں پیمبر دیئے علم تہذیب فن کے سمندر دیئے ماں تقات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے یہ بند بھی پڑھتی ہوں سمات کی جگہ کہ ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی برکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے آپ کی زہمتیں تمام ہونے والی ہیں بہت بہت شکریہ کیونکہ میں بھی جانتی ہوں اقتصار کے معنی مجھے پتہ ہیں اور میرے سینئر سب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں شاید اگر دیکھا جائے اور اگر ٹائم کا اندازہ لگا جائے تو شاید دس سے بارہ منٹ کا وقت ہر شاعر کے حصے میں آئے گا تو میں یہ دو بندہ اپنے پورے کرتی ہوں مکمل کرتی ہوں آپ سبھی کی دعاوں کے ساتھ ساتھ سماج کیجئے گا کہ ماں کا آنچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہیں کشا ماں کا آنچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہیں کشا ماں کا لہجہ ہرے کے لیے محربا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بے کرا اس کے قدموں سے تو فاتلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ایک بار پھر آپ سبھی کا دل سے شکریادہ کرتی ہوں کہ آپ سبھی کی دعاوں نے نکھتم روئی کو نکھتم روئی بنایا اگر ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے تو اس جنت کے دروازے کی کنجی یعنی کہ تعلی جو ہے وہ والد محترم کے ہاتھ میں ہیں تو آپ سبھی سے درخواست ہی کر سکتی ہوں ہاتھ جھوڑ کے جن کے بھی والدین ہیں خوب خدمت کیجئے ان کی تاکہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو میں پڑتی ہوں یہاں پر میرے بڑے محترم نواز دیوبندی سر چرن سنگ بشر سر ساگر دیب ہارٹی سر اور جو میرے بڑے بھائی یہاں سب تشریف رکھتے ہیں اسد الدین سر ان کے قدموں میں یہ شیر رکھتی ہوں بند رکھتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں سمات کیجئے گا کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حل مسئلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ ایک موضوعاتی مشاعرہ ہے جشنِ آزادی ہمارا بنیادی موضوع ہے اب آئیے میں بلا تاخیر تیزے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جسے سننے کے لیے آپ منتظر ہیں جناب آسد بستوی بستی اتر پردیش سے تشبہ لائے شاعر جن کا لہجہ جن کی شاعری ان کی اپنی پہچان ہے جناب آسد بستوی کا استقبال کیجئے سرزمین حیدر آباد حیدر آباد کے زندہ دل اور بے باق سامین میری خوش قسمتی کی میں آلینڈیا مجلس تحد المسلمین کے اس حضی مشان مشاعرے کا حصہ ہوں میرے سامنے جو تعداد بیٹھی ہوئی ہے آپ سب لوگ ہندوستان کا پچھترمہ جشن ملانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں صدر علی بقار بہرشتر اصد الدین اویسی صاحب کی شخصیت موجود ہے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو وہ چمک مجھے نظر آتی ہے جو مجاہی دیرے آزادی کی آنکھوں میں میں نے چمک دیکھی میں سلام پیش کرتا ہوں اصد صاحب کو اور سوچتا ہوں کی ایک شخص دیواناوار حدراباز سے اٹھتا ہے اور ہندوستان کے گلی گلی کچھے کچھے میں جا کر اپنی نئی نسلوں کو بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں اور ہم آنے والے وقت میں کیا ہو سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں ان کی باتیں آ جائیں اللہ کرے کہ ہماری نسلیں اپنی تاریخ کو پڑھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی بن جائیں اجازت چاہتا ہوں چار مصروں کے لیے مجھے لگے کہ میں زندہ قوم کے سامنے ہوں پیش کرتا ہم تاریخ خاص ملازہ فرمائے ظلم کو روکنے اور حق و صداقت کے لیے ہم ہی تیار ہوئے پہلے شہادت کے لیے جو لوگ ہماری تاریخیں مٹانا چاہتے ہیں جو ہماری قربانیوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں آپ کے تاریوں کی گونج ان کی نیدیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ تعالی پیش کرتا ہم تاریخ خاص ظلم کو روکنے اور حق و صداقت کے لیے ہم ہی تیار ہوئے پہلے شہادت کے لیے آج تاریخ میں ان لوگ کے ہی نام نہیں آج تاریخ میں ان لوگ کے ہی نام نہیں جن کے سر کٹ گئے بھارت کی حفاظت کے لیے جن کے سر کٹ گئے بھارت کی حفاظت کے لیے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات سر کٹ گئے بھارت کی حفاظت کے لیے بہت شکریہ حضرت گرامی تھوڑا سا اور بیدار ہونا چاہیے تاکہ یہ مشاعرات تاریخ ساز مکمل طور سے کامیاب ہو سکے پیش کرتا ہم تاریخ خاص ملعہ دا فرمائیں جان اور دل سے تو اس ملک پہ قربان ہیں ہم عظمت ہند کے صدیوں سے نگہبان ہیں ہم میں نے کہا اپنے ملک کے نوجوانوں سے کہ اللہ نہ کرے کہ اس ملک پر کبھی کوئی یہاں چاہے سرحد پہ رہنے والے نوجوانوں اگر کبھی اس ملک پر کوئی یہاں چاہے تمہاری فورس کم پڑھنے لگے ہم مسلمانوں کو آواز دیجئے گا ہم تمہارے ساتھ قدم سے قدم بلا کر اس ملک کے حفاظت کے لئے سب سے پہلے آگئے آئیں گے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں چار مصرے بطورے خاص پر حضر فرمائیں جان اور دل سے تو اس ملک پہ قربان ہیں ہم عظمت ہندی کے صدیوں سے نگہبان ہیں ہم جاؤ تاریخ اٹھا کر کے ہماری دیکھو جان دے دے جو وطن پر وہ مسلمان ہے ہم جان دے دے جو وطن پر وہ مسلمان ہے ہم بہت شکریہ آدھنگرامی چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں وہ چار مصرے جو آپ کے دلوں کی آواز ہے مجھے اقین ہے کہ ان چار مصروں پر دھیر ساری دعائیں اور محبتیں ملیں گے پیش کرتا ہم تارے خاص پر حضر فرمائیں لے کے ہاتھوں میں ہم تیرنگے کو ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں تیرنگے سے پیار کرنا سکھا رہے ہیں جن کا کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں رہا تیرنگے سے جنہوں نے اپنے آفیسوں تک تیرنگا نہیں کبھی لہر آیا میں بتانا چاہتا ہوں دار السلام کے اس مشاعرے سے تیرنگا ہمارا عشق ہے تیرنگا ہمارا پیار ہے میں پیش کرتا ہم تارے خاص پر حضر فرمائیں لے کے ہاتھ لے کے ہاتھوں میں ہم تیرنگے کو ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے لے کے ہاتھوں میں ہم تیرنگے کو ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے دیش مانگے گا جب بھی قربانی دیش مانگے گا جب بھی قربانی دیش مانگے گا جب بھی قربانی پہلے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے پہلے ہم لوگ گھر سے نکلیں گے اور ہر نگرانی چاری مصر ہے اور پڑھنا چاہتا ہوں جو ہم سے ہماری افاداری کا ثبوت مانگتے ہیں جو پوچھتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیا اس ملک کو میں چاری مصر پڑھتا ہوں جو آپ سے سرٹیفکٹ مانگے جو آپ سے کاغذ مانگے ان کو یہ چاری مصر سنا دینا پیش کرتا ہوں مطرح خاص ملائدہ فرمائے ارشاد ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا بس فی رنگی نظام ہی ہوتا ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا بس فی رنگی نظام ہی ہوتا بس فی رنگی نظام ہی ہوتا ہم نہ دیتے جو خون کی قسطہ ہیں ہم نہ دیتے جو خون کی قسطہ ہیں دیش اب تک قسطہ ہیں دیش اب تک قسطہ ہیں واہ 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 بہت خوب واہ 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 ہم نہ دیتے جو خون کی قسطہ ہیں دیش اب تک غلام ہی ہوتا اور آدھر نگرامی چار مصریہ اور پڑھنا چاہتا ہوں کل سے حیدر آباد میں ہوں صبح دوپہر میں محترم اکبر الدین ویسی صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر تھا ان کی گفتگو سن رہا تھا اسد ویسی صاحب کے قربانیوں کو دیکھتا ہوں پورا ہندوستان میں کس طرح وہاں آپ کے لئے لڑتے ہیں فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسس سے لے کے سرکتر جس طرح وہاں آپ کی ترجمانی کرتے ہیں تو چار مصریہ مجھے بے ساختہ یاد آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ان چار مصروں میں آپ شریک کریں اس کے بعد انشاءاللہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار سے ایک نزل پڑھنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں چار مصرے اگر سچے ہوں تو اگلی سف سے لے کے پچھلی سف تک تمام لوگ میری آواز سے آواز میں لائیں گے میں کامیرا چلانے والے تمام بھائیوں سے میڈیا کے لوگوں سے کہوں گا کہ میرا چوتھا مصرہ مکمل ہو میرے ان تمام بھائیوں کو اپنے کامیرے میں دکھائیں پیش کرتا ہوں میں تارے خاص ملاحظہ فرمائیں قوم پسٹی میں آج ہے اپنی اب ترقی بہت ضروری ہے اب اگلا مصرہ جو لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ اس ملک کی گنگا جملی تہذیب پر یقین رکھتے ہیں وہ تمام لوگ کی نزل کرتا ہوں پیش کرتا ہوں قوم کی قوم پسٹی میں آج ہے اپنے اترقی بہت ضروری ہے ظالموں کے خلاف لڑنے کو ظالموں کے خلاف لڑنے کو ایک آوے ایسی بہت ضروری ہے واہ 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 ظالموں کے مقرر کیا بات ہے بھئے سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ کو پیش کرتا ہوں پتہ رخواست ملہدہ مجھے حکم ہوا میرے بھائی خادم علال کا یہ شیر دوبارہ پڑھیں پیش کرتا ہوں پتہ رخواست ظالموں کے خلاف لڑنے کو ایک آوے ایسی بہت ضروری ہے ایک آوے ایسی بہت ضروری ہے بہت شکریہ ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں وہ نظم صرف نظم نہیں ہے بلکہ درد ہے ہندوستان میں بسنے والے تیس کروڑ مسلمانوں کا وہ نظم آج کے اس عنوان سے بالکل میل کھاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ نظم کے ایک ایک لذب پر آپ میری تائید کریں پیش کرتا ہوں پتہ رخواست ملہدہ فرمائے ارشاد ارشاد اتا فرمائے کل بھی برباد تھے کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہے کل بھی برباد تھے کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہے اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڑ سے اور رہٹی لر کی اولاد ہے اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڑ سے اور رہٹی لر کی اولاد ہے اور یہ بند بھی بتا رہے خاص ملہدہ فرمائے امن اور شانتی کے طرف دار ہم ان کی نظروں میں پھر بھی گناہ گار ہم امن اور شانتی کے طرف دار ہم ان کی نظروں میں پھر بھی گناہ گار ہم ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے اس وطن میں برابر کے حق دار ہم ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے اس وطن میں برابر کے حق دار ہم توڑ دیں جو غلامے کی زنجیر کو توڑ دیں جو غلامے کی زنجیر کو وہ ہمارے یا باؤ اجداد ہے وہ ہمارے یا باؤ اجداد ہے اہل ایمہ کے سر پر مسلط یہاں گوڑ سے اور ہٹی لڑکی اولاد ہے اور ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں اس بند میں اپنے حقابرین کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں کے قربان نہیں دی کئی کئی مہینے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہے پیش کرتا ہم ترخواست ارشاد اہل ایمہ کے سر پر مسلط یہاں گوڑ سے اور ہٹی لڑکی اولاد ہے سب سے آگے جماعت ہماری ہی تھے قید میں گزری رات ہماری ہی تھی سب سے آگے جماعت ہماری ہی تھی قید میں گزری رات ہماری ہی تھی لے کے کنیا کماری سے کشمیر تک لے کے کنیا کماری سے کشمیر تک سب درختوں پہ لاش ہی ہماری ہی تھے اس وطن کے امارت ہے جس پر کھڑے اس وطن کے امارت ہے جس پر کھڑے ہم مسلمان ہی اس کی بنیاد ہے کل بھی برباد تھے ابھی برباد ہے کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہے بہت شکریہ حاضرین اگرامی دو تین قطعات اور پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت بہت کم ہو رہا ہے دار السلام کے مشاعرے میں ملنے والا دس منٹ بھی ہندوستان کے دوسرے مشاعروں میں ملنے والے سو منٹ سے زیادہ ہوتا ہے پیش کرتا ہوں تم بتر خاص چاہر اس لے اٹھا رہے ہیں وہ انگلی ہماری ہستی پر جو ہیں سوار یہاں نفرتوں کی کشتی پر جو ہیں سوار یہاں نفرتوں کی کشتی پر جو لوگ مخبر کرتے تھے اس وطن کے خلاف سوال کرتے ہیں اب وہ میری سوال کرتے ہیں میری وطن پرستی پر سوال کرتے ہیں میری وطن پرستی پر بہت شکریہ حضرت انگرامی بہت شکریہ 75 سال آخری چار مصرے پڑھتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں آخری چار مصروں پر دھیر ساری دعائیں لے کے اپنے دامن سے رخصت ہونا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں حضرت انگرامی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کے 75 سالوں میں ہمیں کیا ملا کرونا کی مہاماری میں ہم نے دیکھا کہ جب برشترہ حسد الدین صاحب لوگوں کو راشن فراہم کر رہے تھے لوگوں کو آکسیجن فراہم کر رہے تھے لوگوں کو دوائیاں حیدر آباز سے لے کر بیہار تک اتر پردیش تک بھیج رہے تھے تب اس ملک کے لوگ ائرپورٹ بیچ رہے تھے ریلوے بیچ رہے تھے ملک کی کئی بڑی کمپنیوں کا سہودہ کر رہے تھے میں آخری چار مصروں پڑھتا ہوں ہمیں کیا دیا گیا ان 75 سالوں میں پیش کرتا ہوں تارے خاصلہ سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا تھوڑا سا بے دار ہو جائے سوتے ہوئے لوگوں کو شاید سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے اگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے تھوڑا بہت جو کچھ تا بچا وہ جو کیدار نے لوٹ لیا عصد بستوی صاحب بڑی محنت بڑی ریاضت کے ساتھ بہت کم اشار تھے مگر بہت کافی مٹیریل کافی مواد انہوں نے دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے صدرِ عالی وقار صدرِ عالی وقار نقیبِ ملت ویرسر حسد الدین ویسی صاحب شائروں کو سن رہے ہیں دات سے نواز رہے ہیں یہ شوراہِ کرام کے لئے خوش خسمتی کی بات ہے کہ نقیبِ ملت اپنی گناگو مصروفیات پر سے وقت نکال کر یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے اورنگاباد کے خائد رکنِ پارلیمان جناب امتیاز جلیل صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے ہمارے تمام خائدین یہاں تشریف فرما ہے یہ بہت خیمتی بہت ہی میاری مشاعرہ ہے میری فیرست میں ابھی بھی سات شاعر موجود ہیں بہت اہم نام ہے میں زیادہ ٹونکی صاحب سے ملتمیس ہوں وہ خطعی محتاج تعارف نہیں ہے وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں ہمیں کافی سفر ابھی تیہ کرنا ہے لہٰذا میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا زیادہ ٹونکی آپ کا جانا پہچانا نام آپ کی خدمت میں ہے استقبال کیجئے شکریہ اللہ عزیز اس کے تھوڑی سی ایکو پڑھا دیمی طرح سے شکریہ والسلام خیلی سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سلامت رہیں آپ سلامت ہیں آئی حضرات وقت بہت کافی ہو چکا ہے فیرست طویل ہے اور خدا کا شکریہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اختصار کا مطلب بھی جانتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ میں تمہ شورہ اکرام سے یہی یہی امید رکھتا ہوں کہ زیادہ بھائی کی سنت پہ عمل کریں سنت پہ تو آپ جس کی عمل کرتے چلے آئے ہیں اس پر ہی کریں میں میں ہرگن اس لائپ نہیں ہوں بلکل جس کی ہم سنت پہ عمل کرتے چلے آئیں وہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہم اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں آئیے حضرات ارشاد ارشاد میں حضر کرتا ہوں حضرات اگرامی یہ ہلو جنبی ہمیں روشنی دے رہی ہے اور ایک چاک بھی ہمیں روشنی دیتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے دوستو کہ اس ہیلو جن سے ہم دوسری ہیلو جن روشن نہیں کر سکتے لیکن ایک چراغ سے ہم ہزاروں چراغ روشن کر سکتے ہیں اس چراغ کے مانین آپ کے حیدر آباد میں جو شخصیت ہے وہ محترم حضر الدین ہوویسی صاحب کی شخصیت ہے اس نے پورے ہندوستان میں ہزاروں چراغ روشن کر دیئے ہیں آئیے حضرات میں بغیر کسی تمہید کہ ان کے حوالے سے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں آپ کی بعض اخصاماتوں تک پہنچانی کوش کرتا ہوں حاضر کر رہا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ ہماری بے بسی کو خوب تکرانہ بھی آتا ہے ہماری بے بسی کو خوب تکرانہ بھی آتا ہے ترنگے پر جو آنچ آئے تو مر جانا بھی آتا ہے ہماری بے بسی کو خوب تکرانہ بھی آتا ہے ترنگے پر جو آنچ آئے تو مر جانا بھی آتا ہے اور وہ اپنی وہ اپنی دیش بھکتی کا چلن ہم کو نہ سمجھائیں وہ اپنی دیش بھکتی کا چلن ہم کو نہ سمجھائیں سمجھنا بھی ہمیں آتا ہے سمجھانا بھی آتا ہے نوازش بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا سمجھنا بھی ہمیں آتا ہے سمجھانا بھی آتا ہے حضرت اگرامی چار مصرے اور پیش کروں گا حاضر کرتا ہوں کہ چراغوں کو بجھانے کی ہے کوشش آپ کی حمد کو داد دیتا ہوں اور یہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں پھر نقیب ملت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ چراغوں کو بجھانے کی ہے کوشش مگر حمد کی لو مدھم نہیں ہے چراغوں کو بجھانے کی ہے کوشش مگر حمد کی لو مدھم نہیں ہے اور ہمارے آئینی حق کو جو چھینے ابھی اتنا کسی میں دم نہیں ہے ہمارے آئینی حق کو عدد جی میں حاضر کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ چراغوں کو بجھانے کی ہے کوشش مگر مگر حمد کی لو مدھم نہیں ہے مگر حمد کی لو مدھم نہیں ہے ہمارے آئینی حق کو جو چھینے ہیں ابھی اتنا کسی میں دم نہیں ہے ابھی اتنا کسی میں دم نہیں ہے بہت بہت شکریہ حضرت اگرامی نقیبِ ملت پر مختلف قسم کے حملے ہوتے رہے ہیں کچھ لوگ اپنے رنگ میں رگنا چاہتے ہیں ان کو لیکن میں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں دوستو حاضر کر رہا ہوں کہ خوشبو کو کہیں قید کرایا نہیں جاتا سنے دوستو پھولوں پہ کبھی اتر لگایا نہیں جاتا ناظر محترم پھولوں پہ پھولوں پہ کبھی اتر لگایا نہیں جاتا اور سونا تو فقط سونا ہے سونے کی پرکیا سونے پہ کوئی رنگ چاہایا نہیں جاتا سونے پہ کوئی رنگ چاہایا بہت بہت شکریہ سونے پہ کوئی رنگ چاہایا نہیں جاتا جی ایک بار ایک بار کر کے تو ہمیں اتنی در میں ایک اور خطا پڑھ سکتے ہیں یہ میں بس پڑھوں گا پڑھ دیتا ہوں خیر میرے نوجوانوں نے کہا ہے خوشبو کو کہیں قید کرایا نہیں جاتا خوشبو کو کہیں قید کرایا نہیں جاتا پھولوں پہ کبھی اتر لگایا نہیں جاتا سونا تو فقط سونا ہے سونے کی پرکیا سونے پہ کوئی رنگ چاہایا نہیں جاتا بہت بہت شکریہ ایک نظم کے دو تین بند پیش کروں گا اور اپنی نشست تیار کرلوں گا ارشاد حاضر کرتا ہوں مائی کلال تھوڑا سا ذرا سہی بلا دی ذرا سی آباد بلا دی حاضر کرتا ہوں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں تجھ پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں تجھ پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں تجھ پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں اے وطن تیرے ہم ہی طرف دار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں اور حضرات بند پیش کر رہا ہوں شہرہ حضرات بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جی میں حضر کرتا ہوں لال سے مراد لال قلعہ اور تاج سے مراد تاج بہل اب بند سنیئے بس تھوڑی سی محبتوں سے نوازیے کہ میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حضر کر رہا ہوں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں لال دے کے تجھے سرخ رو کر دیا لال دے کے تجھے سرخ رو کر دیا تاج دے کے تجھے خوب رو کر دیا تاج دے کے تجھے خوب رو کر دیا رنگ و بو کے تیرے ہم بھی حقدار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں بہت بہت شکریہ بن کا آخری بن اس بن نظم کا آخری بن پیش کر رہا ہوں ہم میں عبدالحمید اور اشفاق ہیں ہم میں عبدالحمید اور اشفاق ہیں ہم میں عبدالکلام اور آفاق ہیں ہم مجاہد بھی ہیں ہم ہی فنکار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں بختے کا بند حاضر کر رہا ہوں ارشاد حضرت اکرامید جب سنتالیس میں انکستان کی تقسیم ہوئی تو ہمیں پاک کا نوتہ دیا گیا بلاوا وہاں سے بھی آیا لیکن ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو ٹھکرا دیا اور آج بھی ہم پاکستان کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں سنیے بند حاضر کرتا ہوں پاک کا نوتہ ہم کو ملا جب زیا پاک کا نوتہ ہم کو ملا جب زیا ہم نہیں چاہیں گے صاف یہ کہہ دیا ہم نہیں چاہیں گے صاف یہ کہہ دیا پھر بھی الزام ہم پہ غدار ہیں ہم وفادار 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 ہیں وہہوہ حضرت کے رامی چار مسرے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب تک خواتین پر کسی نے نہیں پڑھا میں چار مسرے حاضر کر رہا ہوں ابھی اسی علاقے سے ساؤت کے علاقے سے ایک مسئلہ اٹھا تھا پردے کا میری پردہ نشین بہنیں بھی یہاں پر تشریف رکھتی ہیں چار مسرے حاضر کر رہا ہوں ان کے لیے اور پھر اپنی نشیشت اختیار کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ پردہ عورت کا تحفظ ہے حیاء ہے لوگو سنے حضرت پردہ عورت کا تحفظ ہے حیاء ہے لوگو اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائی جائے پردہ عورت کا تحفظ ہے حیاء ہے لوگو اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائی جائے اور جن سے شرمندہ ہو عورت کی یہاں پر عزمت پہلے ان کپڑوں پہ پابندی لگائی جائے پہلے ان کپڑوں پہ بہت بہت شکریہ زیا صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا برادران محترم نوجوان دلوں کی دھڑکن ہردی لزیز قائد شیر دکن حبیب ملت جناب اکبر الدین ویسی صاحب قائد مقننہ یہاں رونہ قفروز ہیں اور ان کی مشاعرہ سماعت کر رہے ہیں اس لئے آپ کی محبتیں ان تک پہنچ گئیں میں شکر گزار ہوں اور بہت جلدی میں ایک دوسرے شائر تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے چرن سنگھ بشڑ صاحب کی فلائٹ ان کی ریپورٹنگ ٹائم دو بجے ہیں اور ابھی ڈیڑھ بج رہا ہے ایک شیر میں حبیب ملت کی نظر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا بلاروں صاحب میں چرن سنگھ بشڑ صاحب کو دعروف بڑھا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وہ جب تک آئیں گے میں تب تک شیر پڑھتا رہوں گا محبت کے حوالے سے ساتھ سندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں ساتھ سندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں اور یہ شیر چرن سنگھ بشڑ صاحب کا کہ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پہ ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے چرن سنگھ بشڑ صاحب کا استقبال کیجئے ایسے نہیں دل کھول کر بس ہو گیا یہ تو بھوکے نہیں ملا کرنے کا صاحب عطا عطا فرمائے بو آپ نے جو دو مصرے پڑھے میرے ان کو مکمل کر دوں اگر اضافت ہو تو جی 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 ضرور یہ مشن رہا ہے میرا اور یہ مشن جو میرے سامنے بہادر قوم بیٹھی ہوئی ہے اس قوم کا بھی مشن یہی ہے سر بتو رہے خاص یہ چار مشن عطا ہو چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنڈیوں کا واہ چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنڈیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے واہ واہ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ایک چار مصرے میں بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت کریں اور سر شاید کوئی نواز بھائی سدا جو دل سے اُبھرتی ہے سدا جو دل سے اُبھرتی ہے وہ سناو اسے وہ سناو اسے وہ کون کریکٹر ہے اس تک آپ پہنچئے سدا جو دل سے اُبھرتی ہے دل سے اُبھرتی ہے وہ سناو اسے سدا جو دل سے اُبھرتی ہے وہ سناو اسے وہ کم نظر ہے وہ کم نظر ہے مگر آئینہ دکھاؤ اسے وہ کم نظر ہے وہ کم نظر ہے مگر آئینہ دکھاؤ اسے جو کر رہا ہے سیاست یہاں ترنگے پر جو کر رہا ہے سیاست یہاں ترنگے پر ہمارے دل میں ترنگا ہے یہ بتاؤ اسے واہ 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 جو کر رہا ہے سیاست یہاں ترنگے پر ہمارے دل میں ترنگا ہے یہ بتاؤ اسے بہت شکریہ ہمیں جیسے آپ ہی کی نظر یہ مطلع ہے دوستو ہمیں مجھے معلوم ہے تھوڑی تکان ہے مگر اپنی بہدری کا ثبوت دے اور دو ایک شیر سن لیں پھر شاہد ہمیں جیسے ہمیں جیسے بنا پتوار دریا پار کرتے ہیں ہمیں جیسے بنا پتوار دریا پار کرتے ہیں وہ کیا موجوں سے ٹکرائیں گے جو پانی سے ڈرتے ہیں وہ کیا موجوں سے ٹکرائیں گے وہ کیا موجوں سے تکرائیں گے جو پانی سے ڈرتے ہیں اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں کہ خودداری سے خالی لوگ اگر زندہ ہی رہنا ہے اگر زندہ ہی رہنا ہے تو رہیے اپنی شرطوں پر کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں کیا بات ہے غنیمت ہے غنیمت ہے بچا رکھا ہے ہم نے رنگوں خوشبوں کو غنیمت ہے دوستو حفاظت کریں دو مصروں کی بڑے کام کے مصرے آ رہے ہیں غنیمت ہے کہ خودداری سے خالی لوگ سو سو بار مرتے ہیں غنیمت ہے بچا رکھا ہے ہم نے رنگوں خوشبوں کو کہ ہم وہ پھول ہیں جو روش شولوں سے گزرتے ہیں کہ ہم وہ پھول ہیں کہ ہم وہ پھول ہیں یا تو تھوڑی باریک شہری ہو رہی ہے یا آپ ابھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم وہ پھول ہیں جو روش شولوں سے گزرتے ہیں واہ 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 بہت خوب اور بشر بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا کیا بات ہے بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کہاں دنیا سے ڈرتے ہیں واہ 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 بشر سچ بولنے والوں کو کوئی کیا ڈرائے گا جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کہاں دنیا سے ڈرتے ہیں واہ حیدر آباد والوں ایک مطلع حضر کر رہا ہوں ایک مرکز پہ ایک مرکز پہ سمٹ آئی ہے ساری دنیا ہم تماشا ہیں تماشا ہی ہے ساری دنیا واہ 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 ہم تماشا ہیں ہم تماشا ہیں ہم تماشا ہیں تماشا ہی ہے ساری دنیا جشن جشن ہوگا کسی آئینہ صفت کا شاید کیا کہنے جشن ہوگا کسی آئینہ صفت کا شاید سنگ ہاتھوں میں اٹھا لائی ہے ساری دنیا واہ 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 سنگ ہاتھوں میں اٹھا لائی ہے ساری دنیا واہ 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 دوستو میں ایک یہ شیر پطور خاص صدر صاحب کی نظر کرتا ہوں آپ سب لوگ اس میں شریک ہوئیے کہ سنگ ہاتھوں میں اٹھا لائی ہے ساری دنیا وہ خدا تو نہیں وہ خدا تو نہیں لیکن ہے خدا کا بندہ واہ دوسرا بسرہ آ رہا ہے حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وہ خدا تو نہیں لیکن ہے خدا کا بندہ جس کی آواز سے تھر رائی ہے ساری دنیا واہ واہ جس کی آواز سے تھر رائی ہے واہ واہ وہ خدا تو نہیں وہ خدا تو نہیں لیکن ہے خدا کا بندہ جس کی آواز سے تھر رائی ہے ساری دنیا جس کی آواز سے تھر رائی ہے روز کرو پہچان جو آج کل کے حالات ہیں اس ملک کے یہاں سے ایک مطلعہ ایک شیر سنیں کہ روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں ڈر کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں ڈر کس کا ہے آگ آگ لگانے والو یہ بھی یاد رہے آگ لگانے والو یہ بھی یاد رہے آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے آگ نہیں یہ دیکھے گی آگ لگانے والو یہ بھی یاد رہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ روز کرو پہچان کہاں گھر کس کا ہے روز لگاؤ آگ تمہیں ڈر کس کا ہے آگ لگانے والوں یہ بھی یاد رہے آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے آگ نہیں یہ دیکھے گی گھر کس کا ہے ایک چار مثلے اور جو شولوں کی فضا جو شولوں کی فضا تیار کرتے جا رہے ہو تم سنو دوستو بچے جو شولوں کی فضا تیار کرتے جا رہے ہو تم تمہارے گھر میں ایک دن یہ فضا بارود بھر دے گی تمہارے گھر میں ایک دن یہ فضا بارود بھر دے گی بطن کے حکمرانوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تمہاری مجرمانہ زد تمہیں برباد کر دیے واہ بطن کے حکمرانوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تمہاری مجرمانہ زد تمہیں برباد کر دے گی ہاں آج ایسیسر یہ آج جو میں نے سفر طے کیا لکھنو سے ہیدر آباد تک کا تو اس میں خاص نظر مجھ پر رکھی گئی بہرحال اس میں ایک چار میں سے سماعت کر لیں کہ سفر میں یہ بھی مشکل ہے سفر میں یہ بھی مشکل ہے کہ اب راہوں کے رکھوالے سفر میں یہ بھی مشکل ہے کہ اب راہوں کے رکھوالے تلاشی کا عمل ہم تک ہی بس محدود رکھتے ہیں تلاشی کا عمل ہم تک ہی بس محدود رکھتے ہیں مگر ان مشتبہ لوگوں سے کوئی کچھ نہیں کہتا مگر ان مشتبہ لوگوں سے کوئی کچھ نہیں کہتا جو اپنے ذہن میں آٹھوں پہر بارود رکھتے ہیں جو اپنے ذہن میں آٹھوں پہر بارود رکھتے ہیں مگر ان مشتبہ لوگوں سے کوئی کچھ نہیں کہتا ایک مطلع ایک شیر سنانا چاہتا ہوں اس شیر کو سنا کر کے اپنی جگہ لے دوں گا اس کے لئے ایک مطلع بھی سن لیں جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے واہ جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے بہتے بہتے جو ٹھہر جائے وہ دریاں چھوڑ دے واہ بہتے بہتے جو ٹھہر جائے وہ دریاں چھوڑ دے زلزلوں کی عزت پہ ہیں اونچے مکام اونچے محل واہ زلزلوں کی عزت پہ ہیں اونچے مکام اونچے محل اے زمین والے فلق کی سیر کرنا چھوڑ دے واہ واہ اے زمین والے اے زمین والے فلق کی سیر کرنا چھوڑ دے اور دوستو جیسے جیسے حالات بنے اس ملک کے اس بہادر قوم کے پیچھے یہ بہادر قوم بھی آ کر کے کھڑی ہو گئے اور یہاں سے یہ وہ شہ سنانا چاہتا ہوں دوستو سمات کریں فلق کی سیر کرنا چھوڑ دے دوستو پھول تھا میں پھول تھا میں مجھ کو ایک کٹا بنا کر رکھ دیا اور اب کٹے سے کہتے ہو کہ چھوڑ نہ چھوڑ دے واہ واہ بہت بہت شکریہ چرن سنگھ بشر صاحب عزیزان محترم ادھر دیکھئے دو پنڈیتوں کے درمیان حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پنڈیت ساگر ترپاٹی پنڈیت ویجے تیواری بیچ میں حافظ شرف نانپاروی خود ایک سردار جی چرن سنگھ بشر آج یہ نقیب ملت کا کارنامہ ہے کہ ہندوستان کی اصلی جمہوریت داروس سلام میں سمٹ آئی ہے اور استقبال ہونا چاہیے پرجوش طریقے سے شرف نانپاروی صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے معاف کر دیجئے اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود آپ کے سامنے شرف نانپاروی ہے استقبال کیجئے یہ جو کچھ کہہ بلند ہوئے ہیں بڑی محبت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب آپ کہیں شادی میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہوتا ہے کھانا کھانا تصویر کھچوانا گپ شپ کرنا سب سے اہم کام ہوتا ہے دولے کو مبارک بات دینا میں وہی کام کر رہا تھا شکریہ شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ مشتیت پر باوقار شورہ کرام مقدس سامین کرام صدر علی وقار کی موجودگی آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف کو جو شرف حاصل ہوا ہے دوستو انجمانی تحت مسلمین کم شکر گزار ہوں کیا راکین کا چار مشتوں کا شیری سفر کاغات عطا فرمائے شرف بھائی کہ چاند کے ساتھ روشنی کے لیے چاند کے ساتھ روشنی کے لیے ایک ستارہ بہت ضروری ہے ایک ستارہ بہت ضروری ہے ملک میں آنہ آشتی میں آشتی انجمہ آشتی حدimiz ستارہ بہت ضروری ہے بھائی چاراں بہت ضروری ہیں چار مستے دعائی اور پیشتے ہیں ارشاد بھائی اتا ہو سرد ہو جائے نفرتوں کی آگ کیا بات ہے میں نے مانگا ہے یہ دعاؤں میں پھر محبت کے پھول کھل جائیں امن ہو ملک کی فضاؤں میں آمین امن ہو ملک کی فضاؤں میں حاضرین کرام وقت کافی ہو چکا ہے آپ ادھا دیکھیں دیجی وہ میرا قومی گیت جس کے لیے عراقین کمیٹی نے مجھے حکم دیا ہے میں پیش کرتا ہوں عطا فرمائے یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا ایک ایک بند پر جی تمامی حضرات کی توجہ کا تھا حالی بھو مراد ارشاد ارشاد جس نے اپنی جان کیا بچوں کو بھی قربان تھی آزادی جس کا ایمان شہیدوں کے پہلے سلطان بہادر شاہ زفر کی جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا دالیا کمدور ہے دوستو آپ کی دالیا کمدور ہے یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا بہ اس ملک کی آزادی سب کا لہوش آمین ہے خاص تو جہ جاؤں گا ارشاد بھگت سنگھ راج گروہ آزاد کہو سب ملکہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بھگت سنگھ راج گروہ آزاد کہو سب ملکہ زندہ آباد وہ رانی جھاسی کی للکار ابھی تک دنیا کو ہے یاد بہادر اشفاق اللہ خان بہادر اشفاق اللہ خان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دلی میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا حضرت کرام سب کا لہوش آمین ہے ازادی میں ایک از بند پر تمامی حضرات کی توجہ کا تعلیم ارشاد ارشاد یہ زندہ آباد رہے گا تیرے آدرشوں کی تلوار میرے بھارت کی پہرے دار نہیں مانی ہے جس نے ہار تھی اس میں شیروں کی للکار مجاہد تھاٹی پو سلطان یہ میرا پیارا دوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دلی میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا حضرت کرام اس بند تمام انہیں قابلی کہ میں نے جکر کیا ہے امتیاج جلیل صاحب کوئی جو کہتا ہے امرار میں دیکھا کہتا ہے یہ زندہ آباد رہے گا سبھی کی روشن ہے تقدیر سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر یہاں ہے مومن غالب میر نرالہ تلسی سور کبیر ولیوں سنتوں کی جاگیر دلوں میں ہے رہیمن رسکان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا خاص کر یہ بند مرہدہ فرمائے بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پرید بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پرید غزل دوہیں کبھی تائیں گیت بھجن پوجہ صوفی سنگیت زبانوں مذہب کا سمان سبھی بھاشاؤں کا سمان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا زندہ آباد زندہ آباد شرف نانبار پاروی صاحب آپ نے حق ادا کر دیا ڈاکٹر پنڈیت ساگر ترپاٹی صاحب مجھے معاف کر دیں آپ کی تعرف کے لئے بہت کچھ سوچ رکھا تھا وقت کی تنگی دامنگیر ہے میں ان کا تعرف کیا پیش کروں اتنی بڑی شخصیت ہے عدبی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اتنے عزازات انہوں ملے ہیں اتنے مشاعرے انہوں نے پڑے ہیں اتنی کتابیں ان کی چھپی ہیں لگ بگ پوری دنیا گھوم چکے ہیں یعنی کہ ورخ تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرے بے کران کے لئے ڈاکٹر ساگر ترپاٹی استقبال کیجئے اسلام علیکم بیرسو صاحب چار نصرے آپ سب کے لئے وقت بہت کم ہے اور دل میں بہت ملال بھی ہے آپ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل ابھی بھی اچھا ہے یہ چار نصرے کی حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے بیرسو صاحب حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے مسررت ہر طرف ہے غم نہیں ہے یہاں یہاں ہر شخص ہے خدم مکمل کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہر شخص ہے خدم مکمل کیا بات ہے ساگر بھئی ستائیس سال سے دنیا کے تینٹالیس دیشوں میں میں مشاعرے پڑھ چکا ہوں عدب کے بہت بڑے ستون عالی مرتبت نواز دیوبندی صاحب ہے میں نے سعودی میں اس لیے نہ کر دیا مشاعرہ پڑھنے کے لئے حضرت کہ آج تک میں نے تینٹالیس دیشوں میں جب تک میں نے ناد شریف کا یہ ایک ایک قطع نہ پڑھیں میں مشاعرہ پڑھتا نہیں ہوں اور مجھے پڑھایا گیا بڑے سممان کے ساتھ سعودی پرنس میں پڑھایا تو مجھے اجازت دیں دو قطع عطا دیا اور اس کے بعد میرا سفر کیا نظر مجھ سے ملائیں آفت و رنج و مہن واضح کرتا چلو میں حسینی برحمن ہوں اور میرا سلسلہ چودہ سو سال سے ان سے ملتا ہے یہ تعارف میں کرانا چاہتا تھا آپ کا موقع نہیں ملا کیا نظر مجھ سے ملائیں آفت و رنج و مہن میرے ہوتوں پر صدا رہتا ہے ذکر پنجتن اور یہ شرف میرے لیے اللہ کا انعام ہے لوگ کہتے ہیں مجھے ساغر حسینی برحمن یہ ولی دکنی کی سرزمین ہے خاص طور پر یہ دو قطعات آپ کی نظر ہیں یوں میرے بچوں خاص طور پر آپ کے لئے لائے اتنی بڑی تعداد میں بازا اقسامین ہیں کہ یوں یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہام اگر حاملے حرمت ہیں دو پتھر پتھر ایک ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے دوسرا یاکہ نے باندھا جو شکم پر پتھر سباناللہ 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 کا کوئی مجموعہ تک نہیں آیا بیٹے سنیا زندہ بات نوازش اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا ہمارے حسینی برہمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کرشن بھگوان کے برابر مانا جاتا ہے کالی کملی والے اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا اور میری تخلیق پہ قربان جائیے پرانے زمانے گئے اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا اور سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا کوئی بھی بت تراش اب کافر نہیں رہا سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا میں دوستو آج ایک ایسی بات ستائیس سال سے چاہتا تھا آپ سے ملنے کے لیے میری آواز آپ پوری کائنات تک پہنچا سکتے ہیں میری وقت بسات اتنی بڑی نہیں ہے سچ بتائیے امانداری سے بتائیے یہ جو جملے بازیاں آپ کا خون اُبالنے کہ یہ کوئی شائدی ہے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں آج کے بعد زندگی بھر میرا چہرہ نہیں بھولیں گے ایک مسلمان ایک ہی منٹ کی تقریر ہے ساری زندگی بدل دے گی یہ بات آپ کو اور اسی لئے حضرت کو میں نے شاہد بنایا ہے ایک مسلمان عام طور پر روز مرہ کی زندگی میں اگر تحجد کی نماز جوڑ لے تو ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس بار اس مقدس سرزمی پر اپنی جمی رکھتا ہے یعنی ایک مہینے میں ساچ ہزار بار اسی سالہ زندگی میں پچاس لاکھ بار اس سرزمی پر اپنی جوی رکھنے والے مسلمان سے کون پہ ایمان پوچھتا ہے کہ تم کون ہو مجھے بتائیے آپ میرا شیف آپ شاہد ہیں سنسد میں تین بار بھائیوں پڑھا گیا تین بار اس کے بعد راجنا سنگی نے پڑھا ششمہ سنگی نے پڑھا جس دن میرا شیر پڑھا گیا آپ حضرت تھے بھارت کے اچھے پن کی بات کہی گئی کہ جب حوصلہ بنا لیا انچی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا لیکن جب میں نے یہ سنا کہ ایک سوٹ بیس اجار کا بننے پر چودہ کروڑ میں نیلام ہوتا ہے تو میں نے کہا امیر شہر کہنے جا رہا تھا بدل دیا امیر ملک دن میں دس نئے کپڑے بدلتا ہے ہمارا سال پورا ایک جوڑے میں گزرتا ہے ارے تمہاری بات میں دم ہے یقینا مانتا بھی ہوں مگر میرے نظریہ سے نیا مطلب نکلتا ہے اب آئیے تھوڑا سماحول بدل دیتے ہیں عشق یہ آپ کے لئے کہہ دے رہا ہوں کہ عشق بھی یار کہاں زیرو زبر جانتا ہے عشق بھی یار کہاں زیرو زبر جانتا ہے ہم اگر عشق محبت کا اثر جانتا ہے اور آپ عشق کرنا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے بچوں ہم لوگ بھگت چکے پوچھئے عشق بھی یار کہاں زیرو زبر جانتا ہے ہم اگر عشق محبت کا اثر جانتا ہے آپ جس شخص کے پل پل کی خبر رکھتے ہیں وہ محض چار گھڑی آٹھ پہر جانتا ہے اس سے بھی بڑھیوں سنا دیتا ہوں صدی صدی سمیٹ کر بس ایک پل بنا ڈالا تیرے جنون میں تیرا بدل بنا ڈالا ارے تجھے رجحانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا تمام جسم کو ہم نے غزل بنا ڈالا یہ غزل کا کمال ہے آج کے دن میں بڑی سادگی سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہیں بھٹک گئے تھے بات راشت پریم یکجہتی محبت یوم آزادی کی تھی مجھے اجازت دیجئے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں لداخ میں دس ہزار سین کو نے سلوٹ کر کے مجھے سممان دیا ایسے میں نے رسمن پوچھ لیا اس سے کہ آپ کہاں سہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں مرزا پور سے ہوں ہم نے کہا فیملی کی یاد آتی ہوگی تو نہیں سر فیملی تو ساتھ رکھتا ہوں میں نے کہا فیملی سکیشن ہے نہیں سر پرس نکالا اس نے ایک فوٹو شادی کی ایک میں دونوں بچوں کے ساتھ بولا سر سارا پریوار ساتھ رکھتا اور اسی رات میرا میری نظم بنی ہے کتات کبھی اور سنا دیں گے خالی ایک سن لی جئے میں آج تھوڑا سا دکھی اس لیے ہوں کہ حضرت نیر صاحب نے کتنی بڑی ان کی عدب کی پرورش ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ آپ نے سر سید اقبال کے مصرے پہ نظم کہی اور انور میں نے ان کو جب غزل سنائی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بتاتا نہیں تو ہم یہ کہتے کہ سر اقبال کا یہ extension ہے یہ لیکن آج موقع الگ ہے لیجئے اس بچے کو جواب جیسا نوجوان تھا کہ بھارت ماں کے ویر سپوتوں کی پہلی پہچان بھارت ماں کے میرے ساتھ جڑیے آپ جیسے جیالے لوگ یہ جابان قوم نیزے اور شمشیر کے سائے میں نماز پڑتی ہے آپ ہمارے مذہب میں گروہ ہنوان بھگوان جب تک ان کو بتایا نہیں گیا تھا ان کی طاقت کا گیان نہیں تھا جب پتا چلا تو سورج کو ہی نگل گئے آپ کو بھاروار بسا ہے دل میں ہندوستان سپوتوں کی پہلی پہچان بھارت ماں کا لال بیر عبد الحمید متوالا بھارت ماں کا لال بیر عبد الحمید متوالا نگل نگل گیا سب ٹینک توپ دشمن کا نڈر جیالا ڈال گیا ماں کے پاؤں میں پنہ ویجے کی مالا جھوم اٹھا گی نراج ہمالا بڑی دیش کی شان بھارت ماں کے ویر سپوتوں کی پہلی پہچان بٹوے میں پریوار بسا ہے دل میں ہندوستان سپوتوں کی پہلی پہچان شرف بھائی نے کہا اس ملک کو آزاد کرانے میں سب کا ہاتھ بشر صاحب کا بھی ہاتھ تھا پنڈت کی آزاد تانتیا ہوئے عمر سب مر کر فانسی کے پھندے پر جا کر جھول گئے ہس ہس کر تان کے سینہ ہوئے دیش پر پل بھر میں قربان بھارت ماں کے ویر سپوتوں کی پہلی پہچان بٹوے میں پریوار بسا ہے دل میں ہندوستان سپوت کیا بات ہے میرے بچوں آپ کی آنکھیں نم ہوں گی آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں وہ جو اس نے کہا تھا پریوار لے کے ماں بہن بھائی بہن یہ سنے آپ بند سنے کتنی ماں نے سیما پر اپنے لال گمائے کتنی بہنوں کے بھائی سیما سے لوٹ نہ پائے کتنی بہووں کے ساجن واپس گھر کبھی نے آئی آزادی کے متوالوں نے رکھی دیش کی آن بھارت ماں کے ویر سپوتوں کی پہلی پہچان بٹوے میں پریوار بسا ہے دل میں ہندوستان سپوتوں کی پہلی پہچان اور وہ مرکزی بند جس کی بنا پہ مجھ کو وہاں سممان بھی دیا گیا کبھی میرے ادنا سے آشیانے پہ آکے دیکھئے گا یہ مرکزی بند دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے فضل خدا کا ہو بھارت کو ملے ایک بردان بھارت ماں کا نشدن کرتا رہے وش ویس گان رہے ہمالے کا سر اونچہ یہی ایک بردان بدن ترنگے میں لپتا ہو جب بھی نکلے جان بھارت ماں کے ویر سپوتوں کی پہلی پہچان بٹوے میں پریوار بسا ہے دل میں ہندوستان سپوتوں کی پہلی آپ سے بہت شکریہ بلال صاحب مشتاق احمد صاحب پتھان صاحب میں ایک نیا لقب ان حضرت کے پاس اتنے القاب ہیں کہ ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے سر آپ ہمارے صدر قلب ہیں سبحان صدر قلب اس سے بڑا میرے پاس کوئی لقب نہیں ان کو دینے کے لیے اور آج چھوٹے بھائی جان کہاں گئے تو میں نے ایک جسارت کر دی سر ان کو میں نے دور سے دیکھا تھا خریب سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگے تو میں نے کہا کہ آپ کی خوبصورتی کے اوپر آپ کے اوپر جذیہ کر لگنا چاہیے وہ شائستگی وہ پیار وہ محبتیں آپ سب کے ہم سب مرید ہیں انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے محبتوں سے ہمیں نوازیے گا آج کی شام دیا دل کا جلائے رکھئے ایک رشتہ ذرا سب سے بنائے رکھئے یہ تو شائر ہیں غزل کہ چلے جائیں گے ان کی آواز کو سینے سے لگائے رکھئے آہ آہ زندہ آباد واہ ہوا بہت بہت شکریہ واقعی آج کا مشاعرہ بہت کامیاب ہے نو بجے شروع ہوا دو بچ چکے ہیں پانچ گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اس وقت شروع میں جو جوش خروش تھا وہی جوش خروش آپ لوگوں نے اب تک برقرار رکھا ہے قابل مبارک بات ہیں آپ سب ایک بار خود اپنے لئے تعلیہ وجہ دیجئے زندہ بات سلامت رہیں اب آئیے میں بلا تاخیر اس شاعر کے حضور چلتا ہوں جو نہ صرف ایک اچھا شاعر ہے بلکہ ایک اچھا نازم ہے بلکہ انٹرنیشنل نازم ہے ہم نے کئی مشاعر ہندوستان میں بھی سمندر پار بھی ساتھ پڑے ہیں اور مجھے بڑی بڑا کنفیجن ہوتا ہے کہ میں انہیں ایک اچھا نازم کہوں یا اچھا شاعر وہ دونوں بھی کام بخوبی انجام دیتے ہیں جناب عبرار کاشف میرے پاس وقت نہیں ہے زبان لڑ کھڑا رہی ہے میں بنا کچھ کہے عبرار کاشف صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں استقبال کیجئے اسلام علیکم اس طرف دور جہاں میری نظریں جا رہی ہیں وہاں جو احباب اور دوست اور عدب نواز اور اردو سے محبر کرنے والے اور دیر رات تک اپنی پلکوں کے چراغ اور دوست پر جلانے والے احباب دوست بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا قریب آ جائیں جڑ جائیں میں آپ سب لوگوں کو اپنی آنکھوں میں بڑھنا چاہتا ہوں میں بلا رہا ہوں آپ کو آواز دے رہا ہوں آ جائیں میں بھی تنہا ہوں شاخ پر پھول فلک پر کوئی تارہ بھی نہیں میں بھی تنہا ہوں بہت کوئی تمہارا بھی نہیں آ جائیں آگے آ جائیں بہت شکریہ آ جائیں ایک دس میٹ مجھے ملے آ جائیں بہت مہربانی آپ کی اور قریب آ جائیں بلکل قریب آ جائیں سب دیس نویسی صاحب کی یہ محفل ہے بیریستر صاحب لوگوں کو قریب لانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ کام صرف وہ حیدرباد تلنگانہ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے خواب کو اچھی تعبیر عطا کرے اللہ ان کا خواب پورا کرے ہم سب ان کے ساتھ ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یہ اہد آج اس مشاعرے سے اٹھانا ہے میں نے ابتداء سے اب تک دیکھا ہے سردار سلیم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں مشاعرہ بنانے کے لیے لیکن مشاعرہ جس طریقے سے جس طرح سے سنا جانا چاہیے تھا وہ شاید کچھ فاصلے تھا یہاں پر اس وجہ سے وہ بند نہیں پایا مشاعرہ بہرحال آج کا یہ مشاعرہ تاریخ ساز اس لیے بھی ہے کہ اس مشاعرے کے اندر ایک پورا ہندوستان نمائندگی کر رہا ہے جیسا سردار صاحب نے کہا ہے کہ سردار شاعر بھی یہاں پر ایک ہے پنڈیس شاعر بھی یہاں پر موجود ہے اور ہم سب پراب تو ہیں ماشاءاللہ ابتدا سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں یہاں پر باتیں جنگِ آزادی کی ہوئی ہے شہادتوں کی ہوئی ہے قربانیوں کی ہوئی ہے پندرہ اگرس کے تعلق سے بہت بات آزادی کی ہوئی ہے دوستو دلوں کو دکھانے والی اور دلوں کو دھڑکانے والی کوئی بات نہیں ہوئی اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ ہلکے پھل کے شیر آپ کو سنا دوں پرداؤں کے منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں نظر اچھی نہیں واہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو پھر اور تھوڑا سا قریب آجائیے وہاں پیچھے بھی جو آجائیے کرسیاں اٹھا کر بھی آپ آگے آ سکتے ہیں ایک بیک ایک کائل بنا دیجئے صرف آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا ایک یہاں سے سفر ہے تاکہ سفر ایک خوبصورت اور ادعاصل اور تاریخ ساز مشاعرے میں تاریخ سلام کا یہ مشاعرہ تبدیل ہو جائے منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں سردار سلیم صاحب کیا بات اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں نظر اچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری واہ کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپا لی واہ 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 دیکھی آپ بس آپ کے ذرا سا دل تک پہنچنے کی ضرورت ہے در احساس پہ دستک دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ بیریسٹر صاحب کے جس طرح ہوئے ہیں اس طرح اس مشاعرے میں تمام شاعروں کے ہو جائیں گے میں پھر شیر سناتا ہوں آپ کو کہ کس نے اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری واہ کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری واہ واہ احلیان حیدرباد دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا آہ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا واہ اس طرف بھی آپ کو سمجھا رہی ہے ذرا سب کدنے خوبصورت لوگ ہیں آپ واہ واہ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا واہ 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 کیا بات ہے مجھ سے کہتے تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں مجھ سے کہتے تمہیں اگر تم ہو اصد صاحب اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی کیا بات ہے بیریسٹر صاحب اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذرا سی بوندہ باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے واہ واہ اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذرا سی ذرا سی بوندہ باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذرا سی گوندہ باندھی ہے بہت برسات تھوڑی ہے یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے یہ راہِ عشق ہے ہائے ہائے زندہ بات کیا بات ہے یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ آنکھوں پر پھر شیر سنا رہا ہوں آپ کو کہ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے امتیاز جلیل صاحب میرے محسن میرے کرم فرما یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں بشر صاحب ہیں مجھے تیواری صاحب میں ساگر بھائی ہیں تمام ہی دوست حباب میرے یہاں پر ہے کہ میرا ارمان سنیے گا سوچ دوست میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے ذرا سا سرزار صلیم صاحب آپ بھی ساتھ دیں میرا تو ذرا سا اور آسانی ہو جائے گی ان لوگوں سے ہم آنگ ہونے میں میں آپ کے ساتھ ہوں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں بینیسٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی زہریلی آوازیں کہاں کہاں سے سنائی دی جاتی ہے امتیاز جلیل صاحب کو تو اور بھی زیادہ اس کی چیزوں کا اور بینیسٹر صاحب کو سامنا کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں جا کر اور ہمارے دوست ہمارے بھائی اکبر دی نویسی صاحب کو یہاں وہ حضو اختلاف کے رہنما ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے میں ان تمام کے سیاسی شعور کا ان کی بسارت کا ان کی بصیرت کا فین ہوں میں یقین جانی ہوں آپ کے جس طریقے سے اسو دو دی نویسی صاحب ڈیبیٹ میں اکثر دیکھتا ہوں ان کے ڈیبیٹ جب بھی آتے ہیں تو میں ان کے سیاسی شعور کا زبردست فیر ہوں ان کے لیے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے اور ہندوستان کی ترختی کے لیے جشن آزادی کی کامیابی کے لیے ایک مرتبہ زوردار تعلیم وجہ دے پورا فنڈال تعلیم وجہ دے تاکہ مہد نہیں اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا میرے بچوں کی عبادت بھی ہے زندہ بات کیا بات ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے بچوں پر مجھے شیر یاد آگیا میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا پھر بچوں پر مجھے شیریاد آگیا دوستو آج میری عمر 52 برس کیونے کوئے پچاس سال سے زیادہ کمیں ہو چکا ہوں میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں آپ کے بچوں کے لیے پریشان ہوں میں اپنی ان قوم و ملت کی ان نوندی حالوں کے لیے پریشان ہوں جو اس وقت چھوٹے ہیں تب میں ان کی فکر کرتا ہوں تو یہ شعر مجھ سے ہوتا ہے کہ دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھواسا نکلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں دل کیا جان کیا دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا کتنا پریشان کیا ہے میں نے اور اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیں کہتے ہیں اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیہ کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیہ کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے اور سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے کیا بات ہے سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض کیا کہنے تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے اور جیسا کی موضوعاتی مشاہرہ ہے اس میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور انہوں کے کارناموں کے تحت اس مشاہرے کا احتمام کیا گیا ہے کہ چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جگنوں مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جگنوں مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جبنو مہم وہ ایک شیر پڑھ رہا ہوں داروس سلام کی اس عدبی عدالت میں بیریسٹر صاحب کو گواہ بنا کر امتیاز جلیل صاحب اور اکبر الدین عویسی صاحب کو گواہ بنا کر شیر پڑھ رہا ہوں کہ چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جنگ آزادی میں تحریک آزادی میں مارا جانے والا ہمارا پہلا شہید ٹپو سلطان سے لے کر آخری شہید تک ہمارا دیش کے پردی قربانیوں دینے کا جذبہ اور حکومتوں کا ہمارے تہی جذبہ دونوں میں کیا فرق ہے کہ چشم فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا جبنو مہم مبین سے دیکھا نہیں گیا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا بس ایک سرسری سے نظر ڈال دی گئی میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا بس ایک سرسری سے نظر ڈال دی گئی میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا دوستو آئیے جس نظم کے لیے بہت میں وہ وائرال ہو چکی ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے میں پڑھ رہا ہوں جی میں پڑھ رہا ہوں وہ ہی پڑھ رہا ہوں دیکھئے دوستو میں نے جب اس نظم کو کہنے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی دو میں اللہ میں اقبال کو بہت پڑھتا تھا بچپن سے لے کر کالج تک میں نے اللہ میں اقبال کی شکوا جوابیں شکوا سے لے کر کئی نظریں ان کی مجھے عزبر تھی یاد تھی میں اس قوم و ملت کی زبوحالی پر غور کرتا تھا کہ یا اللہ میری قوم اور میری ملت پوری دنیا میں اس قدر زلیل اور رسوہ اور خاری کیوں جھیل رہی ہے اس قتل و غارت گری کی کیا وجہ ہے تو میرے معبود نے میرے بنانے والے نے مجھے اس نظم کا تحفہ عطا کیا وہ نظم میں آپ کی سماعتوں کی حوالے کر رہا ہوں میرے معبود نے مجھے بولنے کی اور بیان کرنے کی بیان کرنے کی نعمتوں سے سرفراز کیا اور نہ جانے کتنے نعمتیں اس نے دی دی ہے مجھے وہ چاہتا تو مجھے گونگا بھی پیدا کر سکتا تھا اور میں اس کی عدالت میں اپیل بھی نہ کر پاتا لیکن اس نے مجھے بولنے کی صلاحیت اور بولنے کی نعمت عطا کیے میں اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظم پڑھتا ہوں نظم کا عنوان خدا کا سوال ہے نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا علم من گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار بندے سے پروردگار مخاطب ہے میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میراجِ فن تو ہی فن کا سنگار مسور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل واہ فَبِعَيْيَا لَایِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی آگے حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تُو تُو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تُو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمیں پر تجھے یاب اتانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھمر یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوم یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روح درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بی بی دیئے والدین علف لا میم قاف اور این غین یہ عقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارِ شریعت بھی دی غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب الہام کے دریچوں سے شاعری کا نور ٹپکتا ہے تو ایسے ہی شیر ہوتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عبرار کاشف صاحب کو اور بلا تاخیر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پنڈیت ویجے تیواری صاحب کی حضور چلتا ہوں اور ان سے اتماس کرتا ہوں وہ آپ کے لیے خطعی محتاج تعارف نہیں ہے پنڈیت ویجے تیواری صاحب کا استقبال کیجئے اس کے بعد لوکٹر نواز دیوبندی صاحب ہیں اور پھر زحمت تمام دوستوں السلام علیکم میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے لوگ خاموش ہیں ادھر بھی خاموش ہیں کہ یہ مولا بیدار ہے میں چاہتا ہوں کہ کامپٹیشن ہو جائے کہ کون زیادہ بیدار ہے انشاءاللہ شیر ایسے سناوں گا کہ بیدار تو ہونے ہی پڑے گا اور رہی خاموشی کی بات تو یہ خاموشی ہی آپ کا نقصان کر رہی ہے پیچھتر سال امرت منایا جا رہا ہے لیکن آپ اسے میرے خاصے اس امرت کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ خاموش رہتے ہیں آپ کو بولنا چاہیے اور اسی صاحب بول رہے ہیں اکبر صاحب بول رہے ہیں تو کچھ حق مل پا رہا ہے آپ سب لوگ بولیں گے تو سب کو حق ملے گا آپ لوگ آزادی سے آپ کی سنسد بھول میں آپ کی نمائنگی کم ہوتی گئی یہاں آئی یہاں پہ مندر کے معاملے میں انہوں نے ایک سپری اس کو بلا کے جج کو اس سے ڈیسین کرایا اس کو انہوں نے اپنی پارٹی میں لے لیا آپ خاموش رہے ہیں اس کے بعد میں کشمیر میں نیوز بینڈ کر کے جو بھی کیا گیا ایک جوڑ بھی سب کو معلوم ہے آپ خاموش رہے ہیں اس کے بعد میں این سی سی این آر سی اس سے آپ کو پرشان کیا گیا تب بھی آپ خاموش رہے ہیں ایک ہزار سے اوپر سیلنڈر ہو گیا تب بھی آپ خاموش رہے پیٹرول ایک سو دس سے اوپر ہو گیا تب بھی آپ خاموش رہے تو خاموش مت رہو میرے دوستوں یہ اردو کی محفل ہے اردو کے فروغ کے لیے بھی یہاں بات کی جاتی ہے یہاں آپ کے لیے ہم لوگ پوری دنیا سے اکھٹے یہاں سے کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں ہمیں بلائے گیا ہے کہ ہم لوگ حب الوطنی کی بات کریں آپ کے حق کی بات کریں لیکن آپ خاموش رہیں گے تو ہم بھی مایوس ہو کے چلے جائیں گے دوستوں خاموش مت رہے ہو بہت شکریہ بڑے اچھی حمد بلکہ پوری دنیا میں اتنی اچھی حمد میں نے ابھی تک کسی سنی نہیں جتنے اچھے تھے ان کا حفظہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو میں ان کی حمد کو سلام کرتے ہوئے دو حمد کے شیر کہنے کی اجازت چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنا سیری زفر شروع کروں گا سدر مہترم تھی جائے عرص کیا ہے وہمو گمہ کا اکل پہ پردہ پڑا تو ہے وہمو گمہ کا اکل پہ پردہ پڑا تو ہے قرآن پاک دیکھئے سب کچھ لکھا تو ہے وہ محلہ بیدار ہوا ادھر خاموش ہے وہمو گمہ کا اکل پہ پردہ پڑا تو ہے قرآن پاک دیکھئے سب کچھ لکھا تو ہے اب بجھے دیواری کی سنت قرآن پاک دیکھئے سب کچھ لکھا تو ہے رکھتا ہوں میں بھی خانہ اے کعبہ کی آرزو رکھتا ہوں میں بھی خانہ اے کعبہ کی آرزو مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے پنڈیت ملا پنڈیت ملا ہندوستان جو بھی ہوگا سب ملجر کے ہوگا دوستوں یہ جو پورے ہندوستان میں تیرنگے میں جو سیاست ہو رہی ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آج ہم لنچ میں اکبر بھائی کی ہاں گئے تو وہاں معلوم پڑا کہ فری ایڈیوکیشن اسپطال میں بھی جو ہے کوئی بغیر پیسے کے علاج تو آج غریبوں کی سب سے بڑی سمجھتے ہیں سب سے بڑی جو پرابلم ہیں وہ ایڈیوکیشن اور ہیلتی ہے جس کو وہ لوگ ایفورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ میرے خاصے ہندوستان میں جہاں لوٹا جا رہا ہے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے نام پہ وہاں یہ مفت میں آپ کو دے رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان کی کاویشوں کو آپ کا جو رہنوما ہے دنیا کچھ کہتی ہو میں تو کہتا ہوں ہمارے قوم میں کیوں نہیں ایسے رہنوما آپ لوگوں کے لیے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے دونوں بھائیوں پہ گولی چلی جانتے ہیں مہاتنہ کانیز میں بھی گولی چلی تھی تو پھر یہ بھی یہ مومینوں کے مہاتنہ کاندھی ہوئے بہت شکریہ دوستو آپ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور بہت سال حبوربطنی کی بات میں کروں گا میں تو خود ہی اپنے اندر ایک ہندوستان لے کے چلتا ہوں جس میں آپ اور میں دونوں شامل ہیں اور میں آپ کو اپنی شہری میں بھی دکھاؤں گا لیکن میں یہاں وہاں سے لے کے آپ کو آتا ہوں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں بڑی اچھی دعوت ہوئی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مطلب مزاکہ ہو جائے لیکن اس کے بعد جو شیر پڑھا ہوں وہ بہت ذمہ داری سے پڑھوں گا چندی اچھی ہے یہاں پان بہت اچھا ہے چندی اچھی ہے یہاں پان بہت اچھا ہے ہیدر آباد کا بریان بہت اچھا ہے اب شیر سننا دوستو چندی اچھی ہے یہاں پان بہت اچھا ہے کھانے کے بعد بہت بول رہا ہوں ہیدر آباد کا بریان بہت اچھا ہے آپ کے تنگ نظریے سے مجھے کیا مطلب مطلب سننا مولانا ارے پیاس کے لیے کتنی بڑی جنگ ہوئی تم پانی کے لیے مرد رہے ہیں یہ تو وہ قومے جس کے لیے پانی مر گیا ہیدر آباد کا بریان بہت اچھا ہے اور شیر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تنگ نظریے سے دلی والوں آپ کے تنگ نظریے سے مجھے کیا مطلب میری نظروں میں مسلمان بہت اچھا ہے آپ کے تنگ نظریے سے مجھے کیا مطلب میری نظروں میں مسلمان بہت اچھا کیا بڑا شیر کہہ دیا آپ نے سبحان اللہ جنگ آزادی کا یہ جشن اس میں چار مصرے آپ کو 1947 سے یہاں تک لے کے آ رہا ہوں برابر کے حق دار ہو آپ آزاد بھگت بسمل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے آزاد بھگت بسمل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے شکریہ بہت شکریہ دوستو یہ محبتوں کے لیے کاش وہ لوگ دیکھیں جو نفرد پھیلا رہے ہیں اس پورے ملک میں وہ دیکھیں کہ آپ لوگ کیسے جو ہے غیر مسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو دوستو یہاں سے اور چار مصرے ایک بار اور سب لوگ آیا ارے پیچھے تو خاموش بیٹے ہوئے وہ تاریخ میں سے شہیدوں کے نام نکل جائیں گے اسے خاموش رہے تو یقین جاننا بیدار ہو جاؤ عوشی صاحب آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہ بان مرے تھے یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے دوستو میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس لیے آپ کے ہاں یہ عہد کیا گیا ہے کہ مفتوں میں ایجوکیشن دی جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پولیس والے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اگر آپ نے ایجوکیشن لے لی اچھی تعلیم حاصل کر لی اچھے عوضوں پہ جاؤ گے تو جو پولیس والے تمہیں پکڑنے آتے ہیں وہ تمہارے ساتھ گنمن بن کے گھومیں گے میں ہر مشاعرے میں کہتا ہوں پچیس سال سے بولتا آ رہا ہوں ہوں پڑا بچوں کو کھانا آدھا کھاؤ لیکن ایجوکیشن پوری دلاؤ اور دیکھئے ایک آپ کی قوم کا ایک انسان یہ پورے ہندوستان میں جھنڈے پھیر رہے ہیں بہت زیادہ وقت تو نہیں لے رہا یہ پورے ہندوستان میں جھنڈے پھیر رہے ہیں یہ آپ کی قوم کا ایک سخص اتنا آگے نکل گیا ہے کہ یہ جھنڈہ اس کے لیے جھکا میں ایک شیر پڑھ کے بتاؤں گا کہ جھنڈہ کیسے جھکا اس کے لیے وہ آپ کی قوم کا ایسا شکت تھا کہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہوگا جھکا یہ کہہ کے تیرنگا انہیں سلام کے بعد جھکا یہ کہہ کے تیرنگا انہیں سلام کے بعد کوئی کلام نہ ہوگا اب اس کلام کے بعد ہاں وہاں 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 کہہ کہ تیرنگا انہیں سلام کے بعد کوئی کلام نہ ہوگا اب اس کلام کے بعد فرمای سے مجھے شیر پڑھنے کی یہاں پہ حبیب بھائی حاکی کے انٹرنیشنل پلیئر میرے دوست آیا ہے وہ شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں کسی گستاگ نے حضور کے شام میں کچھ گستاگی کی وہ کون تھا میرے مصر میں سمجھ میں آئے جائے گا اس پر بیجیتیواری نے کیا جواب دیا ایک شہ آپ خاموش ہو گئے تو میں بیٹھ جاؤں وہ نبی کا دشمن ہے اور میں پجاری ہوں وہ نبی کا دشمن ہے اور میں پجاری ہوں وہ بھی ایک تیواری ہے میں بھی ایک تیواری ہے واء 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 اب بیٹھنے والا میں آپ لوگ خاموش ہو رہے ہو کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھگا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مٹ لالا جو چاہتے ہو کی اولاد سر اٹھا کے چلے سب لوگ بولیں بہت شکریہ کرو وہ کام کی دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھگا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مٹ لالا جو چاہتے ہو کی اولاد سر اٹھا کے چلے بہت آپ کی بھوپتہ کو نام یہ چار مصرے کون مفلس کون ہے زردار مٹ دیکھا کرو بہ دوستی کی ہے تو کاروبار مٹ دیکھا کرو کون مفلس کون ہے زردار مٹ دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کاروبار مٹ دیکھا کرو صرف یہ دیکھو پڑوسی تو کہیں بھوکا نہیں کون سے مذہب کا ہے کردار مٹ دیکھا کرو ڈالہ وکا吗 ڈالہ گلے ملو تو ملو ایسے ہی دھو جاؤ ویجی تھی باری ہمیں سم ہوئی ہے نہیں ہونے والا آپ گلے ملو تو ملو ایسے ہی دھو جاؤ وطن پکارے تو عبدالحمید ہو جاؤ واؤ 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 زندہ بات زندہ بات گلے ملو تو ملو ایسے ہی دھو جاؤ وطن پکارے تو عبدالحمید ہو جاؤ ملاؤ کاندھے سے کاندھاؤ دھاؤ شمشیریں غلام ہونے سے اچھا چید ہو جاؤ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب پھر کھاموش ہو گئے دو سیڈ اور کم کراؤں گے اللہ کیا دوارہ پڑھو گیا گلے ملو تو ملو ایسے ہی دھو جاؤ وطن پکارے تو عبدالحمید ہو جاؤ ملاؤ کاندھے سے کاندھاؤ اٹھاؤ شمشیریں غلام ہونے سے اچھا شہید ہو جاؤ چار مصرے کہہ کے آیا تھا ہوئی سی صاحب کے حوالے سے حالانکہ وہ نعراض ہو رہے ہیں ان کا نام زیادہ لیے جا رہا ہے لیکن جو ضروری ہے تو کہنا ہے کیونکہ انہی کے حوالے سے ہم آپ کے پاس ہے کہتے ہیں جو عویسی جی ہم بھی وہ کہیں گے لبے کرنا دوستو کہتے ہیں جو عویسی جی وہ ہم بھی کہیں گے کہتے ہیں جو عویسی جی وہ ہم بھی کہیں گے جب تک ہے زمین آسمان مل جل کے رہیں گے جب تک ہے زمین آسمان مل جل کے رہیں گے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کے عیسائی ہم ایک تھے ہم ایک ہے ہم ایک رہے ہیں ایک لوٹے کی آپ کے درد کی نمائنگی کروں گا آپ کے جذبات کی نمائنگی کروں گا ایک لوٹے کی چٹائی کی ویراست کے سوا ایک لوٹے کی چٹائی کی ویراست کے سوا پھول سے ہوتوں پہ قرآن کی آیت کے سوا سننا بھئیہ سارے مدرسے والوں کے لیے ایک لوٹے کی چٹائی کی ویراست کے سوا پھول سے ہوتوں پہ قرآن کی آیت کے سوا مدرسے جاشنے والوں نے بتایا ہی نہیں کیا ملا تھا وہاں ایمان کی دولت کے سوا بہت شکریہ جو تقسیم کی حق بیانی لکھو گے یہ دیواری ہر شیر ذمہ داری سے کہتا ہے جو تقسیم کی حق بیانی لکھو گے تو دونوں کی آنکھوں میں پانی لکھو گے نہیں پہنچے یار اتنی بڑی بات جو تقسیم کی حق بیانی لکھو گے تو دونوں کی آنکھوں میں پانی لکھو گے یہ صدیوں وہاں ہے بہے گا وطن پر یہ صدیوں وہاں ہے بہے گا وطن پر کہاں تک میرا خون پانی لکھو گے یہ صدیوں وہاں ہے بہے گا وطن پر کہاں تک میرا خون پانی لکھو گے یہ شیر اویزی صاحب بطور خانتی شیر سنانا چاہتا ہوں کہاں تک میرا خون پانی لکھو گے اور یہ جو حجرت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے انہارسی کی بات کرتے ہیں ترنگے سے کیسے نکالو گے ہم کو یہ ہے یہ بات جو تقسیم کی حق بیانی لکھو گے تو دونوں کی آنکھوں میں پانی لکھو گے یہ صدیوں بہا ہے بہے گا وطنبر کہاں تک میرا خون پانی لکھو گے ترنگے سے کیسے نکالو گے ہم کو ہرے رنگ کو زافرانی لکھو گے دوبارہ سب لوگ بولو ترنگے سے کیسے نکالو گے ہم کو ہرے رنگ کو زافرانی لکھو گے اب چار مصرے میرے بڑے بارل ہوتے ہیں دوستو سنیے گا زبان چلنے لگی یہ جو دو ہزار چودہ میں آزاد ہوئے ہیں ان کی زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے بشار بھائی پنڈی جی زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے خدائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے خدائی کرنے لگے وقت تو بہت ہو رہا ہے دوستو سنانا بہت چاہتا تھا آخری چار مجھے پڑھتا ہوں پھر نواز صاحب کو سنیں گے عبادت کی صدا سن کر اگر غفلت میں جائے گا اسے بخشت نہ ہوگی جو تیری میت میں جائے گا آخری دو مصنوں پہ حفاظت کرنے ہی پڑے گا عبادت کی صدا سن کر اگر غفلت میں جائے گا اسے بخشت نہ ہوگی جو تیری میت میں جائے گا صدائے عرصاتی ہے سنو سونو نگم بیٹے عزا سن کر جو جھاگے گا وہی جلت میں جائے واہ 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 زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ دل تو چاہتا ہے کہ ہم پنڈیت جی کو اور سنیں مگر وقت کا تقاضہ ہے زینہ بزینہ سفر کرتے ہوئے یہ مشاعرہ اس بلندی تک پہنچا ہے جہاں وہ قداور شخصیت متمکن ہے جنہیں ہم ڈاکٹر نواز دیوبندی کہتے ہیں میں نواز دیوبندی صاحب سے التماز کرتا ہوں کہ تشریف لائیں جی جی ان کے کس کس شیر کا شکریہ ادا کریں ہر شیر قابل مبارک بات نواز دیوبندی صاحب کا استقبال کریں بس شکریہ السلام علیکم دوستو ہم بہت چھوٹے سے شاعر ہیں چھوٹے چھوٹے شیر ہیں سادہ سادہ لفظ ہیں اور نہ ہمیں بہت زیادہ داد کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملل رات کے آخری پہر میں تحجد کا وقت ہے کہاں آپ پریشان ہو کہ شور مچائیں داد دیں ہم تو یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ اب تک سب لوگوں نے آپ کو تقاضہ کیا کہ آپ داد دیں اور ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ خاموشی سے ہمارے چند شیر سن لیں یہ عنایت ہوگی اور میرا خیال سے یہ بھی مشاعرے کا حسن ہے اگر خاموشی سے کوئی چند شیر سن لیے جائے کیا رائے ہیں آپ کی جزاک اللہ دیکھیں چونکہ اسلام میں موپر تعریف کرنا مللے بے کے اچھی بات نہیں ہے لہذا تمام شورہ نے بیریسٹر اسد الدین ویسی صاحب کے بارے میں جتنا کچھ کہا ہے میں اس جائے پانچ سے ضرب کر کے یعنی کہ ملٹیپلائی کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی یہاں داد ملے نہ ملے کہ آپ کی روح پہ شیر چسپا ہو جائے اور آپ آنے والی نسلوں کو سپرد کریں کہ ایک چھوٹا سا شاعر یہ شیر سنا گئے کہ جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی ایک اور شیر سناتا ہوں وہ بھی خاموشی سے سنئے گا کہتا ہوں کہ بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا مدد تو کرتے ہو تصویر کھیچ لیتے ہو مدد تو کرتے ہو تصویر کھیچ لیتے ہو ایک اور شیر سناتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے کہ تن کا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی بس اتنی بھی داد نہ دیجئے بس آپ تو خاموشی سے سنی ہمیں اچھا لگے گا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار کو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی ایک تازہ غزل بالکل ریلیز کرتا ہوں پہلی بار اور دیکھئے میری جرت دیکھئے میرا حوصلہ دیکھئے کہ خاموشی کو یہ غزل سنا رہا لیکن میں ایسی خاموشی پر بہت ساری آوازوں کو قربان کرتا ہوں ارد کرتا ہوں ملتی فرمائے کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے اس کی رحمت کے آگے اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے امتیاز بھائی کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے اردو غزل کا چھوٹا ستالیب اشارہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ چینی کم پڑ جاتی ہے کہتا ہے کہ چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے اور دوستو ہیدر آباد کی سرزمین پہ دو مصرے تحفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں وہ ایسی صاحب شیر ارز کرتا ہوں ہم اللہ حضرت فرمائیں کہ چینی کم پڑ جاتی ہے کہ کوزاگر کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے جب میری باری آتی ہے اور شیر ملاحظہ کرنے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے اور یہ دو مصریبی توفے میں پیش کرتا ہوں ویسی صاحب کے مشاعرے میں کم پڑ جاتی ہے ہاں اس سے پہلے ایک شیر کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا پھندہ کم پڑ جاتا ہے پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے اور اب شیرر کرتا ہوں کہ پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑھ جاتی ہے کہ ماں کے ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں نظام بھائی کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑھ جاتی ہے ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے آج اس مناسبت سے یہ مشاعرہ ہے ایسی صاحب تشریف رکھتے ہیں امتیاز بھائی ایک ہی کاز کے دونوں ذمہ دار لوگ ہیں کہتا ہوں کہ چراغوں کو جلاتا ہوں اشارہ دیکھئے گا ذمہ داری کے ساتھ شیئر ارز کرتا ہوں کہ چراغوں کو جلاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے چراغوں کو جلاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے میں قندیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے میں قندیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے میں کن دیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے اور میں جگنوں ہوں اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل میں جگنوں ہوں اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل اگر میں جھل ملاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے ہوا ناراض ہوتی ہے ہوا ناراض ہوتی ہے اور ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی پہلے ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی اکثر خوش نہیں رہتی ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی اکثر خوش نہیں رہتی میں بارش میں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے میں بارش میں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے اور ایسی صاحب کے مشاعرے میں محبت کے عنوان سے میں نے زندگی میں میں نے کبھی نظم نہیں کہی پہلی مرتبہ نظم کہی ہے ملائدہ فرمائیں کہتا ہوں کہ محبت عنوان ہے میرے پاس ایک پنجرہ ہے میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے اسے بھی پیار ہے مجھ سے مجھے بھی پیار ہے اس سے میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم نہ پر کترے کبھی اس کے نہ پر باندھے کبھی میں نے تیار رہیے گا نہ پر کترے کبھی اس کے نہ پر باندھے کبھی میں نے وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پجلے میں آتا ہے زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا زمانے کو یہ بتلاؤ زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ایک مطلع ایک شیر ایک مطلع ایک شیر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس دعا بھی ہے بدعا بھی ہے غدل کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ کوئی مقدمہ دائر ہو سکے نہ کوئی دفعہ لگ سکے نہ پولیس پکڑ سکے اور غدل ہو جائے کہ ہمارے پاس دعا بھی ہے بدعا بھی ہے جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے طاقت بھی مگر یہ بھول نہ جانا کہ ایک خدا بھی ہے تمہارے ہاتھ میں طاقت بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے طاقت بھی مگر یہ بھول نہ جانا کہ ایک خدا بھی ہے ایک خدا بھی ہے اور ایک مطلعہ اور ایک شعر اور ارز کرتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جبنو بناتے ہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم ہم جبنو بناتے ہیں یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں اور روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور دیکھیں ہماری جورت کی بات دیکھیں کہ بغیر نازی میں مشاعرہ کے ہم نے پوری پرفارمنس دی ہے اب ہم آپ کو آخری شیر اب یہاں سے حسد الدین ویسی صاحب کے مشاعرہ میں یہ دو مصرے آپ سے محبت چاہتے ہیں محبت ہی نہیں چاہتے سرحد کے آخری آدمی کے دل پر چھپنے چاہیے یہ دونوں مصرے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور ہندو ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہماتے پر مگر ہندو مسلم تیار رہیے گا ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہماتے پر مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے آپ کے سینے پہ ہندوستان اس کے ساتھ ہی آج کے مشاہری کا اختتام ہوتا ہے میں تمام مہمان شورہ کا جو ریاست تلنگانہ کی اور بیرون تلنگانہ ہیں ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں تمام شورہ اکرام کا بطور خاص شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام سامائین کا میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس مشاہری کی برخواستی کا اعلان کرنے سے قبل تمام روزنامہ اعتماد بلدی برقی آبرسانی کے تمام مہددہ داروں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مسائری کی برخواستی کا اعلان کرتا ہوں شکریہ موسیقی 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 موسیقی